دنیا فتح کرنے آیا اس پر کفر کا فتوہ لگنا چاہیئے تھا یہ کچھ سبل توپی والا ہوتا تو سفید توپی والے فر لگوا دیتے اگر سفید والا ہوتا تو سبل والے لگوا دیتے کہ اسلام کے عقیدے سے باہر مجھے میرے بارے میں نہیں بولتے یہ کادیانی عقیدے والا بندہ ہے مجھے بارے میں فتوہ لگ رہے ہیں میں نے مومن دی غلام احمد کادیان کے خلاف اپنی پہلی ویڈیو بنائی تھی کہ اس جیسے بندے ہم میں سے نکل آئیں ابھی میں جب آ رہا تھا تو مجھے آپ سب کو آواز آ رہی ہے نہیں یہ شہر میرے لیے بہت ضروری شہر ہے مطلب پرابلی دی موست اپورٹن سیٹی میرے لیے اتنا ضروری شہر ہے کہ مطلب میرے دل کے سب سے کری ویڈی شہر تو میں بڑے شاک سے ادھر آئے ہوں میں سمجھ رہا تھا کہ ایج گروپ کے لوگ ہوں گے احمدللہ سارے کے سارے میری پسندیدہ ایج گروپ کے ہیں ارے اس طرح کی آیتیں ایسا ہی لگتا ہی گے کسی گوئے سیشن میں جاؤ تو کوئی اور آیتیں لگاتے جانکے تو ایوپ کہ آپ کو میری اردو یا میں اگر بید میں کوئی غلطی سے انگریزی کے لاظت بول دوں تو سمجھ آ جائے نہیں آئے تو بس مجھے ایسے اشارت کر دینا میں دبارہ سے ریپیٹ کر دوں ٹھیک ہے تو پہلے تو سارے لوکل واقع ہیں آپ لوگ سب یہیں کہیں اسلام آباد گجرمالہ سے آئے ہم گجرمالہ آرہے تھے ابھی گجرمالہ پلان ہے ہمارے انشاءاللہ آئی شو ماشاءاللہ پہستالباد سے آئے ماشاءاللہ جہاں پیاتا ہوئے سے وہ نہیں پوچھتا تو ورنہ تو پہتا جنگ سے کون ہے اچھا اچھا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے عمومی طور میں میں آپ کو پتا ہی ہوگا آپ نے ویڈیوز دیکھیوں کہ ریفلیکشن کہتے ہیں اس کو سب سے پہلے اس وقت جو ماحول ہے کمرے کا وہ ماحول ہمیں کبھی کچھ سیکھنے نہیں دے گا اس وقت سارے کے سارے جو آپ کے باڈی کے کیمیکلز ہیں وہ ہلے میں ہیں پہلے اس کو نورملائز کرنے کے لیے میں یہ ایٹرو اور سارا کچھ کر رہا ہوں ویسے بھی ایک دم اتنا جتھا ہے کمرے میں اکٹھا ہو جائے دا تو ایک انیزی نیس ہوتی ہے اور بہت ہی اسے کہتے ہیں دماغ کی ذہن کی بہت ڈیپ لیول سرجری ہونی ہے آج انشاءالوات تو اس کے لیے یہ وای سرجری ہے جو کہ میں کرتا ہوں جس کے لیے مریض کا ہوش میں آنا ضروری ہے تو اس لیے کسی کو کرنین آج تو ادھر ادھر واک شاک کر لیں پانی لے پی لیں اگر آپ بھوش ہو گئے تو پھر وہی بات ہے جو کہ ہم ہر ہر جمعہ کے خدمے میں ہم ایسی کر رہے ہوتے ہیں اور کئی دور شک ہوتا ہے غزو ہے بھی کہ نہیں اب تو یہ اس طریقے کا معاملہ ادھر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ادھر اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہم آئی لیم کی تو آپ ضرور دیکھیں یہ کام سارا یوٹیوب پہ بھی ہو سکتا تھا زوم پہ ہو سکتا تھا آن لائن ہو سکتا تھا جیسے آپ بچے سواسکون میں پڑھنے ہیں یہاں پہ آنے کا اور پورے پاکستان میں جاننے کا بہت ہی آسان ایک لائن مقصد ہے ہمارا کہ جب تک ایک انسان دوسری انسان پہ کچھ کرتوا دیکھتا نہیں ہے وہ خود حرکت میں نہیں آتا ہے اور یہ بیسی ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہماری کیمسٹی کے اندر بنایا ہے آپ جب دیکھیں گے کہ ہاں یہ لوگ خود چلتے ہوئے آئیں اور ایک ون لائن مشن کے ساتھ چل رہے ہیں کوئی کامپلیکیشن نہیں پھلا رہے ہیں لوگوں کو اپنی اپنی ایڈینٹی کلیر کر کے بتا رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کا کوئی مطلب ہوتا تھا کوئی زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے حابیل کابیل کا دور نہیں ہے مسلمان ہونے کے پیچھے بہت سارے کام کرنے پڑتے تھے بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسائٹنگ کا کانسٹیب تھا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور اب اس وقت مسلمان ہونا اس وقت دنیا میں آپ کہیں بھی بھی جائیں گے آپ جو عمرے لگتا ہے انشاءاللہ آپ نے کوئی دنیا صفحہ کرنا ہے ابھی تو آپ کہیں بھی بھی جائیں گے تو اس فالس کانفیٹنس سے اچانک آپ کو شوق لائے گا اس وقت فالس کانفیٹنس میں ہم سب مسلمان جو پاکستان میں ایک ہوا بنائی ہوئے ہوں کہ مسلمان آئیے کر دیں کرنا ہم نے کچھ نہیں ہے مگر ہم نے بازوں مرہا ایسے آسینے چڑھی ہوتی امریکہ جاتے ہیں یا برطائیہ یورپ جاتے ہیں یا کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک انسٹینٹ ڈپریشن ہوتی انسٹینٹ ڈپریشن اندر سے ہوتی ہیں باہر سے نہیں شو کرتے ہیں اندر سے ہوتی ہیں کہ ادھر تو بقاعدہ ایک کونسپٹ پریکٹس کیا جا رہا ہے جس کا میرے اندر کی کوئی ویلیو سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے رب کو یہ جانتے بھی نہیں اور ایک لیے میرے رب کو اپنا دشمن مانتے ہیں گار آف مکہ بولتے ہیں گار آف ابراہیم اور گار آف مکہ یہ اس وقت ٹرنٹ چل رہا ہے اس وقت یورپ میں لیٹرلی یہ ہے ہیش ٹیگ باہر سے ریلیجیس ویسٹ کہ گار آف مکہ مسلمانوں کا جو رب ہے وہ ابراہیم کا رب نہیں ہو سکتا اس وقت کا ہیش ٹیگ یہ ہے سو آپ کو وہاں جاتے آپ نے جانا تو ہے تعلیم ساری عمر ایک جگہ پہ تو ہی دیکھ سکتے آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کوئی تکدیر کے راستے ہیں کہاں سے کہاں پہنچائیں گے آپ کو تکدیر ابھی وہاں جاتے ہیں آپ کو پچھلے گا کہ اس ٹائم اس ٹائم کیوں مجھے کوئی شخص بھی جو پاٹیسان نے بیٹھا جس نے میری پروریش کی تھی اس نے تیاری کیوں نہیں کروائی تھی کہ میں ہوں میری ویلیو کیا ہے ادھر اس کے لئے میں آگا میری کیا ویلیو ہے میں کہاں کر سکتا ہوں میرے ہونے نہ ہونے کا فائدہ نقصان کیا ہے میرے اسلام پہ ہونے نہ ہونے کا میرے علاوہ کسی کو فائدہ نقصان کیا ہے آپ کو پسا ہے نا ابھی میں امریکہ کا ویزا ایشو کروں یہاں پہ کہ ہماری ٹیم میں امریکہ بھی جا رہے ہیں ہم تو چاہ چلنا کسی نے اچانک میرے ہونے کا فائدہ نہ دارانے چلے گا سمجھ رہے یہ سارے کی ساری گیم جو ہے نا یہ زیادہ پرانی نہیں ہے نائنٹین فیفٹی اور سکسٹی میں امریکہ کا ویزا بھی نہیں چاہیے ہوتا فتا آپ کا دنیا میں زیادہ پرانی گیم نہیں ہے میں اس لئے کہہ رہا تھا اتنا دور نہیں جانا میں نے حابیل کا ویلی کے دور میں یورپ جانا آنا ایسی تھا جیسے اس وقت اس وقت ہم گئی بھی نہیں جا سکتے اپنے ٹرکی بھی نہیں جا سکتے آپ پھر واہ اور اسلام آباد ہی گھومتے ہم یہ اچانکہ یہ پورا کا پورا سسٹم کھینچ کے رسی کو کھینچ دیا گیا ہے بس کہیں سے بھی وہ ڈیفینیشن نہ چینج ہو جائے کہ جس ڈیفینیشن کو ہم نے لکھا ہے اس کے پیچھے دو سو سال لگے اتنا آسانی میں ہسٹری کا لیکچن نہیں دوں گا وہ اسے واقعی سو جائیں گے یہاں پہ میرے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کچھ اصلی والے انسان بغیر کسی ویڈیو کے آپ کے سامنے سے گزر کے گئے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو ہم آج بھی نومنیٹ کریں گے کہ اگر آپ کی عمر کے لوگ حرکت میں آ گئے نا اور اللہ کی بات شروع کر دی انہوں نے تو آپ کو نہیں پتا دو دو تین سو سال تک کا کام کر دیا آپ اگر بابا جی مولوی صاحب حرکت میں آتے وہ اپنی جنریشن کے بھی کام نہیں کر سکتے بکوز وہ بچہ کہتا ہے ہاں خود سب کچھ کر لیا ہے اب مجھے بتانے آگئے یوز کی جتنی ویلیو ہے نا آپ کو میں بتانے نہیں سکتا ہوں میں نیورو سائنس پڑتا ہوں تمام اللہ نے جس طریقے سے بنایا ہے نا اس میں جتنی کانیٹکس یوز کر سکتا ہے کوئی اور کوئی اور لیولین کر سکتا ہے جو اس وقت پندرہ سال سے لے کے پنتالیس سال کے بیچ میں ہے اس کی بنائی گئی دنیا ہونی اگلے دو سو سال کے دنیا ہوں اور اس وہ کیسے بنا رہے گا جو حرکتیں کر رہا ہوگا وہ ہی ہوا جو ایو خان کے دور میں آپ کی عمر کے لڑکے تھے یا اس سے پہلے یا اس کے فوراں پا آپ کی عمر کے لڑکے تھے گورنمنٹ کا علیہ لہہور پندرہ نہیں کیا کیا کہانیوں سناتے بیٹھنے ہوئے ہیں ہم جی سی کے ہیں تو وہ اس وقت یہ ٹرینڈ تھا تو وہ ٹرینڈ تھا کچھ بھی لڑکے پسا رہے تھے وہ ہی ٹرینڈ نیچے آیا ہے نا ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے شائع نہیں کیا ہے فلمیں بنائی ہیں ڈرامیں کی ہیں بس the real question is کہ آپ نے ہمارے لئے ترکے میں کیا چھوڑا ہے کہ جو مجھے ڈپریشن نہ ہو مسلمان ہونے پہ بس بس اتنی سی بات دی ایسا کیا فخر ہے مجھے مسلمان ہونے پہ ایسا کیا تیر مار رہا ہوں دنیا میں ایک کیمبرج کے انورسٹی کا سٹورنٹ گریجوئٹ ہوتا ہے ایک آرٹیکل لکھتا ہے اٹھارہ ملکوں کے کونسٹیٹوکشن بدل جاتے ہیں ہماری انورسٹی کا سٹورنٹ پوری پوری ملمون لکھتا ہے پین میرم شیٹ اور دے دیں ایک شیٹ اور دے دیں کالی کر رہا ہوتا سارے سفے اس کا اپنا انجویجن لیٹر بھی نہیں اس سے ہلتا اپنے گھر پہ نہیں افیکٹ آتا تو کوئی تو پا رہا ہے کوئی تو مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کسی اور نظام کے اندر اپنے آپ کو افیشنٹ کرنی کوش کر رہے ہیں اور وہ نظام ہلی نہیں رہا کوش تو کوئی کسی نے تو گیم ڈالی ہے ہمارے ساتھ سم باری پلیڈ سم ڈرٹی گیم زیادہ پرانا دور نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو محمد الجنار نے جب تحریک پاکستان سٹارٹ کی تھی آپ کو پتہ ہے ایک بھی بندہ فورٹی پلاس نہیں تھا انٹرمیو لی رہے سے بہتا ہے کہ لڑکے لے کیا ہو اس وقت کوئی گاڑیاں نہیں تھیں مسلمانوں کے پاس رہی تھے سارے تھوڑا سا گڑ اپنے ساتھ باندھو تھا تھا انہوں نے فینی پیک کس طرح گا اور گھر گھر جا کے پورے انڈیا پاکستان میں تحریک پاکستان ہے چلی یہ ہوتی ہے یوز کی ویلیو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان کے پہلے تو نام بتانا تھا اس پر یوٹیوب تو نہیں تھی اے آر بھائی جیو تو نہیں چلتا تھا ٹی وی تو نہیں تھا لوگوں کے گھر میں کیسے پر چلتا کہ پاکستان بنے والا ہے سوچیں کہاں سے انرجی آ رہی تھی آپ کو میں آج کہوں لانکہ چلیں پیدل چلتے ہیں کون نکلے گا کمرے سے باہر کوئی بھی نہیں جائے گا کمرے سے باہر کمرے سے باہر ہی بات کر رہا ہوں پیدل چلتے ہیں پیدل والا سے لے کے یہاں تک جتنے بھی گاؤں میں آپ کو بتا دیں مسلم ایڈنٹی کیا ہوتی ہے وہ لوگوں کے پاس کہاں سے انرجی آ گئی تھی انسو کیا کوئی ایسلیٹ تھے سارے آپ سوچیں تو صحیح کیا کیا وہ انسان انہوں نے نہیں امریکہ جانا تھا ان کو نہیں نوکنی چلیتی ان کی نہیں شادی ہونی تھی ان کے سٹیٹس کو میں خاندان میں اکناک نہیں کرتی تھی کہ لڑکا کچھ نہیں کر رہا پیدل جاتا ہے ہیڈرباد دکن سے کلکتہ تک طریقے پاکستان چلانے ان کو کیوں نہیں ڈر لگ رہا تھا کہ گھر والے کیا کہوں لوگ کیا بول رہے ہوں گے یہ کہاں سے آدھاتی ہے یہ ساری مساری کلیریٹی میں خالی لوکلز کی بات بتا رہا ہوں میں بھی صحابہ تک نہیں کیا ہوں آپ نے ہمارے دادا حضور سارے پیدل چلتے رہے ہیں یہ نہیں ہی ہماری ایڈنٹی کلیر ہو گئی ہے ایڈنٹی کلیر ہوتے ہی کی انسان ایسے تحریک میں آتا ہے کیسے کیونکہ اس نے اپنا جتھا بھی نکتھا کرنا ہوتا ہے آپ جب بھی باہر کی ملک جائیں گے تب آپ کو مسلمان کی ویلیو پر چلے گی ایڈنٹی کیا ہوتی ہے ہلکی سی شمر سے آئے گا رمک رمک کہتے ہیں کسی ٹرین میں بیٹھے ہوں گے تو کھے پیچھے سے آواز ہے کہ اللہ کو اکبر سارے گھوروں میں چانک اس بندے سے محبت ہو جائے گی کتنی سی باہتی کہ میرے جیسے تو یہ اور میں ایک جیسی چیز ہیں یہ اور میں ایک ہی مشن پر چل رہے ہیں ملتے ہیں تو بچلتا ہے کوئی مشن نہیں دونوں کا آپ نے اپنے دفتر جا کے ڈالر بنانے کا مشن ہے کوئی بڑا مشن نہیں ہے اس وقت میں جو سب سے زیادہ ایکسائٹر تھا میں جب وہ بروشئر پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا سید ابو العالی مودودی ہال اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طریقے سے مطلب یہ کہ ہم نے نہیں ڈیزائن کیا کہ مودودی ہال میں ہی جانا ہے آپ کو آپ کون لوکل کہا ہے کون نے یہاں کا واقعی خود لوکل جو دور سے نہیں قریب سے آئے ہیں اوہ ساتھ تا لے گھر محلے سے جی کسی سے مجھے ذرا پو کسی سے ذرا پوچھتے تھا کہ سب کو آب آدھ آجائے مودودی ہال کے پتل آپ کو مودودی صاحب کا پتل ہا کون ہے مودودی صاحب سید ابو العالی مودودی کون ہے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا یہ وائد عالم دین ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی سے اپنا تعلق توڑ دیا تھا کہ بھئی میں رجوع کرتا ہوں میرے سے غلطی ہوگی یہ اسلام ایسا نہیں پھیلنے والا اس لینے کہ جماعت اسلامی میں غلطی اس کونسپٹ کو انہوں نے کہا میں بس میری بس آپ کو پتہ ہے اس بار کا اس بار کو چھوڑے نا میرا نہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے نہ مجھے عمران خان کو ووٹ ڈالنی ہے نہ نواز شریف کو میں نے اپنے نبی کو ووٹ ڈالنی ہے بس میرا یہ کام ہے کہ بھئی میرا کام ہے اس وقت جو کام ایک مسلمان پوری دنیا کے لئے کر سکتا ہے وہ کرنا ہے ورنہ ہر مسلمان کو ہر مسلمان نہیں ہر انسان غیر مسلمان کو بھی ٹرین کر رہا تھا کہ اپنی بی بچے کے لئے جو کر سکتا کر یہی ٹریننگ ہے نا ہم سب کی جب ہمیں سب کو ٹرین گئے رہتا ہے کہ بھئی اپنے بی بچوں کے لئے کرنا ہے تو پھر کون ہے پی ٹی آئی گئے در کوئی بات ہے کوئی بات ہے کوئی گناہ کی بات توڑی ہے شرم کی بات نہیں ہے ہاں آپ ہیں پی ٹی آئی گیا تو آپ کو بھی یہ ٹریننگ مل رہی ہے کہ اپنے بی بچوں کے لئے کرنا ہے تو نواز شریف نے کون سی کوئی دونوں پر کیا ہے اس نے بھی اپنے بی بچوں کے لئے فلیٹ بنائے آپ کا بھی یہ خواب ہے اس کو کیوں کوسرے ہیں میرا آپ سب کا یہ خواب ہے کہ انگلینڈ میں فلیٹ بنانے ہم نے انہوں نے بہت 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 سب آپ نکلنے ہو تو ایک انڈویجوال وہ تو ہم سب کا ہیرو اسل میں تو وہ ہے فالو تم اس کو کر رہے ہیں ابنان خان تو سب کو چھوڑ چار گی تر آگیا تھا ہے نا سب کچھ نہیں چھوڑا مگر کچھ کچھ چھوڑ یہ فرق تو ہے دونوں میں اس پہ کوئی شکری میں سیاسی باتیں نہیں کرتا ہوتا مگر سٹورنٹ آف سیکالوجی سٹورنٹ آف نیوربالوجی سٹورنٹ آف اسلام فرق کرنا ہمارا ظاہر پر ضرب لگانا ہمارا ضرورت ہے واقعی میں میں بہت دل سے محبت کرتا تھا امنان خان سے پتہ جب آپ کی ایج میں میری ایج میں تو امنان خان اپنی پیسہ نا کرکٹ کھیلتے تھے نا میں جس بندے کو کالیفائی کیسے کرتے ہیں کسی کو بھی اپنے باپ کو بھی میں میں کسی بندے کے ہاں کو اختلاف نہیں باکڑا ہوں اپنے سا کے باپ کو بھی کیسے کالیفائی کرنا میں نے امنان خان نواز شریف کی کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے اپنے سا کے باپ کی ضرورت ہے اور میرے چھوٹے بھائی کو میری ضرورت ہے مجھے اپنے بڑے بھائی کی ضرورت ہے کہ بھائی تو ایڈینٹیفائی تو کر میں کون ہوں اللہ نے نظام ہی ایسے بنائے کہ تُو جو کرے گا میں وہ کروں گا ہی کروں گا یہ یہی لائن نیوٹن فرس لائموشن جاہد ہے نا یہ سب کو یار رہا ہے یہ سب کوئی حصہ ها ہے تو اسی درہ اسی طریقے سے سائکالوجی کے بھی لاز ہیں سوسیالوجی کی لاؤز ہیں آپ کو پتہوں چیز اللہ نے آپ کو دیزائن کیا ہے وہ کیسے ہے کہ ایک انسان صرف وہ کرے گا جو اس کے اپنے گھر کے اندر سب سے پاورفول چیز بندہ کر رہا ہے بس انسان اور کچھ بھی نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جو اس کے گھر کی آئیدارکی میں جو تاپ میں بندہ ہے اس کی فوٹو کاپی نکالے گا یہ بھی لاؤ ہے یہ کیوں نہیں ہمیں بتایا جاتا ہے میرے محلے کا جو پاورفول آدمی ہوگا وہ کوئی کر رہا ہوگا میں بھی وہی کروں گا میرے ملک کا جو پاورفول آدمی ہوگا وہ جو کر رہا گا میں بھی وہی کروں گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتائی جا رہے ہیں کہ تم پہ حکمران نہیں آئیں گے تم پہ تم جیسے بندے آئیں گے حاکم کروں گا تم پہ میں نہیں حکمران نافذ کروں گا تم اپنی آرارکی میں سے نکال ہوگے بندے پورا سائیکلک پروسس ہے کہ ہم نے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر ایک حانی اصل میں شروع کرتے ہیں پانی کے پتیلے کو چولے پر رکھ نہیں تو کیا ہوتا ہے چولا جلا بھی نہیں تو پانی اُبلتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کیسے پچھلتا ہے پانی اُبل رہا ہے تیمپرچر بڑھ جاتا اس کا گرم ہو جاتا ہے اس کے اوپر دیکھیں کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کے اس کے ٹاپ لیول کے اوپر لیئر کے اوپر اوپر لیئر پہ کیا ہو رہا تھا مولیکولز کے ساتھ اسکیپ کر رہے ہوتے ہیں اسکیپ کر رہے ہوتے ہیں ان کی انرجی اتنی آ رہتی ہے کہ وہ وہ پھر سسٹم سے باہر نکل جاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اسی مشن سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کسی شک میں نہ رہے گا میں کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں کسی بھی شک میں مات رہے ہیں انہی کی یہ کھچری بنائی بھی ساری ہیں ہر چیز کو ویلیڈیٹ کر دیتے دنیا فتح کرنے آیا دنیا میں توں یہ کونسا مسلمان ہے دنیا فتح کرنے آیا سارے کے سارے نبی ہمارے غریب مرے یہ کونسے دنیا فتح کرواتے ہم سے ہم آخرت فتح کرنے آئے ہیں دنیا نہیں فتح کرنے آئے ہیں یہ یاد اکسے گا دنیا میں جو کچھ جس کو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا ہے یہ کنفیوجن پھلا رہے ہیں بیٹھ کے تقدیر ہے کونسے آپ کی الٹی باتیں کر رہے ہیں ایسی ایسی دو نم یہ کچھ سبتوپی والا ہوتا تو سفید ٹوپی والے فر لگواتے ہیں اگر سفید والا ہوتا تو سبتوپی والے لگواتے ہیں کہ اسلام کے عقیدے سے باہر ہے وہ جو میرے بار میں نہیں بولتا ہے یہ کاریانی عقیدے والا بندہ ہے میرے بار میں فتح کر رہے ہیں میں نے مومنٹ ہی غلام احمد کاریان کے خلاف اپنی پہلی ویڈیو بنائی تھی کہ اس جیسے بندے ہم میں سے نکل آئیں یہ ہماری قوم کا گند دیکھیں کہ گیاران جھوٹے نبی پاکستان سے نکلیں پوری دنیا میں سے کئی نہیں نکلے ہمارے علاقہ میں سے گیاران جھوٹے نبی نکل سکیں کچھ تو سٹنٹ مار رہے ہیں ہم ہم مسلم ایڈنٹی کی بات کر رہے ہیں ہم تو جھوٹے نبی پرڈیوز کرنے والی قوم ہیں سائنس کی چلو سائنس میں چلے جاتے نوبل پرائز لے لیتے اور ہمارے ملے گلی ملے سے نبی نکلتے جھوٹے ناؤزباللہ اور میرے اوپر ویڈیوز بن رہی کہ تمہارے عقیدے جو اینک کاریانی ہیں ہر بندے کو نا ایک نا ایک بھانا چاہیے کہ میں سٹیک کر کے زبا کریں کسی کو پوائنٹ پر واپس آئیں میں آپ کو غور سے اس دماغ کے اس حصے کو ہلیں دے رہے تھا پانی جب گرم ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یوٹس جو ہیں نا یوٹس یوٹس اس یوٹس کو جس نے موبیلائز کر دیا نا وہ پورا کا پورا سسٹم ٹیک ہوئے کر دیتا ہے بابے گرم نہیں ہو سکتے جتنی ملدین لوگ موٹیویشنل سپیچیز دوں میں جہاد کے لیکچر دوں تو زکاة کے لیکچر دوں فضل کی نماغت پڑھو اللہ آخرت ہو رہے ہیں یہ وہ وہ بچارہ اپنی لائف پیچھے سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے میں نہیں بچنے والا ظاہر ہے ہر بندے کو نظرات کی پیچھے سے اپنے قرآن سب کچھ ٹھیک ہے صرف اللہ شاید مجھے معاف نہ کرے اور اچھا ہے تذکیہ اس کا ٹھیک ہے مسئلہ یہ کہ دماغ اپنی جہت کھو چکا ہوتا ہے جو جب انرجی پرڈیوسنگ مولیکیولز ہیں نا آپ کے اندر وہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے گفت میں دیئے میں اور دس پندرہ سال بعد خدا کی قسم دس پندرہ سال بعد ہر انسان آپ کی میں بات کر رہا ہوں آپ میں سے کوئی منی بچے گا جو پیچھے موڑ کے یہ نہ کہے کہ یا اس طرف یہ کر لیا ہوتا ہے اس طرف یہ کر لیا ہوتا ہے وہ کر لیا ہوتا ہے جیسے ابھی آپ کو نا میٹرک کر چکے نا سارے اب میٹرک پرچے دون دو اچھے نمبر آئیں گے نا اس وقت نہیں کیا تھا نا تمہیں اتنی سی بات ہے زیادہ سنیو آپ کو میٹرک کیے ہوئے اس وقت تین چار ایسے کام کیے تھے جس کی وجہ سے نمبر کم آئی ہے اب آپ کو پتہ گیا کیوں آپ دوبارہ کب بھی نہیں کروں گا پیچھے موڑ کے سارے ذہین ہیں آگے موڑ کے کوئی ذہانہ دینی رہا آگے دیکھ کے یہ یہ ہے مجھے ویلیو بلالہ مدودی کی یہ آگے دیکھ کے ذہین کرتا تھا انسانوں کو پیچھے موڑ کے تو بارویں کلاس کے بچے میٹرک کو پڑھانے کے لئے تیارا ہے تو آپ بھی کروا دے گا پیچھے موڑ کے دیکھنے میں کونسی ذہانت ہوتی ہے ہر انسان پیچھے موڑ کے ذہینہ کیا 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 تھا یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا ہاں یہ غلط تھا ہاں وہ غلط تھا دس سال پیچھے موڑ کے دیکھیں تو تقدیر کا پورا کا پورا کونسپٹ نظرانے شروع تھا کہ اللہ نے تقدیر لکھی کیسے تھی میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو آگے دیکھ کے بتاتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے وہ ہے اس کا نام ہے ابو اللہ مہدود اس لئے مجھے تنا پیار محبت ہے ابو اللہ مہدودی سے ہمارے علاقے سے نکلانا ہے سوچندہ صحیح اس کا مطلب ہے یہاں سے ہی کام ہو سکتا ہے آگے آگے دیکھ کے بتائی جا رہا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری مثال صحابہ سے انہوں نے انشاف نمایا کہ میری مثال تمہارے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ تم لوگ ایک آگ کی علاو کی طرف بھاگی جا رہے ہو اور میں تمہیں کپڑے پکڑ پکڑ کے چھڑا رہا ہوں کہ ایدھر مت جاؤ وہ آقل ہوا کیا ہے وہ آگے کا سوچ کے آگے کے ویجن دیکھیں بتا رہی اس سے کام پہ آپ مسلمان ہوئی نہیں کہ آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے نہیں بچارے ورنہ آپ نے اور کیا کیا آپ نے آپ نے اور گورے میں فرق کیا آپ نے کسی اور ایتھیس میں فرق کیا وہ بھی اپنی ماں بہن بیوی بچوں کے فکر کر رہا ہے ایک لی آپ سے اور میرے سے اتھی کر رہا ہے وہ کنفیوز تو نہیں ہے اٹلیسٹ وہ تو کوئی کنفیوز نہیں ہے مسلمان کنفیوز ہوتا ہے کہ ایک میں رکھ جائیں زد دنیا میں آئے ہوں نان نفکہ تو کرنا پڑے گا ہاں جی کریں کس نے منا کیا تو نان نفکے کے سو طریقوں کے اوپر ہر وقت یوٹیوب ویڈیو چل رہی ہوتی ہے نان نفکے کو ہزاروں سے لاکھوں میں کیسے لکی جانا ہے لاکھوں سے کروڑوں میں کیسے لکی جانا ہے کروڑوں سے عربوں میں کیسے لکی جانا ہے کس نے نام سنوا ہے بل گیٹس کا نام سنوا ہے بل گیٹس کا جیک ماں کا ایمیزون والوں کا جیف بیزوز کا نام سنوا ہے کون ہے نان نفکے والے ہیں یہ اور کے کامنٹ کا نان نفکے کی پی ایش ٹی ہم سب بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں گھروں میں سب کوئی پریشن ہے سر سب کوئی شیئر ہے قرآن بھی ٹھیک ہے نبی اللہ علیہ السلام آقین ابھی ختم نبوت پر ایمان میں مسلمان ہوگی آہاں جی ہوگی دوسرا پھر یہ مسلمان کو یہ ہر بندے کو اندر سے کہ یہ اللہ نے اگر تقدیر میں سارا کوئی لکھا ہے رسپ بھی لکھا ہے تو مجھے سارا مل کیوں نہیں جاتا ایکزیکٹ سیم سوال بنی اسرائیل نے قرآن پاک میں سنا ہے اللہ نے یہ تفسیات آئی گی نا تو یہ لاجس کا بنی اسرائیل نے کہا یا اللہ سارا کوئی دے دے ہمیں کھانے 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 یہ تینشن چھوڑے یہ نان نفقی والا معاملہ ختم کر دے مارا پاس باقی دیکھ تو پھر کیسے مومن ہوتے ہیں کیا ہوا تھا کوئی بتائے گا مجھے من و سلوہ آگیا من و سلوہ آگیا عیسائیوں نے عیسائی نہیں اسے مسلمان ہی تھے عیسائی ابن مریم علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی کھانا ہی مانگو ہے ٹیبل آگئی نیچے پتہ نا سوئے مائدہ مائدہ کسے کہتے ہیں کھانے کا جسترخان آسمان سے نیچے آگیا اب بنی اسرائیل نے کیا کیا پھر من و سلوہ کے ساتھ بہت ہو گئے باس باس اور کچھ بھی نہیں کیا بہت ہو گئے موسیل صاحب سے کہتے ہیں موسیل بہت ہو گئے کام کاش کروا ہم سے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں آپ سارے نا ویڈیو گیم میں نا وہ آپ کو نا ایک لیول ملتا ہے ایک لیول اچیو کر لیں تو نئی ٹوکن مل جاتے ہیں جیمز مل جاتے ہیں سو آن پتہ نا آپ کو کسنا شوکر سب ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اچانک اگر آپ کی ویڈیو گیمز سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ کو ان لیمیٹڈ ٹوکن دے دوں نا میں دیکھتا ہوں آپ دوسرے دن کیسے کھیلیں گے وہ ویڈیو کی کوئی کھیلیں گے اس کی بار کیا کہیں گے آپ بنی اسرائیل والا جملہ بولیں گے نایت والا کیا بولیں گے بہت ہوگی یہ جیمز سٹارٹ اور ہر انکل ہر چاچا ہر چاچی ہر مامو ہر پروفیسر بلین ہونے کی ٹکریپس کارا میں بلینر کیسے ہوتے بلینر کیسے ہوتے مطلب بنی اسرائیل جتنی ہمارے اندر زندہ ہے نا سائکولجی ان کی کتنی ان کے اندر بھی نہیں ہے ایک لی اسرائیل پہ تو بلکل بھی نہیں وہ سائکولجی چھوڑ چکے ہیں وہ سارا کسار کام اپنی قوم کیلئے کار رہے ہیں ایک بچہ قوم کیلئے تیار ہو رہا ہے انڈونیشیا میں بھی اگر ایک جہودی کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو انڈونیشیا کے بے فارم نہیں بنتے اس کے کیا ان پہ نان نفکے کے پریشر نہیں ہے افکورس آپ کے ہیں ہر انسان پہ اللہ تعالی ہے کیمیسٹری ایسی پلانٹ کی ہم پہ پریشر تو آئے گا مگر اس پریشر کو سسٹین اور مینٹین کرنے کی وجہ اس پریشر کو لائف ڈیل بنا لیاؤں کہ نا اس دن میں جیت جاؤں با اندر جیت جاؤں با صاف اللہ تعالی بتا ہے کہ بھئی یہ میرا کام ہے تیرا کام نہیں ہے یہ ریس پر تینشن نہ لائیں اس لیے نہیں کہ تمہیں سارے پیسے ملیں گے کہ تُو کچھ کر نہیں سکتا جب تک جب تک ادھر سے کچھ میں کرنا دوں تجھے جو کام دیا وہ کر بھوکا بھی مرے گا تو ادھر خزانے کھولیں گے ادھر بلین مرے گا تو ادھر خزانے کھولیں گے ادھر کچھ بھی نہیں بچے گا تیرا آپ بل گیٹس کے بعد کرنا کیا فائدہ اس کا وہ والی چیزیں کٹھی کر رہے ہیں جو کہ خرچ کر رہے نہیں سکت رہے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا ریس وہ ہی ہے جو تنہے خرچ کیا بس ریس وہ ہی ہے بس اس کے لئے تیرا دیس نہیں ہو آپ کو بتا کتنے ٹریلین ڈالر ہے اس وقت کیمن آلین اور سیوزلین اور پینما میں ٹریلین ان کے بندے کون ہیں جو مر چکی ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ ٹیگنٹ پڑے ہوئے کوئی کلیم کرنے والے ہی نہیں میرے اور آپ آلی گیمیں کھیل کے ماسٹر ہو گئی تھے وہ بس اور کچھ بھی نہیں تھا میں پیسوں کی بات کیوں کر رہا ہوں اور نہیں پیسوں کی بات کرتا ہوتا میں پیسوں کی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے سب سے بڑا آتی تو نکالے نے کمرے سے کہ سار سارا کوئی ٹھیک ہے وہ بھی بڑے کام ہوتے آپ دین دین کھیل رہے ہیں آ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مگر یہاں سے نکلتے ہیں سب سے پہلے یوٹیوب کر رہی ہیں کہ بھئی دس لاکھ روپے میں یا پچاس ہزار روپے میں کونسا بیزنس پہلے سٹارٹ کیا جاتا ہے یا بہت کو کیسے خوش کرتے ہیں ابھی تو آپ کی نوکریوں کی عمر نہیں لگی مجھے مگر ایک بات الگ ہے نا اس لطف میں تب چلے گا کہ غیر اللہ کو رب کیسے بناتے ہوتے ہیں اتنا اتنا بڑا سسٹم خراب ہو چکا ہے یہ پیسے کی دوڑ میں آپ کو بتا ہے میں چائنہ میں وہ جلدہ میں زونگ ٹیلیکوم میں چائنہ میں اپنے باس کو سجدہ کرتے ہوتے ہیں آپ کو بتائیں اپنے باس کو چائنہ میں باقیدہ سجدہ کرتے ہوتے ہیں اور اگر غصے میں آجا تو زمین میں بیل کے سجدہ کرتے ہیں یہ میں مزاک نہیں کر رہا ہوں ویڈیو پر دیکھے تھا میں نے تو خود دیکھے ہیں نا بس اب وہ دکھا کے سجدہ کرتے ہیں ہم بغیر دکھا کے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ اس سجدے کے بعد وہ چائنیز چارہ ہوتا ہے نا ہم بغیر سجدے کے چارہ ہوتے ہیں آنکھیں ہمارے بھی جھکی ہوتی ہیں اتنی خوش آمد تو خیر چینیز کو نہیں آتے جو ٹیکنیک تو ہم نے سیکھی ہے نا خوش آمد کی مجھے ایک اسلامباد کے گھر کا ایک بچہ مجھے کہتا ہے کہ سر قرآن پاک میں اللہ تعریفیں جو اللہ تعریف کرو سبحان اللہ پڑھو یہ کرو تعریف کرو مجھے سمجھ نہیں آئی تجھے تمہیں دفتر میں دیکھا ہوا ہے جیترین تو اپنے باس کی تعریف کرتا ہے اس کے عادی کر لے اللہ کی بس تو بتا رہا کونسے اب تجھے خود نہیں پتا تو تو نوکر آدمی ہے میں مثال لگے بتا رہا ہوں مومنین ہم ہیں خدا کی قسم مومنین ہم ہیں مومنین ہے ہم کسی اور دین کے مومنین ہے بس ورنہ مومنین ہیں آئید انسان اپنے اپنے کسی نہ کسی دین کا مومن ہوتا ہے انسان کی ڈیزائن میں ہی میڈیوکریٹی ہے ہی نہیں انسان کسی نہ کسی ایک جہت کے اندر اپنے آپ کو پرفیکشن کی طرف لکھے جا رہا ہے بھر وہی آ رہے کہ کدھر جا رہے ادھر بھی پرفیکشنیس بن سکتے ہیں ادھر بن جاؤ اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر پانچ ہزار عرب سال کی اور اس کے بعد بھی چلے گی لائف آیاشی کی جو دل چڑھ رہا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوں گے ادھر پچاس ساٹھ سال ایک بی بی دو بیوی ہیں تین بیوی ہیں جو بھی کر لوگے اس کے بعد بڑھا پہ جھوڑیاں کمزور ہسپتال کینسر ہیپٹائٹس ادھر کچھ بھی نہیں ہے بل گیٹس کو کچھ عرصے بعد خدا نہ خستہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے دل امان میں رکھے ہسپتالوں کی نوبت آنی ہے تو کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اس کا جیک ماں کیا ہوگا یہ کیا اوقات آئے مجھے اس جسم کی اوقات کی ہے اس پر بلین ڈالر بناؤں میں اس کے لیے حمل ہوں گا ابھی چل دیا نا ٹویٹر پہ وائرل چل رہی ہے ہمارے پاکستانی کو جرمنی بھیجا جا رہا ہے بڑا مشہور سٹار تھا اور بیماری بیماری جو ہے نا آپ کے ساتھ ایسے ہے جیسے کہ آپ کی روح آپ کے ساتھ ہے آپ نے کسی بھی موقع پہ نہیں بچنا جو کس برزی کر لیں این میں آپ نے اسپتالوں میں بیٹھنا ہے اور ان اسپتالوں میں جا کے اپنے بزرگان سے پوچھیں اور خود جب جائیں گے تو آپ کو بچ چلے گا کہ جس بزرگ سے آپ نے پوچھنا کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے واپس جا کے جب اس کو پتا چل لینا اس نے مرنا ہے تب کی بات بتا رہا جس کو نہ پتا ہو اس کو تو شوک ابھی نہیں اترانا اس کو پتا چل لینا کہ اس کے آپ ڈاکٹر نے جواب دی دیا اور اسے پوچھنا کہ دوبارہ جائیں گے تو یہ کریں گے دیکھنا کتنے دل سے اللہ کی قسم اٹھا کرے گا کہ یار نہیں یہ کام نہیں کروں گا جو کیا تھا یہ جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگا تھا یہ نہیں کروں گا مطلب آقا اپنا ہیرو مرنے سے فوراً پہلے تو باہر طائب ہو رہا ہے کہ مگر زندگی میں ہمیں نہیں صحیح بات بتا جب موت کی خبر آتی ہے تب ہمیں حق بتانا شکر کر دیتا ہے جب ہمیں جوبن پہ باتا ہمیں جھول بول رہا ہوتا ہے ابو لالہ مودودی کو جب یہ ارسٹ کرنے کے لیے آئے تو یہ گھر پہ محمود باسی صاحب اور یہ نماز پڑھے تو پولیس والا انٹر ہوئے پوری نفری لے کے اور انہیں کہا کہ صبح آپ کو قتل کر دیں گے صبح یہ آپ کو مار رہی انہیں اسلام پیدا تھا کھڑے ہوئے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صبح آپ کو قتل کرنے لگی کہتے ہیں تُو نہیں قتل کرتے وہ اللہ قتل کرتا ہے مسلمان کو کوئی وہ چیز نہیں مارتی اللہ مارتا ہے اور جب مجھے پتا ہے کہ جب میرے اللہ نے مار زیادہ تو تو نے کیا بچا لینا ہے اور میرے میں نے کیا بچا لینا ہے تو تُو نہیں مجھے قتل کرے گا فکر نہ کر تُو کام کرنے آئے تو کار رہا جاتا ہے یہ نہ بتا کے کہ تیرے پاس کوئی ایسی پاور ہے جو اللہ کی پاس آیا کھلی تھے پا کوئی پاور نہیں ہے دیکھتے ہیں جب مرنا ہوگا تب مرنا ہوگا سات سال کے لیے جیل میں رہے اور خود لکھتے ہیں کہ اگر میں جیل نہ جاتا اس وقت اس وقت میں ڈالا تھا تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں تفہیم القرآن پوری کر سکوں اور تفہیم القرآن وہ کتاب تھی جو جیسے ہی شائع ہوئی ایسے وائرل ہوئی جیسے اس وقت آپ کی انڈین فلمیں وائرل ہوئی بچہ بچہ آپ کی عمر کے لڑکے تفہیم القرآن ایسے پڑھے تھے جیسے اس وقت آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتے ہیں ابھی بھی پچھلے دوہزار سترہ کی بات بتا رہا ہوں پچھلے دوہزار سترہ میں بھی تفہیم القرآن was the highest selling تفسیر آپ سمجھنے چھوٹے سے کتاب آگئی تھی تفہیم القرآن میں کم از کم تو تیس زیادہ ہی ہوں گے تیس بندے مجھ سے میں جانتا ہوں جو تفہیم کی ورہ سے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں کہ کس conceptual clarity کے ساتھ اسلام کا فلسفہ clear کیا گیا ہے اور دنیا میں اور دنیا میں تو چلیں سب سے زیادہ وائرل تفسیر ہو سکتی پاکستان میں سب سے زیادہ جس تفسیر کے خلاف لکھا گیا ہے وہ تفہیم القرآن ہے تو آپ لوگ confused کیوں نہ ہوں پھر دنیا میں ایک شخص جس کے خلاف سب سے زیادہ لکھا گیا ہے نا ہنسٹری میں وہ پتہ کون ہے جس کے خلاف سب سے زیادہ لکھا گیا ہے میرے آقا آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خلاف ان کے لکھا گیا ہے چھوڑیں گے کبھی آپ میں سے کچھ چھوڑنے کا درکھتا ہے کہ لوگوں نے لکھ دی ہے تو میں بھی مان لوں نہیں میرے ماں بھی قربان میرے بچے بھی قربان میرے نبی پہ مگر ادھر کیاں پہ ہوتا ہے ادھر کیا معاملہ سیٹ کیا جاتا ہے چیک کریں کہ تفہیم پڑتے ہیں گھروں میں بقاعدہ بہمتن جاتی ہے کہ تفہیم جیسے کہ ناؤز بھی لکھا کہ قدیانے کی تفسیر رکھ لیے ہیں آپ نے ایکسپوجر لیا نہیں ہے ابھی ہو جائے گا ابھی عمریں نہیں ہے مجھے اور دوست چلتا ہے کہ یہ اس کے خلاف لکھنے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی دکانیں بند کر رہی ہے کہیں جیسے جگہ پہ جراغ ڈال دیں کوئی کلائرٹی ایسی دیری ہے کہ یہاں پہ کسی کی لوکل شاپ کو جگسان ہو جاتا ہے یہ جیسے کہ مولانا عبدالعالہ مودودی ہے اور یہ میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہال میں بیٹھوں میں تفہیم کا خود جیتا جاگتا ہے انسپریشن کا ثبوت ہوں تفہیم کی وجہ سے جو جدت میں بھی آپ کو نہیں پتا میں بھی نوکر زونگ میں نوکر تھا سے پہلے ٹیلنورم سے پہلے کینیڈا میں میں بھی نوکر پیش آدمی تھا نوکری پیش آدمی تھا آپ نے بہت سا خوش کرنے کی ٹیکنیک سنجھ جات کی نہیں تھی یہاں تھا کہ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک سٹونٹس ہی طرح آپ کی طرح آتے ہیں تو میرے سٹونٹ نے لیکچر کے دوران کانگ سٹھ سے روچا کہ سر آپ زونگ میں کیا کرتے ہیں تو میں نے کہا سائنس پڑھو تو آپ کی زندگی مقصد کیا میری زندگی مقصد ایک کی ہے کہ روز میرا باس میرے سے خوش رہے کیوں اس سے کیا ہو جائے گا اس سے مجھے اتمنان ہوگا کہ اگلے میری تنخواہ آریے میری یہ اقاد ہے میری ایک پاکستان کی ٹاپ جوہر میں سے ایک جوہر میرے پاس تفہیم ایسے کرتی ہے جب فلسواہ کلیر کرتی ہے آگے کسی قسم کا تردن نہیں ہو مجھے کہ بس کھانی ختم یاد بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں جانے پڑے گا اپنے گھر سے کرایے گھر میں جانے پڑے گا اصلی گھر کئی اور ہیں مجھے وہاں جاننا ہے let's help other people کہ وہ بھئی کسی اور ٹریک پر نہ چل پڑے that's all یہ ہمارا کام اور کوئی کام نہیں ہے اصلی کام یہ ہے کہ بھئیہ میں اس راستے سے گزر چکا ہوں میری چالیس سال عمر ہو گئی ہے جس راستے سے آگ گزرے میں میں اسے آگے ہی کرنا ہوگا اگلے اس ٹاپ پہ کھڑوں میں اس ٹاپ سے راستہ بدلے آگے آگ لگی ہوئے یہ کیوں نہیں کہیں بتا رہا مجھے بڑا آگے آپ کے عمر میں کیوں نہیں بتا رہا کہ آگے اس ٹاپ میں صرف آگ لگی ہوئے اس مطالوں میں رونا اپنے تیرے بیٹے بھاگ جائیں گے تیرے پاس سے جس راستے پہ تم اور وہ میں ڈالا جا رہا ہے ایک ایک گھر ٹوٹ رہا ہے پاکستان کا بیویاں شوروں سے تپی میں ہیں شور بیویاں تپے میں بچے اپنے ماں باپ ہیں تپے میں بے برکتی کی انتہا ہر جگہ کے اوپر طلاقوں کے کیس زنہ کے کیس دونمبری ہر جگہ پہ ہم کہیں نواز شریف عمران خان کو کچھ بولیں گے آپ اپنے گھر میں کرپٹ ہیں ہم تو وہ تو چھوٹا سیمپل ہے ہمارے ہمارے گھروں سے نکلیں اور کہ ہم مریق سے آئے ہیں نواز شریف کوئی ترکی کا تو نہیں ہے شباز شریف چینیز تو نہیں لوکل ہے نا ہمارے دیسا عمران خان ہم جا ہمیں سے ہمارے ساتھ بھی وہی اور جو اس کے ساتھ ہو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آرہی کہ مسئلہ ہم نے کہیں اور کر دیا ہوا ہے اپنے آپ کو شناک کے اندر لے کے آتے ہیں ہوتا کیا ہوتا ہے مسلمان کیا ہوتا ہے آپ میں سے کوئی مجھے بتائیں سب مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر میں ایک چھوٹا سا سائکالوجی کا ٹیسٹ کروں گا اور یہ لیکچر کرتا ہوتا ہے اتنی سی بات ہے اس لیے ہوں مسلمان کیا ہوتا ہے مسائلہ مجھے پر چل دیکھیں اللہ کو مانتے والا اللہ کو مانتا تو جہودی بھی ہے اللہ کو ماننے سے تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا اب میں نے یہ بات دیکھو یہ فیلم ایکٹر بولتے ہیں تو میں سمجھ آتے ہیں خیر ان کی یہ مسلمان بھی آپ مزیدوں میں بولنا چنہوں گے کہ اسلام کا مطلب امن ہے یہ کس نے شروع کیا یہ ہیشٹائل اسلام کا مطلب امن ہے سلامتی یہ دیفنیشن اف اسلام کوئی بدل لے کر تو دیفنیشن اف اسلام تو بدلے گی بدلے گی نا دیاں میں رکھیے گا اسلام کا مطلب سلامتی جو ہے نا یہ خواتین کو سنا لیا کریں ٹھیک ہے ایموشنل ہوتی مان جائیں گی ان سے زیادہ ہم نے سوری چاکو نہیں اٹھوانے میں دھوکے نہیں نکلوانی ان سے بدل نہیں اٹھوانا پتھر نہیں دھوانے خیر ہے ایک مسلمان مرد پیر کے اسلام کا مطلب سلامتی ہے صحابہ کو تو کچھ اور سمجھ آئیتا اسلام کا مطلب سمجھن ہے قولو اسلام تو جب اللہ تعالی لکھتے ہیں نا کہ ابراہیم نے کہا قولو اسلام تو کہ میں جھکے تھے جا گیا بس اب جو جھکے گا ہوگا سبمیشن کے علاوہ کچھ اسلام نہیں ہے دور کے جاتے ہیں امریکہ کے صدر نے بینجمن فرانکلنگ کہتا ہے کہ راست بازیوں میں سے مجھے چننا پڑے دو نمبر امن نہیں چاہیے ہمیں کہ بہت ڈر کے چھپے میں سارے کہ ہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے یہ میں گوڑے کی بہت بتا رہا ہوں ان تک اسلام پہنچائے ان کو کیسے پچھل گیا کہ اندر کی فطرہ کی آواز ہے بھائی نہیں سر گہرت پر کامپرمائز نہیں ہے اگر میں ہوں کوئی چوز بٹوین راست بازی اور امن تو ہوں کوئی چوز رائیتیسنس اور ہم کے کہنا ہے اسلام کا مطلب پیس اور امن امن اور اسی وجہ سے امن کو پیچیس کرتے کرتے کچھ بندہ باہرے میں نکل رہا ہے کہ بھائی میرے گھر پہ تو امن ہے نا یہ یہ کانسیپچول کلیریٹی جو ہے نا یہ اپنے اندر کلیریٹ بلکل بلیکن وائٹ کلیر ہوتے ہیں کہ اگر امن کامپرمائز کرنا پڑے تو کریں گے نبیل اسلام سے زیادہ کس نے کامپرمائز کی تھا امن کو پیہ در پیہ کہیں جاتا ہے ترے کیا چاہیے ترے بادشاہت چاہیے یہ لے ترے کیا چاہیے پیسے چاہیے لے لے ترے عورتیں چاہیے لے لے ترے کبیلے کی صداری چاہیے لے لے کیا کہا تھا نبیل اسلام نے میں بتاؤں کیا کہا تھا اگر آپ کو چوز بیٹوین رائٹیسنس اور پیس میں چوز رائٹیسنس یہ کہا تھا نبیل اسلام کہ تم کیا چاہ رہے ہر چیز ہز ٹھیک ہے تمہارا امن برقرار رہے ہیں میرا کام ہے ڈیٹرنٹ میں اللہ کے پیغام نیچے لکھے آنا تم نے دونوں بریوں میں چاہی نہیں ہے ساری تم اللہ کو نہیں مانتے ہو نیچے ہر چیز تمہاری غدر مچا با ہے تم سمجھو کہ اس کو میں سٹیتس کو مینٹین کرلوں گا میں آپ امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مسلمان مجارٹی میں پیدا ہوئے ہیں کہ نبی اکیلہ جب شروع کرتا ہے لائف کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ پیدایشی مسلمان ہیں ہمیں سمجھ نہیں آسکتی کہ کتنی طاقت چاہیے ہوتی ہے کہ پوری دنیا سے اکیلہ میں پنگا لوں گا پوری دنیا کے گیس چلا جاؤں گا ڈریکٹ اور کیسے جاؤں گا چھپ چھپا کے بے نہیں سب سے پہلے جا کے پہلی پر چھڑا کہوں گا کہ ادھر آؤ تمہارے سارے دین کینسل پہلا اعلان نبی علیہ السلام کا جس میں ابو لہب نے پتھر اٹھا کے مارا تھا یاد ہے آپ کر کے دکھیں یہ اعلان مسلم انڈینٹی کلیر ہوتی ہے نا تو یہ کام آسان ہو جاتے ہیں سوچیں ذرا مسلم انڈینٹی جس جس کی کلیر ہوئی ماز بن جبل سنیں ذرا ان کی اممہ کے ساتھ ان کے تعلقات کیا تھے پکڑ کے لائے گئے ان کو بدر کے لڑائی میں بہت امیر خاتون تھی تو کہتے ہیں ثابت میں کہتے ہیں اس بڑھیا کو نا چھوڑی بہت پیسے اس کے پاس مسلم انڈینٹی کلیر ہوتی ہے نا تو ایموشنل بانڈز ٹرمپ ہو جاتے ہیں اللہ کے بانڈ کے ساتھ اب وہ وقت صدیق کے بیٹے کہتے ہیں کہ ابو جی بدر میں نا اس تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے بیٹے کہتے ہیں بدر میں نا آپ کی کشمت اچھی ہو آگے یہ مسلمان ہونے کے بعد بتا رہے ہیں کشمت اچھی آپ بچ گئے ہیں بدر میں میری دلواہ کے لیے چاہتے ہیں میں نے کہا باپ آیا چھوڑ دوں ابو وقت صدیق کہتے ہیں کشمت میری تیری اچھی ہے کہ تو میری دلواہ کے لیے چاہتے ہیں تو تجھے مار کے میں نے وہ خود سن رہا تھا کہ اللہ کے لیے یہ قربان کی ہے سوچیں اندرہ کس طریقے سے ایڈینٹی کرتی کیا آپ کے ساتھ پھر آپ باپ نہیں رہتے پھر آپ بھائی نہیں رہتے پھر آپ بیٹے نہیں رہتے پھر آپ امہ نہیں رہتی پھر آپ بس آپ اور اللہ اور اس کے قانون آپ کے سامنے ہوتا ہے چاہے جو مرضی آپ کے سامنے ہو رہا ہے آپ کو پتہ پاکستان کے سنتر فیصد گھر سے بھی اس لئے بچے میں ہیں اطلاق نہ ہو جائے بس جانی یا خیر اطلاق نہ ہو جائے تو راشی ہے تو بندے مار کے آتا ہے تو اور غلط کار ہو ہر بج فیلی تیرے ساتھ ہے بس طلاق نہ ہو جائے بس کیسے پیس مینٹین کرنے کی کوششی ہو رہی گھروں بس طلاق نہ ہو جائے کسی طریقے ٹریننگ میں ہماری ہر تیسری عورت سے پوچھو کہ کیا مسئلہ تھا بچوں کے لئے بس کامپرمائز کی ہے کہ ایڈینٹی کلیر نہ نہ ہو تو اس طرح کی دو نمبریاں پھر ہر گھر میں انٹر ہو رہتے ہیں اپنا اپنا محاصبہ کر کے دیکھ لیں ہر گھر میں یہ کھانی نہیں ہے ان امیجنیبل ہے کہ یہ سارا کچھ بھی چل رہا ہو اور سادہ میں اسلام میں چلا رہے ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے نعوذ بللہ کوئی دو نمبر دین نہیں ہے وہ ریپلکہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اسلام کہ ہاں سب کچھ بھی کر رہا ہی یہ تھوڑا سا اسلام میں ڈال لینا بیچ میں یہ رب ہے میرا بادشاہ کائنات کا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کائنات کا بادشاہ کامپرمائز سکریٹیجی کی پر آئے گا مجھے اور آپ کو مشن ملے نا آج ملا ہوئے نا ہم آئے ہوئے نہیں جاتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں جننے والوں کے ساتھ کانٹیٹ کیا ہوئے دوست جار مل کے محفلیں لگا رہے ہیں کہ مجلس پوری کر لو پر پیغام بچائیں گے نبی اسلام نے یہ کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کیا کہا تھا جا سیدھا پھر آئے ان کے پاس یہ محفل تو مارلیمنٹ آس پر انہیں چیزیں جہاں پر ہو رہی ہے سمجھ رہے ہیں یہ اتنی طاقت نہیں ہے میرے اندر یہ فرق ہوتا ہے نبی و عام آدمی کا کہ سیدھا جا کے پکڑوں وائٹ آس میں کیوں نہ کروں جا کے پرلیمنٹ آس کیا چھوٹا سا پیادہ ہے پپٹ ہے سیدھا بائٹ آس پر جاؤں مجھے تو پھلتا ہے بائٹ آس پر پپٹ ہے مجھے تو پھلتا ہے کون کون سے گھرانے جانتے چل رہے ہیں ان کے دین یورپ کے وہاں جا کے بتاؤں گی بھئی اللہ کا دین آگیا ہے میں ایک مسلمان ہوں میرے ہوتے ہوئے ایک برداشت نہیں ہوگا یا مار دو یا ٹھیک ہو جاؤ موسیٰ علیہ السلام کہ اوپر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے مصر میں یاد رکھئے گا قتل کا مقدمہ چل رہا ہے ٹھیک ہے مدین سے نیچے ٹریول کریں اپنی فیملی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بات کر رہے ہیں ہم کلام ہوڑے ہیں موسیٰ سے کہ موسیٰ میں تیرہ رب ہوں یا رکھئے گا مسلم ایڈنٹی کلیریٹی کیا ہوتی ہے کیا ڈیمینڈ کرتی ہے پھر کیا کرو یا رب یا اللہ کیا کروں سیدھا فیرون کے پاس جاؤ ہم کیا کر رہے ہیں دوست یار اکٹے کر نیمے نیمے رہے یا اور کیا کرتے ہیں ہم سوچیں تو سیدھا ہم کیا کرتے ہیں ہر بندے کی انسانی حکمت کی تقاضی آدھتیں ہیں سیدھا ہر نبی کو سیدھا سلطانوں سے بات کر پہاڑ بچہ اعلان کر جا کے نبیل السلام سے کر سوچیں زیادہ اپنا لوکل سرکل کیوں نہیں کریئٹ کیے نہیں سب سے پہلے اعلان کر دیں سب سے پہلے کرایشیوں کو بلا کھانے پر اعلان کر دیں آپ دھیان میں رکھئے گا میں آپ سے انبیاء کے ہم مسلمان ہیں ہمارے اوپر ورسے میں ملے ہیں ہمیں نبی کا مشن ہمیں ورسے میں مل گئے ہیں کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہو ہمارے ساتھ ابھی بھی واقتہ دین بدلنا ہے بدل نہیں اس دین کے اندر ڈیمینڈ لیس ہو پڑی ہے اللہ تعالی نے کہا تم سے نہیں ہوتا تو میں کوئی اور بندے لے آوں گا سورہ محمد پڑھیں درہا کوئی اور لے آوں گا تمہاری خصوصے ہی ہوتا تو اللہ کو بندوں کی کمی نہیں ہے جس کو یقین ہے کہ نصرت اسلام میں وہ آ جائے گا یہ کونسپٹ آٹھ آٹھ سال کے صحابی کو کلیر تھا کہ اللہ تعالی نبیوں کی مدد نہیں کرتے اللہ صحابیوں کی مدد نہیں کرتے یہ سب کو کلیر تھا کہ اللہ سب سے بھی اسلام کی مدد کرتے ہیں جو انٹروں کا مدد ہو جائے گی اللہ کے کوئی مشہداری ہے نیپورٹیزم فیورٹیزم نہیں ہے در اور قرآن پاک پہ در پہ بتا رہا ہے اب باقی کی انبیاء کے ساتھ اللہ کے ڈیالوگ انیس میں ڈانٹ پڑی ہے انبیاء کو اللہ سے کہ یہ مشہداری نہیں چلے گی حضرت نو سے کیا کہا ہے یہ بیٹا کون بیٹا نہیں ہے تیرا میں بتاؤں میں تیرا بیٹا کون ہے تو کون بتائے گا کہ تیرا بیٹا کون ہے we need to understand اتنا بڑا معاملہ میرے اوپر آگیا ہوا ہے اتنا بڑا معاملہ آپ کے اوپر آگیا ہوا ہے کیا بھلا کہ آپ کے دو ہاتھ دو پیر اور ایک دماغ چلتا ہے آپ کی تو کوئی بچت ہی نہیں ہے میری کوئی بچت ہی نہیں ہے میں ابھی جاؤں زواب میں نوکریاں کرو جا کے سمجھے فول ٹائم مجھے دے دوں حضرت عمر بن خطاب نے ایک صحابی کے ساتھ ڈیل کیوئی تھی نبی علیہ السلام کی مجلس کی ڈیل کی مجھے کیار پیسے پسے تو کوئی نہیں تو نوکریاں پہ تو جانا نہیں میں نے تو ایسا کر تو نوٹس لے لیا کر ایک دن تو اپنے گھر فاکر کر رہا ایک دن میں اپنے گھر فاکر کر رہا ہوں دو صحابی کی ڈیل چل رہی ہے جس دن تو پیسے کر رہا ہے وہ کوئی پر منت سیلری تو ہی لیتے تھے نا ان کی تو دیاری تھی تو تو ایک دن فاکر کر اگلے دن میں اپنے گھر کروں گا حضرت عمر خطاب اور صحابی آپس میں سواپ کر رہے ہیں کہ میں جس دن نبی علیہ السلام کے پاس ہوں گا تو کام کرے گا جس دن تو نبی علیہ السلام کے پاس ہوں گا میں کام کرے گا دو دو صحابہ میں ڈیل کر رہی ہیں سوچیں رہا یہی میں کہوں نا آٹھ گھنٹے کا سیکشن آج ایسے ابھی بھار جائے گے سارے میکسیمم ایک یا دو گھنٹے ہم اللہ کو دے رہیں اپنے آپ کے ڈیلٹکلی کر لیں تب بھی میں غریمت جان رہے ہیں ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے آخری دفعہ کس نے قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے کمرے میں ماشاءاللہ پھر بھی پھر بھی ہاتھ کھڑے ہو رہے پنڈی میں تو دو ہاتھ کھڑے ہوئے تھے کسی قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں آدھے بندوں کو تفسیر اور ترجمہ میں فرق کی نہیں پتا میں ٹیسٹ آپ کا نہیں لے رہا میں کسی کو ایمبیرس نہیں کرنا چاہتا اس کمرے میں بھی موجود ہوں گے لو کہ تفسیر ترجمہ میں فرق کیا ہوتا ہے صرف یاد ہو آپ واقعی میں اصلی عرب ہیں یمن میں پیدا ہوئے وہاں میں بڑھے ہوئے تو پھر تو آپ کی تفسیر ترجمہ میں فرق نہیں ہونا چاہیے مگر پاکستانی کے لئے تفسیر ترجمہ میں فرق ہونا ہی تو اصلی کہانی ہے کہ بھئی مجھے بتاؤ مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہیے اندر اب آتے ہیں اس ٹیسٹ کے اوپر مجھے اب آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ مسلم ایڈنٹری کلیر کیسے کرتے ہیں بڑا آسان تھا ٹیسٹ ایس کا اگر آج آج اللہ تعالیٰ قرآن اٹھا لیں اسلام ڈیلیٹ کر لیں دنیا سے ٹھیک ہے آج قرآن اٹھ گیا ہم سے دنیا سے قرآن قائب ہو گئے دنیا سے اسلام میں کون سے بھی اڑھا لیا دا تو میری اور آپ کی لائف میں کیا فرق پڑے گا دو منٹ سوچیں اور کوئی جواب دیں مجھے میری اور آپ کی لائف میں فرق کیا پڑے گا اگر آل اسلام صفحہ حسنی سے اللہ تعالیٰ میں اٹھاتے کہ نہیں ہے ان کو نہیں دینا بلکل بھی نہیں سیر بلکل بھی نہیں ہوگا اسے کوئی چھینہ جب دی شروع نہیں ہوگی بہت اچھی بات کیا آپ رہے ہیں ہونی چاہیے تھی ہوگی نہیں اس لئے تو کنفیوز ہیں ہم آپ کے سمجھ رہے ہیں امریکہ میں اسلام نافذ ہے وہاں پہ چھینہ جب دی چل رہی ہے افریقہ کے قبیلے چھینہ جب دی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی نظام چلا رہے ہوتے ہیں اور بتائیں اسلام نکل گیا جی اس سے کیا ہو جائے گا سر پیسے کے پیچھے باگیں گے پہلی بات سب سے پہلے سب سے ایک دم پیسے کے پیچھے باگیں جیسے کہ اسلام نے پیسے کی ویسے سر ورنا تو ہم پیسے کو پیچھے کیا بات پہلو پیسے کے پیچھے باگیں گے سیکلریزم آگا اس کا کیا مطلب ہوتا سر سیکلریزم آگا یہ ایک بار فیملی سٹیچر ختم ہو جائے گا کیوں کاش اسلام نے روک کے رکھا ہوتا ہم نے اسلام کی وجہ سے نہیں خاندان کی وجہ سے روک کے رکھا ہوا اب تو پاکستانی باپ اس طرح کا جلاد ہو گیا اپنی بیٹی کو کہتا ہے یہاں سے واپس نہ آئی ایسا جلاد کبھی بھی نہیں تھا یہ وہ عرب تھے جو اپنی بچیاں دفناتے تھے اور یہ پاکستانی ہیں جو اپنی بیٹیاں دفناتے ہیں کہ واپس نہیں آسکتی تو چاہے جو سا مرضی آدمی ہیں تلا ان کو سمجھ نہیں آرہی دین سے کتنی دور چلے گئے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا اپنی متعلقہ بیٹی کو پالنے والا بندے کا بہترین صدقہ ہے اس سے پہتر پیسے نہیں کہیں خلچ کر سکتے آپ ان کو نیا فلسوا پہنچ ہے میں خود عالم سے کیا بتاؤں ان کو مجھے لیکچر پڑے ہیں کہ آپ تلاکیں کروارے ہیں دنیا میں ہماری بیٹیوں میں تلاکیں کروارے ہیں میں نے کہا آپ ابو جہانا سے رشتے کروارے ہیں اور پھر بھی خوش ہیں کہ گھر بجھے مطلب نعوذ باللہ کو حرام کام ہے تلاک حرام کام ہے تلاک کہ زانی کے ساتھ جانتے ہیں نبی کی حدیث سنا رہا رہا ہے کہ ایک عورت جانتی ہے کہ اس کا شور زانی ہے اور پھر بھی رہ رہی ہو تو اللہ تعالی خود اس پر عالم پر سا رہے ہوتا ہے کہ تنہیں کون سا نظام کا حصہ بنایا تھا تو کوئی جانور تو نہیں پیدا ہے انسان پیدا ہوئی ہے تو کس نے کہا دیا کہ جو کچھ کرتا رہے اس کو چھوٹ ہے سوچیں دھیان سے ہم نے کوئی اور نظام بنا لیا ہم نے ٹھیک کہا ہے خاندانوں کے پر افیکٹ آن تھا اور پکی ہو جانتے ہیں مارے خاندان ابھی پھر کوئی اطلاق ہو جاتی ہے اللہ کے نام پر کہ نہیں میرے سے نہیں دھنا سب گھر اور ٹائٹ ہو جانتے ہیں موریلٹی کا کونسپ یہاں میں رکھئے گا موریلٹی کا لفظ ایسا وائرل ہوئے موریلٹی کیا ہوتی ہے ہاں مگر موریلٹی ایسیل ہے کیا چیز ہمارے لئے تو موریلٹی دیکھیں دو چیزوں کہتے ہیں رحم کو اور انصاف کو باست یہ موریلٹی ہے اسلام میں اور بھی بڑے کام ہیں یہ کام تو بہت ضروری ہے رحم اور انصاف اور بڑے کام ہیں دوئی دنیا ان دونوں کاموں کے اوپر دنیا میں ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں آپ کو ایڈینٹی فائی کرتے ہیں ایڈینٹی دیتے ہیں کہ یہاں رحم دل ہے یہاں منصف ہے آدل ہے اسلام اور بڑے چیزیں ٹیسٹ کرواتا ہے کیا بھلا رحم اور انصاف کے علاوہ اسلام وہ کیا کرواتا ہے جیس عمر بالمعروف ون نحیہ المنکر کرواتا ہے نہ یہ رحم ہے نہ یہ انصاف ہے دیکھیں رکھوں گا تو میں اس کو انصاف کے اندر ہی مگر آپ خود انیشیٹیو لے کے برائی کو روک رہے ہیں چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں حبشیوں کے اوپر ہو رہی ہے اور وہ غیر مسلمی کیوں نہیں ہے یہ ہے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈریکٹ بتایا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ تم ایسے نہیں ہو تمہا ایڈنٹی ماہیو کلیر ہے کیا ایڈنٹی یہ تمہاری اللہ کو ماننے والے تو جہودی بھی ہیں مسلمان کی ایڈنٹی کیا ہے کہ یہ ون نہیں ان المنکر کا کام کرتا ہے امر بالمعروف پہلے بھی کرتے ہیں کرسچن سے زیادہ امر بالمعروف کون کرتا ہے تین بلین کرسچن ایسے تو نہیں ہو گئے مشنری مشن جتنے بھی ہیں نا دنیا میں تبلیغی جماعت جس نے ہماری ہے یہ صرف مسلمانوں کو فیکٹرین کرتی ہے ان کی تبلیغی جماعت غیر کرسچن کو فیکٹر کر کے کرسچن کرتی ہے ون نہیں ان المنکر کا کام صرف مسلمانوں کو ملائے اور کس مسلمان کو ملائے یہ بتائیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اب اس کا سوال ہوتا ہے کے پاس اگر وہ ویلڈ چیئر پہ بھی ہے نا ویلڈ چیئر پہ بھی ہے تب بھی یہ سوال ہوگا کہ بھئی بن نہیں ان المنکر کیوں نہیں کیا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہمیں کریئٹ کر دیا گیا جس کیلئے میں محدودی کا نام لیتا رہتا ہوں سعید کتوں کا نام لیتا رہتا ہوں یہ کوئی نبی نہیں ہے ان سے بھی کتائی ہو سکتی ہے آنکھیں بند کر کے نہیں کسی کو فالو کرتا ہوں اس بندے نے ہمارے دور کے اندر آ کے ہمارے یوت کو بتا دیا کہ بھائی بات سنو دو جگہ پہ دو نمبری ہو رہی ہے ایک فلسفہ کے اندر اور ایک حرکت کے اندر فلسفہ کیا آپ کرب کر رہے ہیں ون نہیں ان المنکر خاص خاص لوگوں کا کام ہے تمہارا کام نہیں ہے ہر بندہ پاکستان میں کہہ رہا ہے کہ نہیں سر ممتاز کارری کو گولی نہیں مار رہی چاہیے تھی کیوں؟ ون نہیں ان المنکر پولیس والوں کا کام ہے تو پولیس میں ہی تھا وہ نہیں نہیں عدالت کام ہے عدالت سے تو مبرہ تھا وہ وہ ناکاملے دست انگیزی پولیس بھی تھا عدالت کو اس پر کیس نہیں کر سکتی ایسا دو نمبر مشرف گزر ہے اس نے یہ آرٹیکل نکلوا دیا تھا گورنر کو تو کوئی کوئی عدالت پکڑ نہیں سکتی کیا کرے کہ آپ آدمی مسلمان کنفیوز ہی ہوگا نا پھر دھیان میں رکھیں اس بات کو یہ کنفیوزن آپ سے پھر وہ لئے ریاکشن کروائے گی جو کہ سب سے آسان ہوں گے اور آپ کے سب سے بڑے فائدے میں ہوں گے بس اور کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے ایک کنفیوز مسلم سب سے پہلے وہ کام کرے گا جو اس کے فائدے میں ہے اس کے اپنے وائدے میں اور وہ والا کام کرے گا جو سب سے آسان ہے بس آپ خود اپنا اپنا محصبہ کر لیں اس کے بعد ہم کوئی سب سے آسان لیں کہ کیا میں وہ والے کام نہیں کر رہا جو صرف میرے فائدے کے ہیں یس کیا میں وہ کام نہیں کر رہا جو کہ جو کہ سب سے آسان ہے مشکل کام تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے مشکل کام کرنے کے لیے تو آواز اٹھانی پڑتی ہے علی بیرمی تالی نے کہا کہ اس سے علاوہ جاد نہیں اس نے کیا کہ جس نے ظالم وہ کامران کے آگے کلمہ حق نہیں بلند کیا یہاں میں رکھیے گا تو بلاوشیوں کا جو ہمیں ایک مہینے کے لیے دس دن کے لیے چلیں حسین علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں وضعہ تو ہم نے گیارہ مہینے بیس دن حسین بلانے کا ٹھکہ لیا ہوئے کہ یہی نہ یاد ہے حسین جہاد آگے تو کچھ کرنا پڑ جائے گا کیوں؟ آسان کام کرنا ہے ہم نے حسین تو مشکل کام کرواتا ہے ہم سے گیارہ مہینے بیس دن ہم پہ دار پہ کوش کرتے ہیں کہ حسین نہیں ہونے لیے حسین نہ بن جانا کیا کیا تھا انہوں نے آپ کو پتہ ہے نام ملتا ہوں آپ کو جتھے کے اگیس جا کے پورے کے پورے حکمران کے اپنے بی بچوں کے ساتھ چل کے ٹکر رہلے کا مطلب کیا ہوتا ہے کتنی بڑی کنفیجن ہو رہتی ہے عبداللہ بن عمر زندہ ہیں عبداللہ بن عباس زندہ ہیں نام بتاؤں اور صحابہ کے گنتی بتاؤں کتنے صحابہ زندہ ہیں نبی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہا ہے عبداللہ بن عباس کے کہ یہ لے شیشی اس طرح یہ حسین کا خون ہے عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں جب حسین وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں اُدھر اکیلا کیوں کڑا رہا ہے حسین وہاں پہ بتائیں زیادہ اکیلا بندہ کیسے پائے جاتا ہے چھوٹا کام نہیں ہوتا حکمران کے خلاف کھڑے ہو جانا چھوٹا کام نہیں ہوتا میں پھر بتا دوں حسین بتاؤں میں حسین ہی یاد آ رہا ہے خدا کی قسم یاد آ رہا ہے کہ یہ کرتا کیا رہا ہو ہر ان بندے کو سجدہ کرتا رہا ہو کسی ایک اخلاف ہی کھڑا ہو جاتا اب اصلی بادشاہ کے سامنے جانا ہے میں نے اس کا کہوں گا یا اللہ تیرے جیسے تمہیں پچاس مچن میں بنائے ہوئے تھے ہر ایک کو سجدہ کرتا تھا میرے تو شاید ایکسس بھی نہ ملے اللہ کو دیکھنے کی فرشتوں نے کہا ہے تو کس قابل ہے کہ تو اللہ کو دیکھنے کی بہت اچھا سوال ہے یہ جو سبمیشن کا لفظ میں نے یوز کیا سبمیشن یہ وائرل لفظ ہے یورپ میں بھی اس کا وائلہ مطلب نہ لے لیجئے گا کہ جو کرسٹن لیتے سبمیشن کا مطلب ون نہیں ان المنکر پر سبمیشن ہے کرسٹن کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یہ سمجھ لیں دو سو تراثی میں دو سو تراثی ای ڈی میں عیسیٰ کے مرنے کے دو سو اسی سال بعد روم کے روم کے بادشاہ نے ایک کاؤنسل بلائی جس طرح مشارب بلاتا تھا مجلس علماء کی کاؤنسل بلاتا تھا اس طرح اس نے بلائی ایک آئی کوئی آئی نہیں کہ چل چل علماء کو بلائ رہا ہے تو کوئی ہونا بھئی اگلی دور پھر بلائی بلاؤ کس طریقے سے اس نے مشارب صاحب کہا ہوا تھا بلکل ایسی ہو رہا تھا تیسری میں خیر آگیا اکیاسی بندے آگئے ایٹی ون پیپل شوڈ اپ پادری تھے اس وقت دو سو تراثی اس کی بات بتا رہا ہوں عیسیٰ کے یہ جو دوزار اکیس چل رہی ہے نا دو سو تراثی میں یہ واقع ہو رہا ہے اس نے کہا بات سنو ابھی بھی ہو رہا ہے بائی دوئے بنیاد کیا پڑھتی ہے دنیا کی کہ سارا کچھ ٹھیک ہے میں کرسچن ہو گیا ہوں روم کرسچنٹی پھیلی کونسٹنٹین کی وجہ سے تھی کونسٹنٹین کی وجہ سے تھی اس نے کہا میں کرسچن ہو گیا ہوں یہ میں تمہارا دین ہر جگہ پھیلا دوں میں ٹینسنل ہو وائرل ہو گیا سب بچہ بچہ کرسچن تالیہ بچ میں شروع ہو گئی یہ کیا بات ہو گئی روم کرسچن ہو گیا جیسے امریکہ کا صدر مسلمان ہو کے پیغام پھلا جائے کہ ہر بچہ مسلمان ہیں مگر ایک مسئلہ کرنا ہے آپ کے ساتھ اس نے کہا وہ کیا کہتے ہیں بات سنو یہ جو تمہاری رولنگز ہیں نا یہ جو موسیٰ علیہ السلام کتاب تم نے چپکا دی اساتھ رولنگ لے آئے ہو یہ رولنگ مالا کام میرا ہے میں تو کرسچن ہوں تمہاری تنا رولنگ مالا کام میں کروں گا ٹھیک ہے جو قانون مالا کام میرے پاس اصول اپنے پاس رکھ لو دینی اصول اپنے پاس رکھ لو اور کرون ملے لے دو اب مطلب کیا تھا اس کا جملہ آج تک ایک ایک کرسچن فیلوسفر بولتا ہے کہ کرسچنیٹی پہ اس سے بڑا احسان کبھی نہیں ہوا یہ ہوتی ہے سیکلوریزم جس نے بولا ہے سیکلوریزم یہ ہوتا ہے سیکلوریزم 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 پاور فرم دی فیلوسفی سیکلوریزم کہ پر وڈی رنیزم چرچ جو مسجد کام ہے مسجد والے کریں اور پر وڈی رنیزم سیکلوریزم سیکلوریزم کہ کانون پاور میرے پاس رہے آپ نماز پڑے روزہ رکھیں کس نے کہا ہے زکاة کیلئے ہم پیسے بھی دیں گے آپ کو حج بھی فانڈ کر دیں گے آپ کا پس اگر کچھ نہ کریں بس کانون اللہ والا کام میرا اور اور مسجد میں تمہارے ممبر بنا کے جالرے لگی نہیں ہوں گی یہ کہ ششے لگے ہوگی اس طرح پاکستان میں ہوتا ہے ہر مسجد تمہاری آلائش آلائش چکا چاند لوگوں کو اپر سے اکسائے بھی جائے گا کہ نماز پڑھا کرو ہم بھی لیکچر دیں گے کوئی قرآن کی آیت سنادیہ کریں گے لیکچر سے پہلے آپ لیکن قانون والا کام مجھے دے دیں اور مذہب والا کام اپنے پاس رکھ لیں دین والا کام مجھے دیں بس یہ کیا تھا کانسٹینٹین نے دو سو تراسی میں اس کے بعد سے آج تک کرسچینٹی جو ہے نا وہ دین نہیں دی جو یہ کہتا ہے نا کہ کرسچینٹی دین ہے اس کو یہ کاؤنسل کا پتہ نہیں انہوں نے دین نکال دیا مذہب الگ کرتی کرسچینٹی واحد کتاب ہے جو بغیر دین کے چل رہی جو انجیل ہے یہ کہتا ہے وہ تو انہوں نے اس کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتا وہ تو پول نے لکھی بھی ہے جو اللہ کی کتاب تھی وہ دونوں نے اڑا دی ہے جو اہل جہود ہے انہوں نے اپنے کتاب کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیا انہوں نے کہا کہ نا نا دین ہے یہ اور اس کے اندر مذہب کی امور ہیں مذہب کیا ہوتا ہے جو کہ کلمہ نماز روضہ زکاة حج مذہبی امور آگے جب دین شروع ہوتا ہے تو پاکستانی بچے کو پتہ نہیں ہوتا اسلام کے پانچ جوکن پتہ ہے سب کو کلمہ نماز روضہ زکاة حج آگے کیا ہے چھے نمبر تو تبلیغ ہے سر آگے کیا ہے جہاد ہے اس میں جہاد ہے آپ کو پتا کم از کم ہے پندرہ ایک ایسے سکولرز کو جانتا ہو کم از کم سکولرز جو یہ کہنا شروع ہو گیا کہ جہاد کی آئیت ہے تو اسے نبیل اسلام کے لئے آئیتی آپ ایک سکولر ایسے سوچے گا تو نیچے بچے سے تو کنفیوز ہی ہونے نا ون نہیں انیل منکر ون نہیں انیل منکر کیسے کروں میں میں کس نے آپ سے جائیں پندوقیں تیار کریں اوہ اس قابل ہی نہیں ہم ابھی پہلے کلمہ حق بلان کرنے کی تو طاقت رکھیں جان دینے دور دور کی بات ہے حسین بننے کے لئے بڑا ٹائم لگتا ہے اسے نہیں حسین بنا جاتا مگر یہ والا کام ہی نہیں کر سکتے کہ سنی بات کر دیں وہ کیسے نہیں کریں گے بھئی وہ اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں ہے کانسٹیوشن پتہ ہی نہیں ہے سائنس پتہ نہیں ہے اس چیز کی ٹیکنیکل نالیج ہے نہیں تو ظاہر ہے پھر کمزور سے کمزور ہوتے رہیں گے اور ایک عام سا بندہ جو کہے گا مجھے قرآن پاک کی یہ والی تفسیر آتی ہے یہ والی حدیثوں کو پربور ہے ہم سمجھیں گے اس کو میرے سنی باتا ہے دین نہیں کسی کو پتا دین پتا کرنے کے لیے پاکستان سے بہتر کوئی کام نہیں ہے مسلمان نہیں آپ اے آروای اور جیو کے ہلے میں آپ آروای دین ہی کی باتیں سنتے رہتے ہیں کون سا دین بھلا جو پاکستان میں نافذ ہے دنیا میں نافذ ہے وہ دین ہے جو حامد امیر اور مبشر لکمان اور کاشیب باسی بولے دین کی باتیں جس کو آپ لوگوں نے سیاست بولا شروع کر دی نا وہ دین کی باتیں نظام کیسے چلانا ہے کیا چیز صحیح ہونے چاہیے کیا نہیں غلط یہ تو اسلام کے کام ہے تو مسجدوں میں ہونے چاہیے یہ بتائیں گے امیرکی دین کیسے چلانا ہے مگر لفظ دین کا بولا نہیں جاتا تو لڑکا کرفیوز ہو جاتا کہیں نہیں نہیں دین تو مرمی صاحب بتا رہتے ہیں نماز پڑھا کرو کس کو نقصان ہے مجھے بتائیں کس کو نقصان ہوگا کس دو نمبر کو نقصان ہوگا اگر آپ نمازی ہیں مجھے بتائیں کس راشی کو نقصان ہوگا چھوڑیں کسی ڈاکو کو کسی ایک عام راشی کو بھی نقصان ہے ایک زانی کو نقصان ہوگا اگر آپ نمازی ہیں آپ زکاة دیتے ہیں کس کو نقصان ہو رہا ہے tell me who should be scared of you who is scared of you ایک بھی بندہ آپ سے نہیں درتا ایک بھی دو نمبر بندہ آپ سے ہی نہیں کرتا کس قسم کے مسلمان ہیں ہوں کیونکہ ہم کلمہ نماز رضا تک آدھا چکو دین سمجھ بیٹھتے ہیں اور وہ بھی فجر پڑھ لیں تو اپنے آپ کو ابو بکر سمجھ بیٹھتے ہیں سوچیں ذرا یہ سٹینرڈ لوگ کر دیئے ہیں اس لئے مجھے غصہ ہے بابوں پر جو ہمارے گزری ہیں بابے کہنے کا مولویوں میں نہیں کہتا ہوں میں آتا ہوں مولویوں پر جی مجھے غصہ ہے مجھے جو پیسی جنریشن مجھری ہے کہ دین اور مذہب الگ کیسے کر دی تمہیں یہ تو ترکی میں ہوا تھا دو ستراسی میں کرسچن کے ساتھ یہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ کیسے کرنے شکر دیئے یہ کب ہمیں پر چلے کسی نے تو کیا ہوگا دین کو مذہب سے الگ کیا ہوگا کسی کو پتا ہے آپ میں سے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں وہ بابا کون ہے کسی پیرنٹ یہ کیا لاز بول رہے ہیں پیرنٹ پیرنٹ میں تو مچھا جوں تھی تھے نا پہلے اور یہ ابھی کا واقعہ نہیں ہے یہ بیچ میں واقعہ ہوا ہے ایسے نہیں ہوسین ہوسین کرتا پھرتا پھرتا دنیا میں میں اس وقت پہلی اینٹ رکھی گئی تھی دین الگ کر دو مذہب الگ کر دو آپ کو آگر جزید کے میں سمان نہیں عمری سناوں نا تو سابین سے کم ہی لگے آپ کو آپ نے کہا سمجھ لیا جزید کو کہ سڑکوں میں پھرتا شراب میں ٹون پھرتا تھا لیلا مجنو والی سٹوری تھی اس کی کوئی کوئی گرل فرینڈ اس کی جرمنی میں تھی آپ کو آپ نے جزید کو سمجھ کے لیے ہے وہ دین ختم کر رہا تھا بس اور کچھ بھی نہیں مدب میں تو بڑا پکا تھا ہو دین کی بنیادیں ہلا رہا تھا کہتے کہ میری مردی چلے گی بس کرنی ہے بیعت تو کرنے تو اللہ حافظ عمر عبداللہ بن عمر کوئل ایک لاکھ درم آئے کہتے یہ کیا ہے کہتے وہ گفت آیا حدیعہ تو وہ سنت ہے انہوں نے کہا ہے بہت اچھی بات ہے اگلے دن آیا جزید پہ بیعت کی گزاری شاب سے کہتے اچھا آپ پچھلا آخر درم کس لیے آتے ہیں راکھو باپس تو اس نے بیتے خرید رہے جزید کی عبداللہ بن عمر ہے میں بخواہی شریف سنا رہا ہوں آپ کو کہتے تو یہاں بے یہ دین ہے گفت دینا تو مذہب میں سنت ہے اس طرح گفت دینا پاور لینے کیلئے تو دین کا معاملہ آگیا آپ دین اور مذہب میں فرق تو کرنا سکھیں جس دن آپ دین پہ آگئے نا اللہ کی قسم آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کو صرف تب آپ سے ڈر لائے گا مذہب پہ تو بہت ہی خوش ہیں وہ آپ کے تبلیغی جماعت کے اسرائیل میں مشنز ہیں مذہب پہ نہیں کوئی ان کو ٹینشن ان کو ٹینشن تھی سید کتب کے فلسفے سے اوپر دین سکھا رہا تھا مدودی کے فلسفے سے دین سکھا رہا تھا یہ سی آئی اے ابھی تک سید کتب کے سیدن ڈونٹے پھیلے ابھی تک امریکن امبیسی میں سید کتب کے سیدن کی تصویریں کیوں لگی ہوئی مجھ شمع نہیں آتی ایسا کیا خواستہ سکھا گیا تھا وہ ایسے موبیلائز کر دی ہوتی کوئی دن بتا ہے کہ کیا فرق کیا اس نے کیا فرق کیا ہے سید کتب میں میں مصری نہیں ہوں نا میں سید کتب کو دن ہی فالو کرتا میں تو لوگ کو لوگ مجھے تو پھر میرے مسے تو مدودی صاحب دیکھ رہے تھے انہوں نے ایک زیاد کتب پھانسی دینے سے پہلے ایک دن پہلے ترنی جنرل اگی کو کہتا ہے کہ باتیں نہ کر رہا تو وائرل ہو گیا چھاپتا تو سارا مدودی کو رہا ہے تو سید کتب وہ کہہ رہا ہے اس میسر میٹرنی جنرل کہ ساری من مدودی کو چھاپے لگاتا رہا ہے تو ہمیں بتا رہا ہے کہ تو بڑا فلسفر ہے اتنی بڑی چیز ہے سید عبدالعال مدودی جو دنیا کی سب سے بڑی مومنٹس کی ہیں سید خدب نے دنیا میں ان کا استاد یہاں میں بیٹھا ہمیں نہیں ہلا سکتا کر رہا تو کوئی تو مسئلہ ہے بیٹھ میں کوئی تو آگئے نہ میرے اور مدودی کے ادھر پوری دنیا حرکت میں آ رہی ہے اور اب پورا کا پورا یوز موبلائز ہو گیا ہے ادھر ہم سارے کے سارے وہی پہلے شودر تھے پھر بعد مسلمان ہو گئے بہت بڑی بات ہے سر ہم اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں محمود اور آیاز پہلے نہیں پڑھ سکتے تھے یہ کہا ہوا ہے سلام نے یہ کیے محمود اور آیاز اکٹھے نماز پڑھیں گے یہاں ہے یہاں ہم گیم پلان ہے دین چاہتا کہ ہم سے کہانی ختم ہو جائے گی دین چاہتا کہ کسی ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم نافذ ہو گیا نہیں ہوا کرو ہو گیا اس کو ایسے پاور پاور ان فورس کرو جیسے کہ جہودی اسرائیل ہو کر رہے ہیں جب نیٹو اپنی کرنسی کٹھی کرتی ہے تو خلافت ہو جاتی ہے ہم کرتے ہیں تو خلافت ہو جائے گی جب جہودی پورے کے پورے اسرائیل کو فینائنس کرتے ہیں اس کو ایمپاور کرتے ہیں تو کیا ایکسٹریمیسٹ ہیں جہادیسٹ ہیں اسرائیل سے بڑا جہادیسٹ ہے کوئی آپ کو میں کمپیر کر کے بتاؤں کون سی ہے وہ مجھے اسیرین والی کیا ہے اسیس دائش والے جو ہے وہ کیا خاک جہادی ہونے جو اسرائیلی جہادی ہے اس کے سٹیٹس میں دیکھ رہا تھا کہ کتنا پیسہ جا رہا ہے اسیس کو امریکہ فنڈ کر رہا ہے تو مجھے تو پکا یقین ہے امریکہ ہی فنڈ کر رہا ہے سارا تیل وہاں سے خریدہ جا رہا ہے ویپن ان کو بیچھے جا رہا ہے مگر کچھ بھی نہیں ہے تلکہ بھی نہیں ہے جو کہ ویپن اسرائیل کے پاس جا رہی ہیں جتنے رہیاں اسرائیل انیشیٹیو وار کر چکا عرب کی ایک ملک نے نہیں کبھی کیے اصلی جہادی تو وہ ہے جب قوم کے سوچے دین نافذ کرنا پڑتا ہے آپ کو ہر کوئی کہتا ہے وہ گریٹر اسرائیل کا پلان ہے گریٹر اسرائیل کا پلان سنے نا آپ نے لفظ گریٹر اسرائیل امر مخطاب کا گریٹر اسلام کا پلان نہیں تھا اکھنڈ بھارت کا پلان ہے ہندووں کا دو نمبر لوگ ہیں کیوں ہمارا پلان نہیں پوری دنیا میں نظام نافذ کرنے کا کیوں کنفیوز کرے بچوں کو جس کو پتا ہوتا ہے کہ نظام ہے اسے پوری دنیا پہ نافذ کرنا ہے وہ بلیور ہے اگر بلیور ہی نہیں ہے تو بھی کہے کہ نہیں نہیں اپنے گھر تک ٹھیک ہے اگر آپ بلیور کرتے ہیں کہ نظام ٹھیک ہے تو پوری دنیاوں کیوں نہیں نافذ کریں گے common sense کی بات ہے دنیا آپ کو کھا جائے گی آپ کو defensive یا offensive نہیں کرنا پڑے گا it's a very simple common sense two plus two equation عمر بن خطاب نے پوری 85% انہیبیٹڈ آرس کے اوپر اسلام کا نظام نافذ کیا ہے کوئی چھوٹا کام ہے میرے استاد ہے ابو یوسف علا سیری انہوں نے ایک کتاب لکی ہو انہوں نے خطاب کے اوپر بہت بہت مشہور کتاب ہے ان کی انگلیش کی translation نہیں ہے ان کی اب تو حیر ہو گئی ہو عرب ہے غور سننے گا اس کے بعد یہ بات سوال جواب کی در چل جائے گی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب مسلم identity کیا ہوتی ہے کلیر کر لے عمر بن خطاب اگر مسلمان نہ ہوتے تو عمر بن خطاب کی lifestyle اور life کی journey کو میپ کر کے بتاتے ہیں انہوں نے کی پھر کہتا ہے کہ وہ third tier of crash کے third tier of crash کے بندے تھے انہوں نے تو عمیتز کی بھی عمیتز کی بھی سرداری نہیں ملنی تھی ان کو مگر سمجھ لو کہ کتنا terror تھا ان کا اس لیول کی پرسنیلٹی اور کریزمہ تھا تو زیادہ سے زیادہ عمیتز کے سردار ہو سکتے تھے وہ کلیر حیث پھر بھی نہیں ملنی تھی ان کو مگر وہ خود لکھتے ہیں کہ مگر یہ تو تب ہوتا کہ اگر ان کی وہ علیہ آدات ختم ہو جاتی جو کہ کبھی بھی نہیں ختم ہوئی تھی بلکہ بڑھنی تھی حد عمر حد عمر خود دلہ تب ایک منہ اے پر سکتے ہیں کہ ابو یوسف صلیح لکھتے ہیں کہ اگر اسلام نہ آیا ہوتا تو سرداری دور کی بات ہے لیور فیلیر سے فوت ہو جاتے ہو یہاں میں رکھئے گا اس بات اسلام نے کیا کیا عمر و خطاب کے ساتھ وہ ہے اصلی کہانیہ اسلام نے آپ کے ساتھ عمر و خطاب کے ساتھ کیا کیا ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر رہا اسلام لو عمر و خطاب کے ساتھ کیا کیا کہ خزرج بھی نہیں اور بھی نہیں قریش بھی نہیں پورے کے پوری دنیا کی حکمرانی اللہ تعالی نے یہ تیرا سارا کا سارا فلسفہ کلیر ہے اتنا کلیر ہے کہ نبیل اسلام نے کہا عمر دھیان سے بات دیئے کر تو یہاں پہ بولتا اللہ اوپر سے آیت نازل کر دیتا جب کلیر ہونا آپ فلسفہ ایسے پہنچے سوچیں ذرا کہ اگر وہ اسلام پہ نہ آتے تو علماء کیا لکھتے ہیں وہ اسلام پہ آئے تو ایسے آئے ہیں کہ نبیل اسلام نے کہا نبیل اسلام نے ایک دکھا کہا کہ عمر تو سوچ سکتا ہے کہ قبر میں بجلی کی طرح روشن اور بجلی کی ربق سے زیادہ اور گونج والی آواز میں دو فرشتیاں کے پوچھنے امان رب بکا ہے تو امیل اسلام نے خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں ہوش میں ہوں گا نبیل اسلام نے شاہ فرمایا عمر جیسے تو ابھی ہوش میں تو امیل اسلام نے کیا کہا پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں دیکھ دوں گا آپ سوچیں ہم میں سے کچھ سوچ سکتا ہے دو فرشتیاں اور میں کونہ دیکھ لوں گا یہ اوقاتیں میری لائف کی یہ کام کی میں میں نے لائف کی کہ فرشتوں کو جا کے کہوں گا ہاں بتا کیا سوال ہے تیرا وہاں میں میرے باپ نے میری مان نے میرے کزن نے میرے چاچا نے میرے ماما نے میرے ماموں نے میرے بڑے بزرگوں نے اس قابل ان چھوڑا کے فرشتے کا سامنا بھی گیر آسکے ایک روپے کا کام نہیں کر سکا میں جو فرشتوں کے لئے ہو جو اصلی کام تھے جن کے ساتھ کروڑوں سالوں کی لائف تھی ادھر زیرو رکھا ہوا ہے ادھر پچاس سال کے لئے اتنے میڈل لے چکوں میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اتنے میڈل نے میرے پاس ان پچاس سالوں کے لئے کتنی بڑی سائنس پڑھی بھی ہے کتنی ڈگرییں لینے بھی ہیں کدھر کدھر ملکوں میں کیا کیا کام کو کون سے پروجیٹ کر چکا ہوں ہر بندے کی سی وی تیار ہے ہر بندے کی سی وی تیار ہے وہ سی وی ایسی ہوتی ہے کہ یار سن اللہ میں دیکھ لوں گا یہ ہوتی ہے سی وی عمر دھیان سے بولا کر کیوں نیچے بولتا ہے اوپر اللہ اشاء فرما دیتے ہیں بائیس آئیتیں حضرت عمر کی مشکلے سے آئیمی ہیں علماء کہتے ہیں بائیس آئیتیں کہ حضرت عمر نے نبیل صاحب کو مشکلہ دیا ایسا کو زبردست فلسفہ کلیر تھا کہ نظام پورا کا پورا سیٹ ہو سکتا تھا دروس آئیتہ آگئی حکم جاری ہو گئے ہم نب دیکھ نہیں رہی ہے ہم چونکہ پیدا مسلمان ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جو عمر دین ہے ہم دین ہے جماع بھی تو پڑھتے ہیں بہت ہے مجید کو ایسا حال لکھاتے ہیں رکابے کی دیوار کو حال لکھا گیا اندرسٹین عمر ملخطاب کے ساتھ کیا ہوا اب مسئلہ کیا ہوتا ہے ایڈینٹی کیوں کنفیجن ہوتی ہے ان کو کیوں نہیں ہوئی ان کے پاس گفت اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حسان ان کے سامنے پھر رہا تھا ہر انسان کی نفسیات میں ایک فیزیکل انٹری کی ضرورت ہوتی ہے میں اس لیے ادھر آ رہا ہوں میں اگر یوٹیوب پر لیکچر دے رہا ہوتا وہ اثر نہیں ہونا تھا فیزیکل انٹری جب سامنے ہونا تو نفسیات اس کو آرکی ٹائپ بولتے ہیں سائکولوجی میں وہ آرکی ٹائپ بناتا کہ اچھا یہ اس مول کے اندر اس سانچے کے اندر بینفیٹ ہونا ہے اور ہر انسان اپنی اس آرکی ٹائپ کے اندر فیٹ ہو جاتا ہے ہمیں کسی کو حضرت عمر کا قدر نہیں پر چل سکا ابھی تاک آدھے علماء کنفیوز ہیں سانے چھے فٹ کے تھے آدھے کے دیس ہوا ساتھ فٹ کے تھے آرکی ٹائپ بھی نہیں کلیر کی گئی آرکی ٹائپ ہوتی ہے جو کہ کس سانچے میں میں نے کیسا بننا ہے یہ کوڑ خریدتے وقت یہ شرٹ خریدتے وقت میں ایک آرکی ٹائپ سوچ رہا تھا کیا ایسا بننا ہے ورنہ یہ لیتا میں ورنہ ایسا یہ شرٹ خرید نہیں ہوتی میں نے کسی آرکی ٹائپ میں فٹ کیا میں نے اپنے آپ کو اس آرکی ٹائپ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کہ بھئی اگر جیسے ریس لارن جو ہے ریس لارن کے نام سنے یا لوی بیٹان یہ جو فیشن انڈسٹری کے گروہ ہیں یہ کپڑے بناتے ہیں خاص ان لوگوں کو جن لوگوں کو ہم نے رب مان لیا ہوا ہے اور اس کو جیسے کپڑے بننا شکر دیتے ہیں ہم نے اس آرکی ٹائپ میں فٹ ہونا ہوتا ہے کوئی شارو خان مانا چاہتا ہے کوئی سلمان خان کو ٹام کروز کوئی بریڈ پٹ لڑکے بیٹھے میں نے اس لیے بتا رہا ہوا اس آرکی ٹائپ میں فٹ ہوتے ہیں میں نے یہ بننا ہے وہ خالی کپڑے بنا رہے ہیں اپنا ہولیا کروا رہے ہیں اپنے جانسا ٹھیک ہے بالکل فلسفے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے فیشن انڈسٹری کی طرح فیشن انڈسٹری اسی کیمیسٹری کے اوپر چل رہی ہے فلسفہ بھی اسی کیمیسٹری پر چلتا ہے کہ کس آرکی ٹائپ میں اپنے آپ کو پھٹ کیا ہے کہ سب کیا بننا چاہ رہے ہو ہر روز کیا کرنے چاہتے ہو ہر روز کیا شادو خان سلمان خان نہیں بننا چاہتا پاکستانی لڑکا بال ایسے نہیں بناتا کپڑے بیسے نہیں پہنتا ایسے بات نہیں کرنے ہی کوشش کرتا ہر روز بننا چاہتا ہے ہفتے میں دو دن نہیں جمعہ آتا والی دن صبح کو نہیں ہر روز ہر وقت ہر کوئی کہہ رہا ہو کہ یار تو جو ہے سپیشلی لڑکیاں بول رہی ہوں بندہ تو وہی ہے بس فرشتے یہاں میں بول رہا ہوتا ہے کہ بیٹا صرف سب کچھ تو بندہ نہیں ہے بس یہاں میں دو بندے بیٹھے ہیں فرشتے بول رہے ہیں کہ یہ تو گیا بہت آسان سی بات ہے وہ آرکی ٹائپ چھپائی گئی ہے میرے سے آپ سے چھپا لی گئی ہے کونسی آرکی ٹائپ وہ سانچہ چھپا لیا گیا ہے کہ نبیل اسلام کے سانچے فٹ کیسے ہوتے ہیں آپ کو شمائل کا لفظ پتا ہے مجھے شک تھا شمائل کیا کہتے ہیں نبیل اسلام کی آرکی ٹائپ کو شمائل کہتے ہیں سیرہ میں شمائل نہیں ہوتے شمائل ہوتے ہیں نبیل اسلام روز کیسے تھے روز ہر وقت کیسے تھے آدمی کیسی تھی ان کی بعد کیسے کرتے تھے ملتے ملاتے کیسے تھے شمائل ہم سیرہ پڑھتے ہیں ہسٹری کتاب وہ بھی گھر کیا پڑھتے ہیں کس نے پڑھیا بتائیں تو آرکی ٹائپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو اس آرکی ٹائپ میں فٹ کروں گا تو میں بیسا ہونے کی کوش کروں گا وہ آرکی ٹائپ مشہور ہوگی تو میرے تک پہنچ جائے گی ہائل آرکی میں اوپر جائے گی تو ہر بندہ اس کی طرف جائے گا صاحب یہ اتنا سا کونسٹیپ ہے ہماری ہائر آرکی میں نبیل اسلام کو پڑھ کرنے لئے ہاتھ مجھے مدودی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے سوچیں نہیں سی میں خود کیوں نہیں مدودی وی آرکی ٹائپ میں میں فٹ ہو کہ اپنے آپ کو کلیریٹی لے لو بس اتنی سی بات تھی مگر اگر میرے گھر سے اس کے اگینس فورس نہ چل رہی ہو اگینس فورس چل رہی ہے تو اللہ ان قسم آسان سا روز بتاتا میرے اس قاتل نے بتا رہا کہ یا تم عبد المطلب ہو یا عبداللہ ہو یا محمد ہو یہ یاد رکھنا یہ سمپل ٹیسٹ بتا رہا یا عبد المطلب ہو یا عبداللہ ہو یا محمد ہو اگر تم عبد المطلب بھی ہو رہے نا تو پھر تو ہماری کوئی بچہ تھی نہیں اس کے مطلب کیا ہے کہ اگر میں آج کام شروع کروں تو میرا بیٹا اس لیول پر آ جائے کہ جس لیول کے اوپر وہ اینٹ بنا سکے دیواز جس کے اوپر کھڑا ہو کہ میرا پوتا جہونا دین نافذ کرتے یا میں عبد المطلب ہو یا میں عبداللہ ہو یا میں محمد ہو اتنی ریسورسز علم اس کے اوپر اس لیول کی مہارت اور کمپیٹنس اور علوم اس کو دوں کہ وہ خود جا کے نافذ کر دے تو میں عبداللہ ہو یا پھر میں خود سارا کچھ کروں نبی کی سائے سنتیں پوری کر رہا ہوں اور تمام در معاملات خود جا کے کلمہ حق بلند کر دوں یہی تھے نا یہی تین ہیں پروٹوکول ہے نا اسلام کی ایسا تو نہیں عبد المطلب کو وہ علیہ سٹیٹس ملے آپ سوچیں دیں اور ان کی لائف پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ عبد المطلب وہ نہیں کرتے تھے جو لوکل عرب کرتے ہیں پروٹوکول پہلے سے سیٹ ہو رہی تھی کس کی عبداللہ کی علیہ السلام کی پروٹوکول سیٹ ہو رہی تھی اور نیچے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پروٹوکول میں اس مومنٹم میں جا کے پکڑے آپ کیا سمجھ دیں تکے لگتے ہیں اللہ کیاں تکے ہیں تو آپ بتا دیں یا پھر عبد المطلب ہیں یہ عبداللہ ہیں یہ آپ محمد ہیں کوئی ایک تو بننا پڑے گا آنا میں ورنہ تو نہیں ہونے والا کام نیچے مجھے بھی پتہ ہے بڑا بوش پڑا ہے میری بات کا آپ سب پہ کون جائے گا پارلیمنٹ آس کون جائے گا وائٹ آس یہ بلے کام تو مشکل ہے مجھے ہی پتہ ہے اب بیتوں کو تو تیار کر سکتے ہیں اب عبداللہ بن جائیں نہیں بن سکتے عبد المطلب ہی بن جائیں ورنہ کوئی بچے چوتھ تھا کوئی نہیں ہے ادھر کسیح عمران تک نہیں جانا میں نے بڑے کام ہوئے انکہ کسیح اور عمران کے بیچ میں عبد المطلب سے پہلے یہ عبد المطلب ہی تھے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے ایسے نہیں ہلنے دیا تھا ایسے نہیں کام ہوتا ایسے حسن عسین نہیں گھر میں پیدا ہوں گے میں قسم اٹھا رہا نہیں ہوں گے اگر پیچھے سے عبد المطلب کی پروٹیکالی سیٹ کی جا رہی ہوگی یا تو آپ ہے یا آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا پوتا ہے کوئی تو ہونا چاہیے نا کہیں سے تو آئے گا یہ سمپل سی ڈائیگرام ہے آپ تو نبی نے نہیں آنا کسی یا تو نبی نے آنا تو ہم کہتے ہیں یا ٹھیک ہے صحابہ بھی اندو کر لیا تھا ہمیں بھانہ ملا ہے کہ نبی نہیں آنا ہم گیا کر سکتے ہیں ہمارے تو آخری نبی تھے آپ تو برا زمانہ ہے بس کمپرمائز کر لیں کسی ایک جگہ میں بھی قرآن پاک میں لکھا ہوں رہا کہ بات کے زمانے والوں کے لیے ایک خاص گریس مارکس ہیں کہیں لکھائے اور بتا دیں بچت ہے ہماری پر میں آخری اس آیت کے پیچھے اللہ سے مقالمہ کر لوں گا یا اللہ اس آیت کی پیچھے میں نہیں لکھا ہی نہیں اللہ نے کہیں ابو بکر میں وہی ٹیسٹ جو میرے پر ٹیسٹ اور میرے کرتود دیکھیں ابو بکر سے اور علی بن عبی طالیب سے کہہ نام ہے آپ کا ارسلان اور علی بن عبی طالیب سے ایک ہی سوال ہو رہا ہے ارسلان علی بن عبی طالیب کی کیا جواب کیا لائف اور میری کیا لائف اور میرے کیا جواب اور رٹے میں جواب من ربوں کا اللہ من دینوں کا اسلام ایسے ہونے آپ سمجھے وہ آئیلز کا پر پرچہ ہو رہا ہے وہاں رٹا مار کے چل جائے کہ کام ہو جائے گا اس نے تو نہیں کہا کامنے والا اگر گھر سے اسیل نکالنا ہے خود نہیں بننا تو گھر سے تو نکالنا ہے تو سب سے پہلے کہنا پڑے گا کہیں پہ نا کامپرمائز نہیں ہے لڑکی ہے تو فاطمہ بن لڑکا ہے تو اسیل بن جائے کامپرمائز نہیں ہے مر جائے گا نا کیا ہو گیا مر جائے گا کیا ہو گیا جاد مر جائے گا کاش کہ ہماری ماں یہ دعائیں شروع کر دیں کہ جو پاکستانی ماں دعا کرتی نا یا اللہ ایک ہزار سال تک میرا بچہ نہ مرے یہی ہے نا آپ کی ماں میری ماں کی دعائی کرتی ہے یا اللہ دنیا کے سارا مال دولے ساری سید اسکو ایک ہزار سال تک میرا بچہ نہ مرے یہ دعا نہیں یہ بددعا ہے خدا کی قسم بددعا ہے اسی سال کے بعد نا لوگ آپ سے دور باغا کریں گے کہ اٹھانا پڑے گا اس کو اس کو اٹھا کے پھرنا پڑے گا آپ کے اپنے بچے آپ سے اختائیں گے یہ دعائیں مانگی جاری ہیں ہزار سال تک لوگوں کے متاجر ہیں آپ نے ایسے یہ دعائیں ہیں یہ دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے ہزار سال تک زندہ رہے ہیں یورپ کے فلسفر اس وقت لکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں پر ہمیں اتنا ناد ہے کہ اپنے پیروں پر چل کے مر رہے ہیں گھٹنوں کے بعد زندہ رہنے کی باتیں نہیں کر رہے ہیں سمجھے ہیں یہ ہوتی ہے دعا کہ اپنے پیروں پر چل کے مری گھٹنوں کے بعد لوگوں کے متاجر میں نہ زندہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے یہ ہے دہ ریال دعا اعلیٰ زندگی کی دعا کیا گئے لمبی زندگی کی نہیں حسینی زندگی چاہیے ہمیں یاد رکھئے گا یزیدی نہیں آسان سی باہ بتا رہا آپ کو کسی کو پتا ہے یزید کیسے مرد تھا کسی کو پتا ہے یزید کیسے مرد تھا کسی کو نہیں پتا اس کا مذہب پتا کیا ہے پوری دنیا کو پتا ہے حسین کیسے شہید ہوئے ہیں پوری دنیا کو کیسے پتا کہ حسین کیسے شہید ہوئے ہیں جو بندے اصل میں چاہتے ہیں کہ یہ اصل میں چیز ہے اور نظر آ جاتی ہے بنام موتوں اس لئے پتا ہے کہ یاد رہا کسی نہیں مرد تھا ہم سب نیویسی مرد پتالوں میں مرد کسی زخم کتاب انہا لاتے ہوئے اچ پچاس سی نوی سال اپنے آپ کو تیار کریں سمپل دو پوائنٹ چیک لسٹ ہے اگر آپ وہی والے کام کریں تو صرف آپ کی فائزے کے تو اسلام چھوڑ دیں آپ نام رکھ رہے ہیں اللہ کا لاکٹ بھی پہن لیا کریں جمعہ بھی پڑھ لیا کریں مگر آپ اسلام کے سب سے بڑے کینسر ہیں جو اپنا اپنا سوچتا ہے خلی اسلام کو سب سے بڑے کینسر کا نام بتا کیا ہے لوکل مسلمان یہ لگاوے اسلام کو جاتا ہے اسلام کو دیمک کتنا کھا رہا ہے سو جب تک آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں دیں کہ بھئی میں ون نہیں ان المنکر کی کالیفیکیشن کیسے کروں نمبر وان سب سے پہلے تو علم آسل کریں آپ کو پتا تو ہو صحیح کہ غلط کے بعد میں بتائیں گے غلط روکنا کیسے تین درجے ہیں نا ہاتھ سے رکو زبان سے رکو نہیں کر سکتے ہی دو کام تو دل لگو جانو اس وقت ہر پاکستانی مسلمان کا فلسفہ الٹا کی ہو پاکستانی نہیں عرب کبھی یہ ہے کہ سب سے پہلے دل نے برا جانو برے کو برا اور صحیح کو صحیح تو مانو اس کے بعد یہ کیمیبیلٹی آئے گی کہ میں بول سکوں گا تو یوٹیوب پر جا کے ویڈیو بنا دوں گا یہ ٹوٹر پر لکھ دوں گا جیسے کہ ایک کلمہ ہے حق کے ناؤن بلنا تو اپنے آپ کو سیٹسوائے کرنے کے بانے جاکیں آپ سوٹ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو دل ایڈریٹ اڈریس کر رہے ہیں کہ پہلے ہاتھ سے روکی آپ بتائیں ہاتھ سے روکنے کے لیے فلسفہ الٹا نہیں ہو گیا آپ پولیس والے ہیں یا آپ آرمی میں آپ ہاتھ سے کسے روکی برائی کو نبیل السلام نے کہا بہی پہلے ہاتھ سے رکنا ہے ہر یورپین فلسفر کہہ رہا ہے محمد فلسفہ الٹا کر دیا سمجھ ہی نہیں آ رہے ہوگا کیونکہ وہ کونسٹینٹی نوپل کے ہلے میں ہیں کہ عام بندہ جو ہے نا وہ دینی کام نہیں کرے گا اس بات کے ہلے میں ہوں نبیل السلام ہمیں بتا رہا ہے ہاتھ سے پہلے روکی کیسے ایڈنٹیک کیسے کلیر کام بھی پچھل گیا ہاتھ سے روکنا ہے ہاتھ سے کیسے روکنا ہے پہلے ہاتھ میں تاکر لے کیا ہوں گا پرنا ہاتھ سے بارہ ایک کام تو میں بھی پہلے کرتا ہوں تو میں بھی ہاتھ سے روکنے والوں میں بھی وہ بارہ ایک کام تمہیں ہیں اور وہ نے بدبخت آدمی وہ میں نے عورت اور بچوں کے لئے لکھی ہے تو وہ بارہ ایک کام کرتا ہے بہتا اپنے آپ کو بڑا جرنیل سمجھ رہا ہے آدمیوں کے لئے نہیں ہے وہ کتاب سوچیں کہ ہمیں کیسے بہانہ چاہیے ہوتے ہیں کیسے تک ہم اپنے آپ کو نہ سیٹ کر دیں گے کس طریقے سے بڑے بڑے نام لینے سے عور خطا والی میں ابی طالعہ و بکر صدیق یہ نام لینے سے نظر نہیں آتی اپنی آرکی ٹائپ جھونڈے ہیں کہ کون سے سانچے میں فٹ ہونا ہے اس لئے سیرہ کے لئے کہہ رہا ہوں سیرہ جس نے نہیں پڑھی وہ صحیح بتاؤں اس کو قرآن کے لئے سمجھ رہے گا کیسے سمجھ آئے گا اس کو قرآن یہ بتاؤں ہے سیرہ کی سب سے بہترین کتاب دنیا میں کون سیئے سو رحیق المقتم اور کوئی سب سے بہترین آپ کو اچھی لگتی تفسیح ابنے کسی کسی کو نام پتا کیسے سیرہ کتاب کا یا میں کوئی سبلی نمائن صاحب کہہ بھی ہے سید سلمان نظری کیلئے مگر دنیا کی سب سے بہترین سیرہ کی کتاب جو ہے اس کا نام قرآن ہے جیسے دن یہ کونسپٹ کلیر ہو گیا آپ کو ون نہیں انی المنکل سمجھ آ جائے گا سیرہ کی ایک ہی کتاب اللہ نے خود لکھی ہے اس کا نام قرآن جس کو سیرہ بیسے نہیں پتا اس کو قرآن سمجھ کیسے آئے گا کہ کب کونسی آئے جائی تھی کیوں آئی تھی کیا ہو رہا تھا سمجھیں ایک جہودی سکالر ٹراؤٹو میں نے کہتا ہے میرے نبی کا تیری کتاب میں ایک سولہ دفن نام ہے اور تیرے اپنے نبی کا واہن پرسنٹ نام نہیں آیا میرے نبی کا ایک سولہ دفن نام ہے اور تم ہمیں غلط کہہ رہے ہوتے ہو مجھے خود کہہ رہا ہے سکالر میرے والد صاحب کے بڑے قریبی دوستوں میں سے انہیس نے آپ اس بارے میں تسلیق کر رہے ہیں آپ کو تو فقر ہون چاہئے تھا کہ میرے رب نے تمہارے نبی کو سیٹیفیکیٹ دیا جو میرا نبی ہے ورنہ تو تم کسی خاتے بھی نہ آتے ہیں ہمارے مگر تمہاری ایک سولہ آئیتیں ہیں ہمارے پاس سمجھ لو تو تمہاری ہیں اور باگی کے ساری آئیتیں میرے نبی کی ہیں میرے نبی تیرے نبی کو سیٹیفائی کر رہا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں حضرت موسیٰ کو ہی نہ مانتا میں عیسیٰ کو ہی نہ مانتا کہ میرے نبی نہ ہوتا تو احسان مند ہونا چاہئے کہ ایک عرب پہنے دو عرب بندے تیرے نبی کو مان رہے ہیں میرے نبی کا اتنا بڑا احسان ہے یودیوں پر تو لیے سمجھ نہیں آ رہی ہے احسان مند ہوش ایک سو سولہ دفعہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے ورنہ تمہیں لفٹ کراتے ہیں ہم جو کسچن تمہیں کرتے تھے ہم بھی وہی کرتے ہیں تمہارے ساتھ ہمیں پھر دون پر رحم آ رہا تھا کہ چل اللہ والے سیرہ کیا چیز ہے قرآن پاک نے بہتر کتاب سیرہ کی کوئی نہیں ہے جب آپ قرآن کی تفسیر پڑیں گے آپ کو پچھلے گا سیرہ کے علاوہ قرآن سمجھ آئی نہیں سکتا جتنے ملی ترجمے پڑھ لیں آپ قرآن پاک کے سیرہ جس نے نہیں پڑھی بھی وہ قرآن سے فارغ ہے وہ بچارے کو بس جس مولی صاحب نے جو بتا جس کو ماننا پڑے گا سیرہ پڑھتے ہی کہ آپ خود سوال پوچھتے ہیں مولی صاحب سے اور یہ آخری سبق آج کا مولی صاحب مگر نبیل اسلام کے دور میں تو یہ معاملہ ایسے ہوا تھا آپ نے آیت میرے پر فٹ کر دیئے نبیل اسلام کے دور میں تو انہوں نے حدیث ڈرک کیا پر بتائی تھی اس آیت کے اوپر آپ نے اس آیت کو عمیران خان کے اوپر فٹ کر دیئے یا نواز شریف پہ یہ تو ایکزیکٹ ان کے خلاف والی آیت تھی آپ نے ان کی حمایت میں کیسے دیتی یہ ڈیماؤکریسی کے خلاف آیتیں یہ ڈیماؤکریسی والے ڈیماؤکریسی کی پرو لے کے جاتے آیتوں کو استعمال کر کے بہت دھیان میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو سیرہ نہیں سمجھائی بھی وہ قرآن پاک کے نفراست والے باتیں کرنا بند کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بہت سے سوال چھو کریں جن جس کے جو دو سوال ہیں تاکہ میں میں اینڈ سے بتائیں چاہتا ہوں جس کے بعد سوال کی طرف سے چار سوال ہیں جس چاہتا ہوں جس چاہتا ہوں مائٹ یوگا وہ آرڈیس کے اندر روڈیٹ کر دی رکھے رن بائر رن بنا دو بھی سوال ہو وہ آپ کا حضی چاہتا ہوں ایمہ سوال ہوں ایمہ سوال ہوں یہ توڑیا ہے اس کے لئے کچھ آرہ بھی نہیں ساڑھے چاہتا ہوں جوان 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 اسلام علیکم سلام 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 علیکم س تو ہمارا ہماری سوچ کی جو ہے وہ آپ کی رہنی ہے ہمارا رہے ہیں تو پراناں کا در پسنا نمبرہ رہے ہیں لیکن جو جتھا ہے نہ ہو ہمارے پٹھا اس پرانی ہو رہا ہے ٹھیک ہے مطلب ایسا ہو سکتے ہیں کہ ہم ہر شہر میں ایک فلسفی کے لوگ جو ہیں تو اس فلسفی کو مانتے ہیں تو اس پر اعمال کرتا چاہتے ہیں تو وہ پٹھا کریں جو ہر شہر میں اس قسم کے لوگ ہو جب تک ایسا نہیں ہمارے سا رہے ہیں وہ ایک اصلا بڑی موڈی ویٹ ہو جاتا ہے لیکن کہ وہ جب تک جماعت نہیں ہوگی تو ہم تو ہم لوگ ہیں جب تک جماعت جماعت نہیں کرے گے اس کے بارے میں غذاب تک نہیں ہو سکتا اس کا کوئی روڑ ہے اگر آپ کے پاس وہ یہ بتا سکیں بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا نہیں مسئلہ میرا نہیں مسئلہ خالی یہ کفر کے اوپر جو موومنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے یہ بیسک سائکولوجی ہے نا اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسان کا لفظ کبھانے پاک میں بولا ہے نا تو ایز اینڈویجول ہیومن بینگ سائکولوجی کو سمجھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوں تو آپ اپنی اس کیمسٹری کو سمجھیں پہلی بات تو مولین صاحب جتنے بھی ہیں نا وہ جتنا کام دین کیلئے کرتے ہیں ابھی لائیف کے اوپر پورا اپلائے کرتے ہیں قرآن سنت پوری کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی بات نہیں سن رہا ہوتا ہوں صرف مولین صاحب کے ساتھ نہیں میں نے کہا نا پادریوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کون چرچ جاتا ہے کوئی بھی چرچ نہیں جاتا وہ بھی جتنا نہیں کٹھا کر سکرے تو کوئی مسئلہ تو ہے دونوں اینڈویجوں کے اوپر مسئلہ ہے کرسچن میں نہیں کٹھا کر سکتے ایتھیس بھی نہیں کر سکتے مسلمان بھی نہیں کر سکتے سو اس نہیں کہ آپ کا جو درس ہے وہ حق میں مبنی ہے کہ نہیں یہ مسئلہ ہے ورنہ تو وہ کر لیتے یا کوئی تو کر لیتا کہ ہم حق پہ آ رہا تھے ہمارا جتھا ہو جائے گا نہیں حق پہ آنے سے نہیں خالی کام آنے والا حق پہ آنے کے علاوہ تو اللہ نہ کرے جتھا کٹھا ہو جائے اللہ نہ کرے کہ ایسا جتھا کٹھا ہو جو حق پہ نہ ہو جو اصلی مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ کہ جو اس وقت کا آڈیئرس ہے نا اس وقت کی جو آج کل کا جو لڑکا اور لڑکی ہے وہ جس گرامر میں بات کر سننا چاہ رہا نا مولوی صاحب اس گرامر میں بات نہیں کر رہے دماغ کی جس نص پہ جس ریڈیو چینل پہ وہ سننا چاہتا ہے جہاں فیسینیشن کو آرکی ٹائپ آرکی ٹیپیکل فیسینیشن نہیں کہتا ہے جہاں میں وہ فیسینیٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ علی بات اس طریقے سے نہیں کی جاتی ہے ایکلی اتنا برا حال ہے کہ علماء کا دس اس سے اچھی نیند کہیں نہیں آتی جتنے علماء کے دس میں زین اکسی گولیاں لے لیں لیکزورٹنل لے لیں اور ایک مولوی صاحب کا ایک گھنٹے کا لیکچر لیں آپ سب کو پتا ہے کہ زیادہ سوہانی نیند مولوی صاحب کے لیکچر میں آنے اس لیے نہیں کہ اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہے تو قرآن پاک پڑھتے ہیں نہیں نہیں بلکل اس بندے نے جس ریڈیو چینل سے بات سرو کی ہے میں اب اسکل سکول میں تھا تو وہاں پہ میرا ایک اسلامفوبیا سیشن تھا اے لیول کے بچے بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ مفتی صاحب سے جامعہ شرفیہ کے بیس بیس منٹ ملے تھے تین سپیکرز کو تو میں نے تقریم میں کہا مفتی صاحب آپ پہلے شروع کریں میں آپ کے باتے ہوئے کیسے پہلے شروع کریں انہیں شروع کریں ڈیڑھ گھنٹے تک ان کا لیکچے چلتا تھا پورا آپ کا پورا درانی پروگرام کا ڈیڑھ گھنٹا تھا انہیں ڈیڑھ گھنٹے اور اس میں بھی بنی اسرائیل کی پہلی دو کسنیں شائع ہوئی تھی جب ایک چھوٹے لڑکے کی خراتے کی آواز کر کے پورا ہال ہسنا شروع ہوا نا تب پہل چلا کہ مولین صاحب آپ کے اترنے کا ٹائم ہو گیا ہے ایک بچے نے اتنا ہونچا خراتے لینے شروع کیے کہ پورا ہال نا گھون جا گی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں جو کانٹنٹ مفتی صاحب نے بنایا تھا اتنا کچھ زبردست تھا کہ میں یورو میں پریزنٹ کر سکتا ہوں جو ڈیٹیلنگ انہیں کی بھی مگر وہ گریمار ہی غلط تھی جس طرح سے بات کرتے ہیں وہ گریمار میں آنا پڑے گا میں نے اٹھکی ماں پہ کیا کہ اپنی کہانی نہیں سناتا ہوتا میں اس لئے آپ نے تفصیل نہیں بتا رہا میں نے وہ پھر ٹیکے لگایا جو بچوں کو لگائی چاہیے جو نیند کے خلاف ٹیکے ہوتے ہیں ایکسائیٹمنٹ کے ٹیکے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے بات تو سناویں پہلے کان تو کھلو اس کے سمجھ رہے ہیں جب کان نہیں کھلیں گے تو بات دل تک کہہ جائے گی تو میں نے اس لئے فیسینیشن کو لگائی چاہیے اور ہر وہ بندہ فیسینیشن کر رہا ہے جو وائرل ہے میں نے کہا رہا ہے خلیب جو ابھی وائرل ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں بیسی وائرل ہو رہتے ہیں لوگ وہ اس گریمار میں بات کرتا ہے جس یومر کو وہ یوز کرتا ہے جس کرٹیکیلٹی کو وہ کرٹیکلٹی بتاتا ہے جیسے ابھی میں نے عمر و خطاب رضی اللہ عنہ کے دو حدیثیں آپ کو سنائیں جس طریقے سے میں انفورس کر رہا تھا نا جس جس گریمار میں اور جس تون میں میں نے استعمال کی ہے وہ اگر کسی اور ٹون میں ہوتی تو حق ہی نہ ادا ہوتا ہے اتنے بڑے واقعے کہ عمر و خطاب کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آسمان سے وہ بات کر رہے ہیں تو زمین میں بات کرتا ہے یہاں میں سمجھنے ہی کوش کریں اس بات کو جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں وہ طریقہ لوگوں کو پسند ہے بات تو ہر مولی صاحب وہی کرتا ہے انتاری مسعود اور محمد علی مرسا کرتا ہے خیر ہر مولی تو وہ بات نہیں کرتا ٹھیک ہے میں دونوں کا بہت بڑا فین ہوں اللہ ان دونوں کی عمریں دراز کرے اور یہی کانٹنٹ چلتا رہے یہ اصلافات جو ہے رہے خوبصور آئی آئی کیو بڑھاتے ہیں قوم کا آئی کیو پڑھ رہا ہے بچے کا آئی کیو پڑھ رہا ہے اسلام میں ٹھیک ہے مجھے پتہ اصلاف نہیں ایسے نہیں ہونا چاہی جس لیول پر بد زبانی اور بد کلامی چل رہی وہ نہیں ہونا چاہی اسلام کا شیوہ نہیں ہے مگر اصلاف ہونا ضروری ہے اگر آپ نے اصلاف جو کہ آرگیو اگیس کرتے دو تین جوگ میں میں مان لے تھا ان جوگہ میں نے جوگہ پاکستانی مولین صاحب کہہ رہے ہیں وہ انہی میں مان تھا مولین صاحب بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں مہدودی صاحب مگر ایک فیسینیشن کو آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کڈر سے ڈاکٹر اسرار ابھی کیوں وائیڈل ہوئے اپنے ٹائم پر وائیڈل کیوں نہیں ہوئی وہ بچہ اس فریکوئنسی کے اندر ڈاکٹر اسرار 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 بات کر رہے تھے جو کہ آج کل یہ بچے کی فریکوئنسی اس جگہ ایمفیسیس ڈالتے تھے کہ جو آج کل ہالے بوڑ 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 میں آپ کو آسان شکل بتاتا ہوں میں سرینہ ہوتل کی ٹریننگ کر رہا تھا مرے اپنے پیشہ بھی ہے ٹریننگ کرانا تو سرینہ ہوتل والوں میں ڈیڈرشپ کی ٹریننگ کر رہا تو میں نے ان سے کہا کہ بینچ مارکنگ کیسے کرتے ہو کہتے ہیں ہم دنیا کے بیسٹ ہوتل کی ایک کمپنی لیڈرنگ ہوتل اپ ڈا بوڑ ڈا بوڑی ہے وہ ریٹنگ دیتی ہے صفائی کے فوڈ کے سینٹیشن کے کمروں کے یہ وہ بلا بلا ہوتل میں کیوں کمپیٹ کر رہے ہو آپس میں تمہیں پتہ بھی نا لوگوں کے سٹینڈر کوئی اور جیس بنا رہی ہے جیسے ایئر بیئن بھی بنا رہی ہے کنوینینس کو ایزا بینچ مارک لے کے آؤ تو ایئر بیئن بھی تمہارے ہوتلوں کا دیوالی نکلوا دے گی کچھ سالوں میں اور ایسے ہی ہو رہا میں مسلم سکولر کو بھی یہ کہتا ہوں کہ دھیان میں رکھیں آپ کے بینچ مارک جو بچوں کے ہیں نا وہ فیسنیشن کے بینچ مارک ہالی ورڈ بولی ورڈ سے آ رہے ہیں آپ کو پتہ رہے ہیں کہ وہ کس چیز کو فیسنیٹ کرتے ہیں سٹوری ٹیلنگ کیسے کرنی ہے ہالی ورڈ سے بہتا ہے کچھ سٹوری ٹیلر ہے جیسے وہ کہانی کی اکاسی کر سکتا ہے کوئی دنیا میں کر سکتا ہے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے تک نیند کو دور کی بات ہے اور ہمارے پاس اصلی مشن ہے قیامت والدین اصلی بقا ہے عبدی 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 زندگی پھر عبدی زندگی اور اس کی کہانی میں ایسے سنے آدھے نہیں ایسے ناؤزویلہ کوئی دو نوبر نوبر لکھا بنا تھا سوچیں دے صحیح کیوں کیوں سنے گا وہ بتائی نہیں ہے کہ بھئی میرس خراب کی وی انہوں نے میرس الٹی ہوگی تیری میرس سیدھی کر سیدھی پکڑی وی سیدھی کر ایک طرف دس کروڑ سال ایک طرف تیس سال تو بتا کیا چاہیے ایک طرف دس کروڑ سال کی آگ میں جلنا اور ایک طرف کچھ اموشنل ٹسوے کسی کا مر جانا تیرا اپنا پہاج ہونا زیادہ زیادہ کیا ہوگا تیس سال تیس سال بس ایک طرف دس کروڑ سال کی ایاشی اور ایک طرف سے دس منٹ کی ایاشی ایک نئی گاڑی بھی لے لو نا تین مہینے بعد اگلی اپگریڈ موڈل آتا ہے آپ کو نیچھا دکھا دیتی جتنی مرضی بڑی گاڑی لے لیں اگلے سال تک آپ کو کہہ رہی ہوگی یہ موبائل لیے وامنے ہر سال موبائل آتا ہے اور اگلا موبائل پچھلی موبائل ہو کہتا ہے با یہاں تو چھوٹا آدمی ہے یہ عوقات ہے دنیا میں اس جنت کی جو ہم بنانے کی کوشش کر سو انڈرسٹین ایک طرف کروڑوں سال ایک طرف دس منٹ پچاس سو کتنی انچ کا ٹی وی ہوتا ہے سو انچ کا ٹی وی بھی لیا ہے نا آپ پندرہ منٹ کے بعد یاد نہیں لے گا کتنی انچ کا ٹی وی ہے اس ٹیس کے اندر اتنا ہی ڈراما مووی کرکٹ میں نظر آ رہا ہوں اور یہ طرف چھوٹے سے ٹی وی میں نظر آ رہا ہوں دماغ کے اندر کے بیلیٹی نہیں ہے کہ اس مزے کو سسٹین کر سکے یہ صرف روح کے اندر کے بیلیٹی ہے کہ اس مزے کو سسٹین کر رہی ہے دماغ کو نہیں علا نصر بنائی ہوگا ایٹلیسٹ اس پلانٹ میں تو نہیں بننے دی اللہ تعالی ایسے نہیں آپ نے تک کے نیچے سے گزاریں گے اللہ تعالی پوری فیزیولوجی بدل دیں گے کیا مطلب کہ میرے تقنچے سے گزرو تاکہ تمہاری انیٹمی تو بندوں دھنا تو میں پتہ ہوں مزہ ہوتا کیا گیا تکلیف ہوتی کیا نویر السلام نے شاہد ہمائے ایک کندے اور دوسرے کندے کے بیچ کا فاصلہ اہد پہاڑ جتنا ہے دنسکی کا اتنا بڑے سائز کا بندہ بنے گا تاکہ زیادہ تکلیف ہو اس کو تو میں وہ کیوں بتا رہا ہوں یہ سارا کچھ وہ اللہ ترمنالوجیز میں ترمنالوجی نہیں بھولا وہ گریمر میں بات کرنا ضروری ہے علماء کو اگر یہ نہیں پتہ چل رہا کہ لوکل انترپولوج ایک فرد کی فرد کی نفسیات کس طرف کس رخ میں ہیں تو وہ عالم نہیں ہوا وہ پلیز مائک نہ پکڑی وہ اسلام سے دور بگا رہا ہے اس وقت لوگ اس کو یہی نہیں پتہ گلوبل لینڈسکیپ میں ایک انڈویویل کی سائکولوجی کے اندر فیسیلیشن کر کہاں سے پلوٹ کرنی ہے اس کو گناہ نے پاک پکڑا دیا ہمیں مطلب آپ کسی سکلان مشتاق کو بھیجیں گے آپ دوست سکور کرنا ہو اکیلا بندہ رہ گیا ہو جو جس کا کام اس کو بھیجیں گے نا انزمام اللہ کو بھیجیں گے نا آپ کہ بھائی دوست سکور کرنا ہے ورلڈ کپ کا فائل ہے اپنیس اگلین مستق کرے گا نہیں نہ کرے گا چوئے بختل کرے گا نہیں کرے گا انزمام ہی کرے گا جا کے سرچین نے نلکل کوئی بھیجیں گے نا اب سب سے بڑا مائچ جب آخرت کا لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں خیر ہے کوئی بھی چلا جائے سب سے نکارہ بچہ گھر میں جو کہا نعوذ بلہ نکارہ کون ہو تو ان کے لحاظ سے جس کے اندر سکول میں نمبر نہیں آ رہے ہوتے یہ تو ان کے نکارہ کے ٹیلس اس کو مدرسے بیٹھ دیتے ہیں مدرسے سے بھی رفوارک ہوتا ہے اس لحاظ سے بھی کہتا ہے ساہل عدیم کے قادیانی اقائل نیچے اس کے اپنے ویڈیو والے کیا رہتا ہے باس کر میاؤ ایک منٹ کارتا ہے تو ویڈیو کا ایک منٹ جان گے تاکہ تیری ویڈیو کی ورائلتی ملے اس نہ نہیں ملنی ان بنچوں سے اس فریکونسی میں بات کر کہ جس فریکونسی وہ بچہ ہالی ویڈ کی فلم دیکھتا ہے جس فریکونسی میں ہیش ٹیک کرتا ہے اپنے وائرل کرتا ہے اپنے کانٹنٹ جاٹر سرار کو کچھ سائنس نہیں آتی تھی جہاں میں رکھے گا ان کو قرآن بیان کرنا آتا تھا ان سے خود پوچھا ایک بندے نے کہ آپ تفضیر لکھتے کیوں نہیں ہیں کہتا ہے میں مدودی صاحب کا سورنٹ ہوں مدودی صاحب نے خود لکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے گیفٹ آف پین دیا ہے ایسا لکھ دیتے ہیں وہ کہ اس گرامر میں پہنچ جاتا ہے جس گرامر میں مجود سوچتا ہے آج تک اس لئے وائرل ہے اس طریقے کی گرامر لکھئے مدود صاحب نے اور خود کہتے ہیں ڈاکٹر سرار کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے گیفٹ دیا وہ بیان کا ہے میں لکھتا ہوں تو اس طرح کی چاشنی وہ اثر نہیں آتا جب میں بات کرتا ہوں تو خود ہی اثر آجاتا ہے دیا میں سمجھے ڈاکٹر سرار خود بتا رہی ہے گرامر بہت کرٹیکل کانسیپٹ ہے یہ ایسے نہیں ڈاکٹر سرار وائرل ہو گئے مدودی کی تفتیم ایسے نہیں وائرل ہوئی تھی اس بندے نے ایسا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے پھر بلند کرے تفہیم القرآن کا ترجمہ انہوں نے گرامر ہی بدل لی ترجمہ آپ کو پتہ تفہیم واحد تفسیر ہے جس کے اندر گرامر الگ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی گفتگو میں جملہ پورا کرتے ہیں تب تفہیم کی ایک آیت پوری ہوتی ہے نمبر وائی نہیں چل رہی ان کی ترجمہ ہو گیا نیچے بھی ترجمہ کر دیا ترجمہ کی اندر آیت تفہیم کی تب پوری ہوتی جب اللہ تعالیٰ اپنے جملہ پورا بیانیاں پورا کر لیتے ہیں ہی نیو کہ کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا آپ کوئی پتہ ہے مجھے ہی پتہ ہے میرے باس میں ہوتا سب سے پہلے میں پکھتا کو پکڑتا کہ یہ شیکسپیر کے باپ کے لئے تنہیں ترجمہ کیا تھا ایسی انگریزی عربی سے بہت بہتر میں عربی سیکھ لوں پیری اتنی بڑے بڑے لفت انگریزی کہ تنہیں ترجمہ میں لکھتی ہے بچوں کو دور پہ کرنا ہونا تو وہ ترجمہ دینے چاہی جو آج کے لگروں میں پڑھے اردو کا ترجمہ بھی وہ ہیں جو کہ پاکستانی بچہ پاکستانی بچہ نہیں بڑھ سکتا یہ کیا لفت لکھا ہے اور یہ کونسی گرامر ہے یہ ایکسپریشن کونسی وہ ایکسپریشن کے اندر آئے ہیں جس ایکسپریشن کے اندر ہمارے بچے پیدا ہوئے ہیں پل بڑھ رہے ہیں بہت دھیان میں رکھیں قرآن پاک قرآن پاک کی ترسیل ہو رہی ہے قرآن پاک کی ترتیل ہو رہی ہے اس کا سوال ہو جانا ہے کہ ناہل کے آگ میں دے دیا تھا سکھانا سکھ لیا اور سکھانا نہیں آیا خود سکھنا آگیا لوگوں کو کی نہیں سکھانا آیا ہمیں نیٹو چیزیں ہائی لائٹ کریں آپ کو بتا میں آپ کو فرمولا بتاتا ہوں جو میں خود لگاتا ہوں کہ میں نے آردن کوئی کہانی نہیں سنای آپ کو میں نے آپ کو سٹوری نہیں اگر میں ایک کہانی ضرور پکرتا ہوں کہ اس دماغ کے اندر اس کہانی کو فٹ میں نہیں کیسے کرنا میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں میں حضرت اسلمہ خولی کا پورا نقشہ آج سوچا تھا صبح سے کہ آج میں نے واقعی جانے میں نے اسلمہ خولی کی آرکی ٹائپ قسم لے کے آنے آپ کو پتا ہے اسلمہ خولی کا اب وقت نہیں ہے میں اس کو تحصیل میں جاؤں گا میں نے نہیں بیان کیا ہو بکل آپ لوگوں کے ایکسپریشن اور آپ کے اکنالیجمنٹ دیکھیں مجھے پچھل گیا کہ اسلمہ خولی تو مچ ہو جائے گا ایٹم آمنی مارنے در ایک نام بلاسٹ ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب میرے باستا کام نہیں ہے اسلمہ خولی وہ صحابی ہیں جس کے ساتھ دو انبیاء والے موجزے ہوئے ہیں امرن خطاب نے اسلمہ خولی کو مسجد میں دیکھا ایک دفعہ دیکھا بس ہنی سے دیے بندہ کون ہے صحابہ نے کہا یمنی ہے کوئی یہ کوئی نبیوں والی خصوصی نظر آرہی ہے مجھے اس کے اندر امرن خطاب کی فراست دیکھیں بندہ دیکھیں پیچھے کے اسری دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ تو انبیاءی نور لے کے آیا مسجد میں صحابہ نے پوچھا بھئی امیر مومنین تیرے بارے میں یہ بات کیا مسکرائی کہتا ہے ہم میرے ساتھ دو ایسے موجزے ہوئے ہیں جو نبیوں کے ساتھ ہوئے ہیں ایک ابراہیم والا موجزہ میرے ساتھ ہوا عیسی ابن مریم والا موجزہ میرے ساتھ ہوا یہ کہا ہے اس پہ اقبال نے شہر لکھا ہے دشت دو دشت سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر دلمات پہ دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے یہ اصل ماں خوالی تھی پانی کے پر پھر یہ ساری کے ساری سسٹینیبیلٹی سیشن کے اندر اس گرامر میں اس لئے کرنی پڑ جاتی ہے کہ لوگوں کا جو فیسنیشن کا بیگراؤنڈ ہے وہ مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے سب انگلی فلمیں دیکھ کے آئے ہیں سب انگلی فلمیں دیکھ کے آئے ہیں واقعہ میں کیا ہوں میں کون سا میں کندھار میں بیٹھوں میں بتا دکھوں کہ ہم نے دور کر دیا ہم موبائلوں سے اس لئے ہل چکے ہیں مجھے صرف موبائل بچوں کے سامنے موبائل جو ہے نا استعمال کرنے کے میں کیوں خلاف ہوں بچوں کا موبائل لینے کیوں خلاف ہوں کیونکہ جس بچے کی بیاء پاکستانی ہو انڈین ہو امریکن ہو امریکن ہو جو موبائل میں گز گیا وہ کتابوں سے نکل گیا simple law ہے جو موبائل میں جائے گا کتابوں میں گز جائے گا سب کچھ تو یہ پڑھا مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا مگر میرے پاس ایک ہی کتاب ہی تو ہے اور تو ہے کوئی نہیں میں تو مسلمان ہوں جب میرے بچے کتابوں سے باہر جائیں گے تو کونسی کتاب سے پر چل جائیں گے قرآن پاکستانی بس اب قرآن کبھی بھی نہیں پڑھے گا موبائل کی ورس پچھلی جنریشن نے بغیر موبائل کے نہیں پڑھا تو ہماری اگلی جنریشن موبائل سمیت پڑھ لے گی قرآن the least red book in the planet ہو چکی ہے مسلمانوں کی ہر گھر میں پڑھی بھی ہے پڑھے گا کوئی نہیں اور اگر پڑھ لیا جو کوئی کہی نا کسی بھی کومنٹ آجائے گا ویڈیو پر پڑھتے ہیں عربی کی بات نہیں کھڑ رہا ہوں جس طرح سمجھ آتا ہے اس طرح پڑھنا ہے یا تو آپ کو عربی آتی ہو ٹھیک ہے so understand آپ کا سوال اتنا ڈیپ ہے کہ مجھے اس کو الگ الگ خانوں میں بانٹنا پڑا ہے اس کے جواب ٹھیک ہے تو I hope I have given جی اثر کے لیے یا اوکے اثر کی نماز کی ابھی بیک دیتے ہیں یہ تو سوال لے اتی ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہا تا قیامت دنیا میں حق کی جماعت قائم رہے گی بے شک ان کی تعداد کم ہوگی یہ تو حدیث ہے سوال کیا ہے یہ مجھے پڑھیں گے یہ چلی کرو کرن سیچوشن افغانستان اور نی نی مچ کلی اس طالبان ٹیکن اوور افغانستان یہ ابھی طالبان کی تو جنگ ہے نا یاد رکھے گا آپ کو پتا ہونا چاہیے ابھی شروع ہوئی ہے آپ کے گھر کو اس کے بچے مار کے بھاگ جاؤں گا تو جیت گیا تو جنگ تو نہیں جیتے آپ نا ایسے نہیں جنگ جیتی جاتی جنگ بڑی جیتنی ہم نے اللہ تعالیٰ کا دین کا نظام قائم کرنے کے لیے میں نے آپ سے کہا ہے جو اسرائیل کے ساتھ موڈل ہو رہا ہے اگر مسلمان اس موڈل پہ نہیں ہیں اگر ہم نے کابل کو اس طریقے سے سسٹین کرنے کی کوشش نہ کی جس طرح وہ ٹیل اویب کو کر رہے ہیں تو آپ پھر وہ اصلی شہودی وہ اصلی مومن اپنی کتاب کے مومن نہ ہو ہم اپنی کتاب کے مومن نہیں ہوئے پھر کسی ایک جگہ نظام کی کوشش کی جا رہی ہے فنڈ کریں آپ وہاں پہ یونیورسٹیوں کھلیں وہاں پہ آپ جا کے تعلیمی ادارے کھو سب سے پہلے یونیورسٹی جب تک کابل میں یونیورسٹی نہیں کھلے گی مجھے چین نہیں آئے گا we need the biggest یونیورسٹی ریسرچ سینٹر وہاں سے کھلنے چاہیے مسلمان ہوں جتنا ہو سکے ساری کے ساری ڈریکشن اسو کابل ہر مسلمان کی ڈریکشن کابل کی دل پھولی we need to finance it to our we are walikum waanfusikum ٹھیک ہے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آپ کی آپ کی کسی ضرورت ہے مسلمان اسلام کو آپ جس کابل بھی ہیں وہاں پہنس جہودی کیوں جا رہا ہے تلویب ٹھیک کر رہا ہے وہ وہ غلط نہیں کر رہا ایسے ہی کرنا چاہیے وہ بالکل ٹھیک مومن ہے اپنے دین کا سارا کا سارا پولیٹیکل پریشر تلویب کیلئے کیوں رہتا ہے کیمبری جنورسٹی تلویب کیلئے کیوں بولتی ہے تمام پولیٹیکل سائنس تلویب بیس کیوں ہیں anti-semitism equals to anti-israel law وانچو کا یورپ کا جو اسرائیل یہ خلاف بات کرے گا وہ یہودیوں خلاف بات کرے گا وہ اس میں بات آئے مطلب اس کا مطلب پتا کیا جو پاکستانے خلاف بات کرے گا وہ مسلمانوں خلاف بات کرے گا یہ کیا بات بھی جو پر چوپے ہیں سارے کیونکہ بات نہیں کرنی آتی بات تو آپ کرنی آتی کتابیں پڑی ہوتی ہیں تو مسلمان کتابیں پڑتا ہی نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ کیا نام اس کا آنکھ دیکھ رہی ہے وہ کون ہیں جامل کرشن وہ سین این کی آنکر اسے کہہ رہی ہے کہ کیا مسئلہ ہے وہ اسرائیل کو کہتا ہے کہ وہ دیپ پاکٹس دیپ پاکٹس آگے اس کو ڈاڑنے دیئے ہو کہتی ہے آپ انتی سیمیٹک یودیوں کے خلاب بات کی ہے نہیں میں تو خیرڑا تھا دیٹ پاکٹس اور کسیہ نے کیوں بتانا اور یودی کے اسرائیل سے کہتا لوگ ہے میں نے یودیوں کے خلاب بات نہیں کی تیرے اسرائیل کے خلاب بات کی اور کروں گا بھی بولتا کیوں نہیں ہے کیسے بولیں گے کیسے بولیں گے کوئی وجہ ہے جو نہیں بول سکتے میں اس لیے اس لیے اس لیے کھولے گی کھانی آجے کا سناتا ہوں جب وہ گئے نا ایران کے شہنشاہ کے دربار میں تو پھٹی بھی چپل تھی اور نیزہ ہاتھ میں تھا فوق کرتے ہوئے تین چار کروڑا میں کا کارپٹ تھا اس کے اوپر سراغ کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو گارڈ نے کہا کدھر چل رہا بھئی وہ ایسے پروٹوکول ہے ننگے پیر اور چھوٹی بھی چپل سے نیزہ ماری جا رہا ہے تو ان نے کہا تمہارا بادشاہ کدھر ہے جیسے ریڑی والا آگے پوچھ رہا ہوں یہ بھی میں کم ڈیفرنس بتا رہا ہوں اسلام آخوالی کے بعد تو درم نہیں تھا اور جا کے پھر ان کا وزیر کھڑوا کہتا دھیان میں بات کریں اسلام آخوالی سے کہتا دھیان میں بات کریں کہ تُو میرے رب سے بات کرنے لگا ہے وہ خدا بولتے تھے نا ابھی بھی فارسی خدای بولتے ہیں اس لئے خدا حافظ بان کریں اللہ حافظ بولا کریں پاکستان کہتا ہے عزیر کہتا ہے دھیان سے بات کریں میرے خدا سے بات کرنے لگا ہے تو اصل میں آخوالی کہتا ہے اپنے خدا سے گئے میں اس کے خدا کی طرف سے آئے ہوں کر کے نکھائے دیرا کوئی سی این این کی اینکر نہیں برداشت ہو تین سے یہ بتائیں گے کہ تیرے ہوئے تم مجھے بتائیں کہ اسرائیل کے خلاف بات کرنا جہودی کے خلاف بات کرنا ہے میں تم سب کے خدا کی طرف سے بات کر رہا ہوں جہودیوں سے کوئی میں ان کے خدا کی طرف سے بات کر رہا ہوں یہ بہارہ جملہ کیوں نہیں بول سکتا مسلمان سوچیں ذرا اس بندے نے بول دیا وائٹ آؤس میں بیٹھے ہوئے دیکھنا ویڈیو پہ دیکھنا پیچھے سے اینکر کہتا ہے آفیہ صدیقی کے بارے میں بتائیں آفیہ صدیقی کے تو یہ تینوں اینکر کو چپ کر آ رہے ہیں کو چپ کر چپ کر کیا کر رہے ہیں بیٹی میری وہاں پہ بیٹھی بھی ہو اس کی بیٹی بیٹھی ہو میں دیکھتا ہوں میں چپ کرتے ہیں کہ نہیں اپنی مانی نہیں نا یہ مسلم ایڈنٹی کیوں بھی ہو ایسے ملالا یوسف صدیقی کو چاٹ لیں گے مگر آفیہ صدیقی سے شرم سار ہیں لوگ ریمن ڈیویز کو پلیٹ میں پیش کیا تھے انہوں نے واپس اپنی قوم اپنا بیٹا لے جاتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری قوم کونسی ہے کیسے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی عمریں نہیں ہے ریمن ڈیویز کا کیس پڑھیں زرا کیسے پلیٹ میں پر حکومت نے پیش کیا کہ یہ نہیں ہے آپ کا بندہ ہمارے بندے مار گیا خیر ہے ہمارے بندے کو اس نے سڑک پہ قتل کیا خیر ہے آپ لے جائیں اپنا آپ کا سیلیزن ہے سوچیں ذرا تو میں اس لیے نا کسی غیر اللہ کو ماننے والے کو سیاسدان نہیں کہتا بس سیاسدان وہی ہے جو اللہ کو پہلے اللہ مانتا ہے پھر بے شک نظام کے لئے لڑ لیں گے یار تو یہودی آجا مر لیتے ٹھیک کر رہا ہے وہ اس راہی اپنے رب کوئی مانتا ہے نا رب اپنے اپنی طرف سے کسی شک میں نہیں ہو توحید کا کونسپٹ کلیر ہے یوں جیوں پاکستان میں تواتر سے اسلام کوانین بن رہا ہے جیسے کہ جنڈر پرٹک مجھ سے پیشلی ویڈیو میں میں سے پیشلی ویڈیو میں میں نے یہ امران خان صاحب نے میں کیوں امران خان صاحب کا نام لے رہا ہوں کیونکہ گھر کے باپ کا نام لے رہا ہوتا مجھے پکا یقین ہے بھائی صاحب کو پتا بھی نہیں ہے کہ نیچے ہوا کیا ہے کہ لڑکا لڑکے سے شادی کرنے کی ٹیکنیک نکالیاں نا پاکستانیوں نے آپ لڑکا لڑکے آدمی آدمی سے شادی کر سکتا ہے پاکستان میں صرف ایک کام کرنے کے لیے ضرورت اس کو جا کے ناظروں پر بتا دے میں عورت فیل کر رہا ہوں تو کہیں گا اچھا چلیں پھر آپ عورت لکھتے تھے ہیں ایم کی جگہ ایف لکھا ہوگا آئی ڈی کارڈ پہ تو آدمی عورت کی شادی کرنے کے لیے کورسی کوٹ نہ کرے گی یہ مجھے آدمی دنیا میں گھر یہاں پہ کوٹا کناری اور سلوار کمیز پہنکے بیٹھ جوں آپ کو ہر آدمی سمجھیں گے تمہم نے تو قوٹ میں تو کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے ایم لکھا یا ایف لکھا ہے قوٹ نے کہنا ہوتا کہ بھئی دکھاؤ کیا چاہتے ہیں ہم نکاح کرنے چاہتے ہیں تو دو سرونہ پاس باتک ناری مرے لڑکی باتک ناری کا توب نماز کریں تو دیکھانے کہا ہے عورت یہ ہے میرے پاس پروف ہے کیا ہے ہے کہ میں میل نہیں ہوں میری جنڈر ایڈنٹی جو ہے نا صرف میں بتاؤں گا کون ہے مطلب دنیا کا سب سے سیکلر ملک انڈیا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے نہیں ہوگا میڈیکل ایگزائمنیشن ہوگی تیری بات نہیں مانے گے کہ تو میل ہے یا فی میل ہے اگر آپ چینڈر جنڈر ہے جو نظر آ رہی ہے تو پھر ہم چک کریں گے بیویل آپ کو پروویٹ بال جی بتائے گی تیری پانچ ہزار بندے مجھے روز کال کر رہے ہیں مہاوردن بتا رہا ہوں کہ سائل صاحب بغیر پروف کی آپ نے امنان خان صاحب پہ یہ بات کر دی ہے امنان خان صاحب ہوتے یا عیوب خان صاحب ہوتے مجھے کسی سے نام اور کسی پرسنل مسئلہ نہیں ہے آپ آپ کو اتنی اہل ہیں آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کے انڈر کون سا بل پاس ہو اس کے امپلیکیشن کیا ہے تو آپ عقومت میں کس لیے کر رہے ہیں آپ بھی نیڑی لگائیں نیڑی والے کے پاس شریعہ کونسل کے بڑے اوپر کے ایوان سے مجھے کال آئی کہ آپ جو ہے نا ثبوت دیں ثبوت دیں گے لائے شریعہ کونسل کے چیرمن آپ کے پاس ہے چیرمنشپ ثبوت میں دوں آپ کو سائن آپ لوگ کریں بیٹھ کے مولی صاحب کہ بل پاس کرنا ہے ثبوت سیٹیزن دے آپ کو بے شہر اتنا نہیں پتا آپ کو کہ گوگل ایکسیسیبل ہے یہ ایک افیشل ایکٹ ہے یہ تو اس کی نا اس کی میرے پاس میرے پاس نا ان دو فوجوں میں سے فوجی موجود ہے ڈاکٹر رفان صاحب ہے واقعی آپ کے ایسے نہیں مجھے پسانی درانا میرے پاس ہماد صاحب پنڈی کے اور ڈاکٹر صاحب پہ در پہ آئی جا رہے تھے اور میں اس بات کو ٹیکنیکل لیول کے اوپر سیریس لینے کی باتیں کر رہا تھا مجھے نہیں پتا مجھے پبلک پہ جانا پڑے گا اور اب جی ہاں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیمرے پہ یہ آپ کو بتاتا ہوں اور ہر منہ کہتا ہے سر یہ تو خوجہ سراؤں کے لیے ہوا ہے ٹرینس جنڈر کے لیے لاؤ ہوا ہے ہاں سب کچھ کیا ہوگا خوجہ سراؤ کے لیے خوجہ سراؤں بائیلوجیکل ڈسفوریا ہوتا ہے آپ نے اندر جنڈر ڈیفنیشن میں یہ کیوں لکھا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی سکروٹنی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی نہیں کرے گا تھرڈ پارٹی سکروٹنی کہ میں ہوں جنڈر کیا ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بتائے ساہل عدیب کو جنڈر کیا ہے خوجہ سراؤں بے والا حق کی پورا پریکٹس کروارے ہر بندہ جا کے کہ میں عورت ہوں اور کوئی نہ بتا سکے بس لکھنا پڑے گا یہ عورت ہے تو اور کیا چاہتے ہیں اور کیسے ہوتی آدمی اور آدمی کی شادی آپ کیا سمجھیں الگی بیٹی کیا کیا چیز ہے کوئی فیشن الگی بیٹی بالکل بھی نہیں so this is اب میں میرے پاس میں پہلے ایک بات سنا دوں حماد صاحب اور لڈٹر صاحب کم از کم تین چار دفعہ حماد صاحب نے میرے سار رابطہ کیا کہ بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ تو لیگل مسئلہ ہے تو کرنا پڑے گا میں ایسے تو نہیں کام ہونے والا پھر انہوں نے کہا اگر سائنس ایکسپٹ آ جائیں سیکالوجی سمجھائیں جا کے کوئی میری خدمات حضر نہ بتائیں مگر ٹرائل میں آئیت سے ہیرنگ کو تو اپروو لیں اپروو لے ہیرنگ کو الحمدللہ اب ہیرنگ جو ہے نا اپروو ہو گئے اگر یہ لیجیٹیمنٹ کیس نہ ہوتا تو یہ کوئی میں کیس انٹر ہی نہ ہوتا اب اوپیشل ٹرائل چلے گی اس لئے پر کتنی پوٹیشن ہم کر چکے ہیں اس کی چار 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 دفعہ آپ کی پیشی بھی ہو چکی ہے اوکے پانچ دفعہ ہو چکی ہے ساتھویں آنے والی ہے سو آپ سمجھ رہے ہیں یہاں میں میں اچانک رات کو خواب آیا کس نے مجھے وٹس ایپ پیکچر میں جی اور میں آکر صبح کا فیردوک کی ویڈیو بنا تھے ایسے نہیں ہوا آپ کو نہیں پتا کس طریقے سے جتنی جتنی منظم قابش سے یہ کام کام کیا جا رہا نا اس سے اس کے لئے وہ تمام مسلمانوں کی ضرورت ہے جب ان کو پتا ہوگئے ہماری رہا ہو کے رہا ہے اور آپ کے ساتھ بتاؤں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے کینڈا میں الگی بی ٹی کے افیشل اپروول کے بعد آپ سیکس ایڈیوکیشن کی کلاس کے اندر وہ ڈیمنسٹریشن دے کے بتاتے ہیں کہ الگی بی ٹی کے کیس کے اندر یہ سارا معاملہ کرنا کیسے بچوں کو ایڈیوکیشن دے رہے آپ کے سمجھ رہے آپ کا بچے نے آپ کو سننی ہے وہ کہیں گے بھئی پروفیسر نے سائنس سمجھا ہے آپ ہمیں خالی اکوالے ذریب ہوتے ہوتے ہیں آپ کی اجائیتوں کا مینہ چار ڈال رہا ہے جائیں جا کے ڈالر کمائیں گھر آئیں امی کو گالیاں دیں بس that's all you can do because i'm a patient of depression now muslim identity چھوڑے سائے میری اپنی gender identity کے ڈیوز ہو گئی ہے مسلم identity تو بہت آئی کا لیول ہے literally so it's a یہ یہ بریک کے بعد ہے نماس کے بعد i think ڈاکٹر صاحب آپ پانچ منٹ کے لیے نا یہ ذرا explanation دے دیں تاکہ سب کو پتہ تو چلے کہ نماس کے لیے اچھا اچھا کتنے مجھے کریں گے جماعت بابی question کے بعد جماعت کرتے ہیں ہاں پھر جماعت ہے کہ ٹھیک کہیں گے انشاءاللہ میں یہ خواتین کا سوال لے لو اعتباہ تاکہ وہ گھر جانا ہوگا انہوں نے میرا خیال ہے اس پاکستان اچھا students پھر کیا کریں وہ تو فیل ہو جائیں گے ماں باب کی خواہش کیا ہے جس چیز میں فیل ہو جائیں گے کس نے آپ سے کہا ہے آپ نے science نہیں پڑھنی کس نے آپ سے کہا آپ میں بتا رہا ہوں stem field میں مسلمان اوپر نہیں گیا تو آپ میں وقت کا فیلون نہیں فتح کیا وقت کے فیلون کے پاس جانا ہے تو science, technology, engineering and mathematics میں پوئی طریقے سے لور منوانا پڑے گا آپ کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کے فوراً بعد age of science کیسے شروع ہو گی تھی اسلام میں جب آپ جانا ہے کہ اس کے لئے میں جانا ہے کہ آپ جانا ہے کہ وہ میں چھوڑا تھا آپ کو یورپ نے سکھا ہی تھی میں سائنس آ کے یورپ تو اس پر درختوں کے نیچے ننگا ناج کرتے ہوتے تھے ان کے بادشاہ موپے نیلا پینٹ کر کے پچھوں کے پچھے رہتے ہو تھے یورپیس یہ پڑے طرح ہسٹری جب صحابہ اکرام سائنس کی باتیں کر رہے تھے آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ ہم نے سائنس کی سندھ سے نہیں سکھی ہے ہم نے سائنس سکھائی ہے تین سو سال کے اندر اندر ہی ایک مسلمان سائنٹیسٹ پڑیو سو چکے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا سے دنیا کو چھوڑنے خود ہی فتح ہو جائے گے دنیا ایسے ہی فتح ہو گئی دنیا کو اس کی انٹیلیکچولیزم کے اندر فتح دینی ضروری ہے ہر نبی اپنے انٹیلیکچولیلیٹ کو پہلے فتح کرتا جا کے ہم نے بھی ہر اپنے انٹیلیکچولیلیٹ کو فتح کرنا ہے یہ کمی بھی نہ ہو ہاں آپ سوچیں کہ میں نے ڈگری اس لیے لینی ہے کیونکہ میں نے جاب وہاں پہ کرنی ہے تو پھر تو آپ ڈگری نہیں لے رہے ہیں پھر تو آپ نوکری کا ایک لاستہ اختیار کر رہے ہیں نوکری پیش ہے کوئی بھی آدمی کوئی بھی آدمی جو نوکری پیسنوں کے لیے کر رہا ہے اس سے میں سائنس کی طبق کو تو ہی نکھ سکتا تو پیسنوں کے لیے نوکری کر رہا ہے کرنے دیں اس کو اگر آپ نے واقعی سائنس میں خود فتح لینی ہے سائنس کا بھی وہی انجام ہے جو کہ دینی مجاہد کا انجام ہے وہ بھی مکہ ہی مرتا ہے میں نے آپ سے کہا نا جس جہاد میں جاتا ہے جہاد اس کو پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے سائنٹسٹ بلینئرز نہیں ہوتے سائنٹسٹ لیبوں میں بیٹھے بچارے چھے چھے آٹھا دن کے بغیر کھانا کھائے بغیر سوئے کام پورے کر رہے ہوتے ہیں they are not the richest people in Europe richest people in Europe ہمارے پاکستان کی طرح ہی ہیں اگر آپ نے پیسےوں کو چیز کرنا ہے تو سائنس خود ہی آپ سے دور ہو جائے گی پھر سائنس نہیں آگیا پھر دین بھی نہیں آگا کیا یہی مسلمان کی پہچان ہے کہ سی ایس ایس کریں پھر کرپشن ملک کو نقصان پرچا جائے مسلمان کی نہیں پاکستانی کی پہچان ہے مسلمان کی پہچان نہیں ہے پاکستانی کی یہی پہچان ہے میں سی ایس 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 کی اکیڈویں پلننگ دیتا ہوں نا یوت کو برملہ مو سے بولتے ہیں سر آپ کو کیا پتا ایک تھانے میں کتنے کروڑ آتے ہیں میں اس لئے پولیس گروپ میں جا رہا ہوں خود موزے لڑکے اور لڑکیاں بول رہے ہیں تھانے میں کتنے کروڑ آتے ہیں پہلے کچھ شرم آتی تھی ایک بچے کو ایسی بات کرتے ہوئی کال کو زنہ کی باتیں بھی ایسی کر رہے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ پاکستانی کی پہچان ہوئی ہے پاکستانی ماں باپ کی پروش کا انجام ہے پاکستانی کی پہچان نہیں اور کون سا بچے جو سی ایس ایس خود کرنا چاہتا ہے آپ کو خود نہیں پتا ماں باپ پریشر کرتے ارمان اچھے تو سوال ہے کریسٹین ہسپتال جائیں وہاں ڈاکٹرز کا روئیہ دیکھیں پاکستان نے تو کریسٹین ہسپتال میں بھی اور مسلمان ہسپتال میں بھی ایک ہی روئیہ ملتا ہے کہ جتنے پیسے دیر سکتے ہیں ہوتی جلدی کام ملے گا یہ کھڑے نہیں ہوتے اسلام میں یہ کھڑا ہونا منہ ہے یہ نیا دین ہے پاکستان میں جو بزرگوں کے لئے کھڑا کرتا ہے ہمیں صحابی کبھی نبی علیہ السلام کے لئے نہیں کھڑے ہوئے ہم یہاں پہ انکل کے لئے کھڑے ہو رہتے ہیں نبی علیہ السلام نے سعج بن ماز شہید ہونے لگے تھے ان کو اٹھا کے لائے گیا تو سعج بن ماز آس کے سردار تھے تو نبی علیہ السلام نے یہ سائے ٹریڈیشن توڑ دیے ہوئے تھے تو کوئی نہیں کھڑا ہوا نبی علیہ السلام کے سامنے سعج بن ماز کے لئے کوئی نہیں کھڑا ہوا نبی علیہ السلام نے کہا اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ شاک میں آگے تھے یہ کیا ہوا ہے اتنے لیول پہ لے گیا سعج بن ماز کہان نہیں کہو کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لئے تو کھڑے ہو جاؤ وہ اللہ کے یہاں اس جگہ پہ پہنچ چکے وہ میں کسی اور دن کھڑے کروں تھا کہ سعید بن ماز کیسے لیول پہ پہنچ گئے تھے وہ کوئی اور ہی ستار ہے نا وہ کسی اور ہی کائنات کا سعید بن ماز کو میں عام جملے میں استعمال بھی نہیں کرتا ہوتا وہ اتنا آگے کی جیم ہے سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قوم اولی سیدکم کا مطلب کیا ہے اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ سعید ہکم ٹھیک ہے اپنے لئے نہیں کھڑا کرتے نبی علیہ السلام کسی کو یہاں میں رکھئے گا یہ پیچر کے لئے کھڑا ہونا یہ بڑوں کے لئے کھڑا ہونا ہمارے پاکستان کلچر ہے اسلامی کلچر کو توڑنے کے لئے تو آیت حاصل ہے تو سب وہاں پہ داکٹرز کا روجہ ایسا ہوتا ہے کہ مصرح خاطف بیماری تو ہے ہمارے تو مسلمان ڈاورٹرز ہیں ہمارے پرائیویٹ ڈاورٹرز ہیں سرکاری ڈاورٹرز ہیں تو وہاں پہ ڈاورٹرز کر رہیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہے میں نے بھی دیکھا ہوگا ہے ساب کو ہی بات ہے تو وہاں پہ میں نے ایک پیشن کیا کہ آپ اپنے عملے میں مسلمان ہوں کی نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ تو اپنے ہسپیٹر ہے کسی چھڑ نہیں پہے گا ہمارے ہاں بھی کرپشن آرے دیکھیں اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے کوئی شاکی نہیں ہے کہ پاکستان ہسپتال عدالت پولیس ٹیشن یہ تین وہ جگہ ہیں جہاں پہ ابو جہل بھی جاگے کہے گا ہوئے ہوئے تم نہیں بچنے والے ابو لہب نے بھی کہنا ہے کہ یار اللہ اللہ ایسا برا حال میں نے آج پہل دمارے ابو لہب بھی ایسے ہسپتالوں میں نہ جائے کیونکہ اس سے بدسلوکی جس لیول پر نہیں اس نے کبھی نہیں سوچی ہونی عدالتیں پولیس اور اسپتال اور یہ وہ تین جگہ ہیں جو کہ دین چلاتا ہوتا ہے مذہب سے یہ تین جگہ نہیں چلتی ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیں کلمہ نماز وزہ زکاد حج میں اسپتال کیسے ٹھیک ہوتے ہیں پولیس والے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں کلمہ نماز وزہ زکاد حج سے عدالتیں کیسے ٹھیک ہوتی ہیں تو آپ جب تک پانچ وقتی رہیں گے تو اسپتالوں میں آپ کو مارتے رہیں گے وہ لوگ جب تک آپ دین پہ نہیں آئیں گے تب تک آپ کے علاقے کا ہسپتال اس طرح کی کرب پورے علاقے نے آکے ہسپتال کو آکے نہیں نگا دی کہ تم کس دن میں بیٹھے ہو انسانوں کے زندگی کے زامن ہو اور انسانوں کو تنگ کرتے ہو میرے یہاں سے گزرتے وقت یہاں سے اگر ایک بندہ چوٹی تھی بچی کو اغواہ کر کے جا رہا ہوں اور میں کھڑا دیکھ رہا ہوں تو میں اسلام میرا نبیر اسلام سے تعلق نکالوں گا میں اپنے آپ کو شرم نہیں آگی محمد کا نام لیتے ہو مجھے کہ میرے سامنے کوئی بچی اغواہ ہو گئی اور میں کھڑا دیکھتا رہ گیا اور یہاں پہ ہم کیا کہہ رہتے ہیں اس سے بھی آگے کہ دوسرے ویڈیو کال میری لائکس بڑھیں گی سمجھیں تو یہ دین جب تک نہیں آئے گا نہ دادر ٹھیک ہونے والی ہیں نہ ہسپتال نہ پولیس آلے یہ صرف دینی امور ہیں جو کہ آپ دین اسلام پہ آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے جو سٹینڈرڈ رکھے نا بڑا لوگ ہے آپ کو میں بتا دوں رہا کہ اسلام کے سٹینڈرڈز بیس سرویس کیسے دیتے ہیں ایمپتی کہتے ہیں رحم جو ہے رحم کا مادہ جانے دیتے ہیں لوگ اپنی جانے آگے دیتے ہیں میں آپ کو سناؤں کچھ واقعات اللہ کی قسم یہاں پہ لائے گا شامعہ غریبہ چل رہی ہے میں آپ کو صحابہ کے واقعات سناؤں کیس طریقے سے لوگوں کو اپنے جسم کے اسے کارڈ کر دیئے ہیں لوگوں نے جانے دیئے کہ اس کو نہ مرنے دینا یہ سٹینڈر آدمی آیا ہے یہ بچارہ فسا بھائے کہ اس سے غلطی سے بننا مار گیا ابو در کفاری کہتے ہیں عمر بن خطاب نے کہا گرنٹی دے گا تو اس کی بندے سے قتل ہو گیا تھا کہتا ہے اس نے پتھر بار رہا میں نے واپس اس کو پتھر مارا تو یہ مر گیا تو عمر بن خطاب نے کہا قصاص تو ہوگا تیرا اس لڑکے کے دو بیٹے آئے ہیں تیرے پاس باپ قتل ہوا تیرا ایکسیڈنٹل ڈیتھ تیرے قصاص تو دینا پڑے گا تو کہتا ہے میرے بیوی بچے میں مسافر ہوں میں چھوڑ کے آیا ہوں مجھے خالی دو دن دے دیں میں ان کو جا کے بتاؤں کہ مرنے لگا ہوں ان کو پتا ہونا چاہیے باپ مر گیا کیسے جانے جائے تھے پھر ابو در غفائی نے کیا کہا بیٹھے ہوئے تھے ابو در غفائی نے کہا میں تیرے کہیں جانے دوں کوئی گرنٹی ہے کہتا ہے میں کیسے گرنٹی دوں میں تو کسی کو جانتے نہیں ہو جب ابو در غفائی کہتا ہے میں دیتا ہوں اسی گرنے دیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں ابو در غفائی خود کہتے ہیں کہ میرے بہت دو دن گزرے وہ دو دن میری لائف کے ایک طرف اور وہ غم ایک طرف کہ ابو در غفائی کل مرنے والا ہے جب وہ بندہ واپس آیا کیونکہ وہ بھی سچا آدمی تھا واپس آیا تو صحابہ نے جشن منایا کہ ابو در غفائی بات کیا اتنا رحم تھا اس میں کہ میری بہت سے کوئی اور بندہ مار رہا ہے اور ابو در غفائی میں اتنا رحم تھا کہ یار اس بندے کے بی بچے بچے بچارے پتہ ہی نہیں کسی کو کہ غلطی سے بندہ مار گیا اور وہ پچھے بیٹھے بیٹھ کر رہے ہیں کوئی اس کی گرنٹی نہیں لے رہا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کس مول کس سانچے میں ڈال دیا ہم ایک ویزر نہیں پہنچ گئے تو دنیا پوری کی پوری کسٹمر سرویس کے بھی سمپتی کے بھی ایمپتی کے بھی سٹینڈرز ہم سے لے رہی ہو پھر عمر بن خطاب نے خود پوچھا ہے کہ جب تُو نے پتا تھا تو تُو بھکل کے بھاگ گیا واپس کیسے آیا اس نے پھر چار پوائنٹ بتائیں وہ پڑھیں ذرا آپ کو پتہ سے لے کہ اسلام میں مسلمان کس طریقے سے دوسرے کی فکر کرتا کہ میرے پیچھے وہ بندہ مار رہا ہے صرف اس لئے رو رہا ہے عمر بن خطاب بھی رو رہے ہیں اب ابو ذرا قفائی رو رہے ہیں وہ بندہ رو رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ واقع ہے یہ بھی ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ اس لیول کے بھی ترسٹ دیویلپ ہوتا ہے سٹرینڈرز کے ساتھ اندر کی آوازیں ساری ہم سب کو پسند ہیں ورنہ نہ پسند ہوتی یہ واقعہ سن کے ہم سب کو پسند آتا ہے اندر کی آواز ہے اللہ نے بنائے ہمیں اندر سے ایسے ہی ہے وہ ماں باپ نے گھما دیا ہمیں یا انکل نے گھما دیا کہ نہیں 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 وہ قوے کی نہیں کہانی سنیے یہ آپ کے علاقے کی کہانی ہے وہ ایک قوی جو ہے نا ایک قوی اپنے بچے کو ٹرین کر رہی ہوتی کہتے ہیں بیٹا جب انسان پتھر کھائے نہ تو جیسے پتھر کھائے اٹھ جائیں بھاگ جائیں تو کہتا ہے امی تو اس کی امی کہتے ہیں تو صحیح کا فیدہ بچے ہیں کہ تو ٹرینڈ ہے ہمارے صاحب ہی وہی ہو رہا ہے ہر چیز کو آپ خود بتائیں آپ مجھے دس ہزار روے دے ٹھیک ہے اور میں کہوں میں ہفتے بعد واپس کرتا ہوں کیسے ہفتہ گزر گیا پتھا نہیں باتیں تو یوٹیوب شیوٹے پر ویڈیو کرتا ہے ہفتہ میں بندہ کیسے ٹرانسٹ ڈیویلپ ہی نہیں ہو سکتا ہمارے پورے کے پورے کلچر میں سینیسیزم کہتے ہیں اس کو سینک بنا دیا گیا سیکھولوجی کرپٹ ہے ہمارے ہم صاحبی بھی آرے ہیں ہم صاحبہ بھی ڈراث نہ کرتے ہیں ہم اس لیول پر ڈپکی لگ چکی ہے ہمارے بیرال سانسل بھائی میری ایک کو بھی بسانسل رہے ہیں کیونکہ مجھے ایک مجھووری کے ویاسے جانا پڑ رہا ہے میں چھے مہینے سے آپ کی سیشن سون بھی ہمیشہ ہمینے ریس کرتا ہوں زوم پر لیکن مجھے مہتا ہی مہتا ہی مہتا ہی مہتا ہی مجھے سوچا بات کروں ایک تو الگی بیٹیو کی پروپر وہ وہاں چل رہی ہے میڈیا بھی بتا رہا ہے پروپرٹی اور وہی چیز نیٹ لکس پر آرہی ہے نیٹ لکس پر پاکستان میں آتی ہے اور یہاں لوکل کورنرز بنا رہے ہیں جو کہ پھر کوئی اسی آئی نو آئی نو تو فرانس میں جیسے مجھاب پہن ہے لیکن پھر پیٹی ٹھوزن پاکستانی رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ڈالر یورو مل رہے ہیں تو کوئی دیلیے رہے ہیں نا بھی میں نے اور وہاں کینٹ میں لڑکی بغیر پردے کے جائے رہا تو باپ کی ناک کٹ جاتی ہے وہاں پہ پردہ کر کے جائے تو ناک کٹنی ہے اُلٹا حساب ہو مگر نہیں وہی رہنا ہے کیوں فریکس مل رہے ہیں وہاں پہ تو میرا لاز پوئنٹ نہیں ہے کہ چار کروڑ پاکستان جو سر جوان درکی آئے وہ میرا شانی کے روپ میں اپنے ایک پاکستان آرمی کی کٹن کو دیکھتی ہے تو وہ اس لئے تھوڑی دیکھتی ہے کہ میں فرسنین کے بچے پیدا کروں گی یا ہزمین کو پرینٹ کروں گی وہ جس کے لئے دیکھتی ہوں اس کی مثال یہ کہ میرے دوستوں اس کی اپنوں نے کہ آرمی میں جانے بچمن سے ابھی جب اس نے دو درونی سے اپلائے کرنے لگا اب اندند والا ماملہ ہو اس کے لئے کہ ابھی ٹھہر جو حالات خراب ہے ٹھیک ہو جا تو اگر ہم شادی دنیا کی بیس پہ کریں گے اور پھر کہیں گے بیٹا ہوں گے آگرد کی بیس کے لئے چاہیے تو یہ چیز کیسے پور ہوگی شادی ایک چھوٹا سا ایوینٹ ہے دیکھئے یاد رکھئے گا شادی اصل میں اسلام میں سب سے چھوٹے ایوینٹس میں سے ایک ایوینٹ ہے یہ بنیاد وہاں میں پڑی ہے پاکستان میں شادی دنیا کا سب سے بڑا ایوینٹ اہدر امان من آف بازار سے گزرے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ یہ پورتے پہ کیا لگاوائی ہے آرنچ کل رکھا کیسے جار صلی اللہ میں نے نکاح کر لی تو کل ولیمہ میں نے کل نکاح کر لی ہے تو اس کا زفران لگاو تو نبی علیہ السلام مسکرائے کے لئے بلیمہ ضرور کر لی آپ بتائیں آپ اپنے محلے کے کونسر کو تک انوائیٹ کرتے ہیں شادی پہ اور نبی علیہ السلام ہمسیلف ان کو نہیں پتا کس اشنہ میں بچتا عبدالعرمان بن آف میں نکاح ہو گیا اور آپ کے سن میں مدینہ کتنے سوک سکوئر کلومیٹر کا تھا اس وقت جو مزید نبی ہے نا اس وقت وہ مدینہ تھا اس وقت جو مزید نبی نبی علیہ السلام کا مدینہ وہ ہے دیاں میں رکھیے گا جس چیز کا گرین ایوینٹ شادی ہے نا وہ بچی کی سائکولوجی کو کرنے کے لئے ہم نے ایک بہو بڑا ایوینٹ کریئٹ کیا ہم نے کیا ہمارے سکر دادا شودروں نے بنایا تھا برہمنوں نے بنایا تھا انہوں نے ابھی تک پرمپرا رکھی ہوئی اپنی اور ابھی بھی چل رہا ہے اب شادی اتنا بڑا ایوینٹ ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے ایوینٹ کے بعد موت کی قربانی جو ہے نا وہ سینس نہیں بناتی کہ سارا کچھ قربان کر دوں اور اس کے بعد بندہ مار جائے سمجھتے ہیں سو اس سائکولوجیکل ڈسپوزیشن ہر چیز کو اس کے اپنے فنل میں سے دیکھیں میں خدا کی قسم ایسی خواتین کو خود جانتا ہوں خود جانتا ہوں مجھے کال کر کے انہوں نے کیس ٹو کیس بتائے میں نے کھلا کے کیس چل رہے ہیں چل رہے ہیں کہ میں سودھ پہنی بچہ پاتھ رہی میرے ہوتے میں سودھ نہیں آگر پہ نہیں مانے گھر والے کھلا کرنی اور مولوی صاحب مجھے فتوے دے رہے ہیں جیسے میں نے طلاق کر رہی ہے مولوی صاحب فتوے کیا دے رہے کہ تم طلاق کر آ رہے ہو اس پہ تو سوال ہی نہیں ہے سودھ کا لڑکی پہ میں نے کہا میں کوئی کورٹ میں ہوں میں نے کہا طلاق لے وہ بندی کھلا طلاق اپنے شوہر کی تربیت کے لیے کونسا کونسا انسٹرومنٹ پڑیوز کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں جب تک خود کما سکتی ہوں میرے کوئی ایسی علت نہیں ہے کہ میرے اوپر وہ کا فتوہ لگے کہ زندگی اور موت کا سوال تھا مجبوراً بیٹھی نہیں تھی ورنہ جاب کرنے کے لیے پچاس سینیوں تیارہنہ لڑکی کی یہاں پہ آکے اسلام میں میرے پہ سوال نہیں ہوگا کس نے کہا آپ سے سوال نہیں ہوگا خواتین سپیشلی کہ شوہر باہر زانی ہے باہر کمار باش ہے سود کے پیسے لے کے گھر پہ آتے ہیں اور آپ سمجھے آپ سے سوال نہیں ہوگا یہ کونسی جگہ پہ لکھا ہے جب تک آپ کے وہ علیہ لتنا ہوگی اس کے علاوہ موت یہ بس اس کے علاوہ آپ کی حصد عبرو خطر میں آ جائے گی شدیر پک گرنٹی خطر تاب تک آپ سے سوال ہوگا آپ انسان پیدا ہوئی ہیں یہاں پہ آکے آپ عورت ہم کہتے ہیں عورت بارچ کے خلاف تو آپ کہتے ہیں عورت بھی تو انسان ہے تو پھر انسانوں والے پورے سوال پک رہے ہیں اللہ کے ہاں جنڈر وہ نہیں ہے بائسنس اللہ نے وہی کانون رکھا ہے عورت کو بھی قبر موی سوال ہونا ہے جواب سے مردوں سے آپ سے مہاری بچے ہیں بچیں گی عورت کو خدا کا واسطہ طاقت دیں کیسے اپنی بیٹی کو طاقت دیں کہ جب تک میں یا میرا بیٹا کوئی رشتہ دنگا ہے تجھے کوئی بلی نہیں کرے گا کوئی بندہ یہ نہ سوچ رہے گی تھی اطلاق ہو گئی تو تُو کہیں گی نہیں جب تک اللہ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے بنایا یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے بنایا تیرے شور کا اور رشتہ جو ہم نے بنایا ہے ہم اللہ کا رشتہ کو توڑ دیتے ہیں اور دنیا میں بنائے رشتہوں کوئی پوچھا کر رہے ہوتے بیٹھے میں گھر بنانے کے ہی حق میں ہوں اللہ تعالیٰ نے ناپرسندیدہ اترین کام بتایا اطلاق کو میں اطلاق کے حق میں نہیں ہوں مگر میں نہ ہوں بللہ اللہ کا قانون توڑا ہو کہ پاکستان میں اطلاق نہ ہو جائے لانت ہے اسی شادی کے اوپر جو اللہ کے کاروں کے خلاف مہنٹین چیزی کیونکہ اصلی زندگی کمر کے اندر ہے اصلی زندگی مرنے کے بعد ہے یا بیٹھی سٹیٹس کو چاٹ رہی ہیں عورتیں کہ خاندان میں تو ناپ نہیں کٹی ناپ سب سے پہلے فرشتوں نے ناپ کٹنی ہیں دوسر میں یہ بچاری تھی ادھر آ پھر دوبارہ اگر آئے گے پھر کٹیں گے تمہیں بہت چھوک تھے ناکیں بچانے کا تمہیں در ناکیں کٹنے پہلے اور وہ والی چھوڑی نہیں ہونی یہاں پہ چلتی ہے عورت کے پہاڑ جیتنی آپ کی ناپ ہونی ہیں وہ جب کٹیں گی تو تین تین چار در ہفتے لگے یہ کٹنے میں جیسے ناک بچانے سارے بیٹھ کے پاکستانی دین نہیں بچنا خیر ہے ناک بچے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ناک بچنے کو ایکزیکٹ آپ پیسٹ ڈریسی پوکیٹ کی آپ نے کہ میری بڑے گھر میں شادی ہو جائے خدا کی قسم پاکستان کی یہ حالات ہیں ہم پیٹی شور واقع بھی ہوں گے لڑکی کے گھر کی جاتے والی سڑک ٹوٹی بھی ہے مطلب یہ اس بہت سے لڑکی کے اندر مسئلہ ہے کیونکہ اس کے مہلے کا کانسلر دو نمبر ہے اس نے رشتہ نہیں کر رہے کہ اس کے مہلے کا کانسلر دو نمبر ہے اور کون سڑکی بنواتا ہے سوچنے طرح کہ کیس پیس کے کے اوپر لڑکی کو انکار ہو رہا ہے کہ اس کے مہلے کے اندر جو پولینٹیشنز ہیں ان کو کام نہیں آتا نہیں نہیں یہ لڑکی اس قابل نہیں یہ کیا چال رہا ہے ادھر یہ ہے یہ ایک مسئلہ جو کہ صحابہ نے اس کے اوپر بندے قتل کی ہیں اس طرح کی حقیقت کرنے والے بندے خورت طرح عام قتل ہوتے تھے مسلمانوں کی آتھو ہم اپنے ہاں کو مسجد کے اندر بیٹھ کے فکر سے رشتے نکار نامن ڈسکس ہو رہے تھے کہ کیس بیس پر نکار ہوگا کیزر شادی ہوئے ستیاترس کو گاڑی کا سائز کیا ہے عبداللہ بن مسئول دیکھتوارا خجور کے درق پر چڑے ہوئے تھے نیچے صحابی کھڑے ہوئے تھے دیوڈ ٹرائی 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 تو صحابہ ہنس پڑے کیونکہ عبداللہ بن مسئول پتلے دبلے سے پتلی پتلی ٹانگیں تو عبداللہ بن مسئول کو صحابہ ہسے نا تو نبی اسلام نے کیوں ہسے دنے کہ اس کی پتلی ٹانگوں پہستے تو نبی اسلام نے اسے کہا تمہیں اگر پتت چاہ جائے کہ اس کے ایک ایک عمل کا وزن عوض کے پہاڑ جیت رہا ہے تو اس کی ٹانگوں کے وزن کو تم بھول جاؤ کہ اصلی لائش میں یہ بندہ ایمپرر ہے ایمپرر ایمپرر ہم جائے یہاں پہ ٹرین ہو رہا ہے خالی اس ایمپرر شپ کے لیے یہاں پہ مغرور ہوگا وہاں سے ایمپرر شپ نکل جائے گی سمجھے اور وہی عبداللہ بن مسئول جب نبی اسلام کے وصال کے بعد دو سٹیونٹ میرے آپ جیسے آگے چل رہے ہیں پیچھے سے عبداللہ بن مسئول آ رہے ہیں ایک نے کہا عبداللہ بن مسئول اور کونی ماری پیچھے دیکھ عبداللہ بن مسئول آ رہا پیچھے عبداللہ بن مسئول میں بھاگنا شروع کیا انہی پتلی ٹانگوں کے ساتھ اور پکڑا دونوں سٹیونٹس کو اور کہتے ہیں کہ ایک سیکن میں تُو نے شیطان میرے اندر داخل کیا ہے خالی کونی مار کے کہ میں وہ بڑی چیز ہوں جو وہاں کے بادشاہ ہیں نا یہاں پہ آجیز ہیں جو یہاں کے بادشاہ نا وہاں پہ آجیز ہیں میں حدیث دیکھ سناتا ہوں کہ جنت اور دوزا کے ڈالاغ ہو رہے ہیں کہ تیرے پاس کیا آئے اور دوزا کہتی میرے پاس بادشاہ آئے میرے پاس لیڈل آئے ہیں میرے پاس تو بڑے بڑے گھڑیوں والے اور بڑے بڑے محلوں والے آئے ہیں تیرے پاس کیا آئے جنت کہتی میں تو غریبی نصیب میں سے غریبی آئے ہیں آپ سوچیں آگے دیکھ میرے محل اور دیکھ اپنے حالات تیرے کیا ہو رہے ہیں جس بندے کے ہمیں تذریع کیا وہاں پہ وہ بندہ اللہ کیاں سرخ روح ہو کے بیٹھ کے آپ ہم سے رولز روائے سے بینٹلی بھی برداشتے ہوتی جنت کے محل دیکھیں بھائی کیا حالت ہو نہیں ہے ہماری حالت کیوں نہیں کیوں اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کیا اس لیے کہ ہمیں نہیں ملانا وہاں پہ ہو ایک ایک بندہ مسلمان یہاں تک کہ آپ تو داڑھیوں والے بھی موٹیویشنل سکر آکے بزنس میں یہ تو بزنس میں وہ آپ کے شہر میں میں آئی ہی اس لیے ہوں کیونکہ آپ کے شہر والوں کو پیسہ بنانا آتا ہے جمعہ سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکھتے کہ دھیان میں سمجھیں اس بات کو کہ اگر ایک فلسطین میں بچہ شہید کروانا آپ نے تو پھر شادے کی وہ لیے ڈیفنیشن اور بندے کی بھی جس کی ایڈنٹی کلیر ہو گئی وہ کہاں بے پائے جاتے ایسے بندے جن کے بچے جو ہے نا ٹرین ہوتے ہیں عبداللہ کہاں پائے جاتے ہیں جہاں محمد پیدا ہونے ہیں عبدالمطلب کہاں پائے جاتے ہیں عبداللہ پیدا ہونے ہیں دیکھیں چناک کریں ایسے نہیں ہوگا کہ ہم بیٹھیں ابو اللہ کے گھر میں ہوں ایکسپیٹ کریں کہ ہاں بھکت آئے گا دیکھی جائے گی ایسے تو نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں طلاق دے دیں اور کیا کریں عورتیں طلاق لے کے بیٹھ جائیں ہاں جی دوسرا آپشن یہ ہے پہلے تو دریج بہت اچھا سوال آئے بہت اچھا سوال ہے آدمی کو تو اسانچی ٹیکنیک اللہ تعالیٰ نے کلان پاک میں دے دی ہے کیا پہلے آپ اس سے جتنے بہترین طریقے سے اپنی امہ سے بات کرتے ہیں اسی طریقے سے نصیت جائی رکھیں گے اس کے بعد دختی کی تبید آگئے نہیں اس کے بعد نہیں آتی تو پھر مارنے کا حکم ہے مولی صاحب شرمہ کے بولتے ہیں قرآن کی آیت ہے یہ اپنے قرآن پر شرم ساتھ ٹھیک ہے کیوں کیونکہ دین سے پہل جا رہی ہے بچے تناؤ سکتے ہیں آپ عورت کیلئے اگر پھر بھی نہیں ماتی تو خدا کا واسطہ ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تین مندوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی نبی علیہ السلام جو صاحبہ کو بار بار کہہ رہے بچوں کے لئے رحم کر لیں بچوں کے لئے رحم کر لیں صاحبہ سے یہ بھی کار نبی علیہ السلام کی ڈریکٹ حدیث کیا ہے کہ تین مندوں کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے اللہ کے ہاتھ اور میں سے کون ہے جو زبان بیوی کو رکھے اور طلاق نہ دے رہا یہ جو لیکچر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ گھر نہ ٹوٹ جائے مطلب حدیثیں کلیر بتا رہی ہیں گھر توڑنے کی بھی ہماری اصول ہیں گھر جوڑنے کی بھی اصول ہیں توڑنے کی بھی اصول اللہ کی اصول تو کیا کریں گے گھر بیٹھیں آپ جدر مرضی بیٹھیں یا جدر مرضی جائیں مگر اس گھر میں نہ رہیں جیس گھر میں اللہ کا قانون روز توڑا جاتا ہے تبلیغ کریں کہ آپ اس میں کوئی شک نہیں ہو رہا کہ آدمی اتنا پاور نہیں ماننا پڑے گی آپ نصیتیں کریں گی نہیں تو پھر ہر جنبی کو کریں گی ساس کی باری آتی ہے تو ایسا چھوڑ کو پکڑا ہوتا ہے آپ نے اللہ کی باری آتی ہے تو ہم کیا کریں عجیب ہے دوسری بیوی کی باتی آتی ہے تو چھوڑ وہ آپ نے غلط با دیا ہوتا ہے جب اللہ کی باری آتی ہے تو ہم کیا کریں گھر بیٹھ جائیں عجیب سی بات ہے اتنی طاقت آ رہتی پاکستانی عورت میں جب شوڑ دوسری بیوی کی بات کرتا ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے اتنی سیاست آتی ہے آپ کو جب ساس کی باری آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے وہیں اسے لے کے آ رہی ہیں تاکت جب اللہ کا کانون لے کے آنا ہے تو ادھر اسے لے دے کے آ رہی ہیں یہ اتنا بڑی سائنس نہیں ہے آئیل لڑکی کو پتا ہے کہ شوڑ وہ قابو کیسے کرتے ہیں پاکستانی عورت کو تو بہت پتا ہے پاکستانی عورت میں جیتنا ڈومیسٹک ہو چکا ہے ہیسٹری میں آدم بھی شرمائیں گے کہ بچے کا یہ حال ہوں سمجھے گھر سے باہر دن جاتا بچا رہا دنیا کے کیا کام کرنے ہو فلسطین کی بات ہے خیالی یوٹیوب پر اچھی لگتی اس کو لڑکیوں کو میں بتا رہا ہوں یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں لڑکے کو بھی بتا دوں کہ جب خوصورت لڑکی پسند آتی ہے نا تم ماں باپ کو اٹھا جب اللہ کی باری آئے تو نہیں نہیں ماں باپ کے سامنے اوف بھی نہ کروں شاہ بارش ماں باپ کے سامنے اوف نہ کروں اللہ کو اوف کر دوں ماں باپ کے سامنے اوف نہ کروں یہ کانون ہے ہمارا ہم تالبان کی تو مجھے لفظ ہی سمجھا رہے ہیں ہم تالبان کی طرح نہیں یہ کیا بکھا ہے تالبان کی تو تاریفیں کریں تالبان کی تاریفیں کریں لیکن خود ہمارے اپنے محلے کا کانسلر بھی قبول نہیں اور شکر ہے نہیں قبول یاد رکھے گا ہر پاکستانی کو پولیٹیشن سے نہ اندر سے نکاحہ دیا دیکھیں کوئی اپنی بہن بیٹی کسی پولیٹیشن کو دے دیں چاہتا ابھی تک وہ حالات نہیں آئے نکاحہ ہونے میں چاہیے ایسے لوگوں سے اور اللہ کرے اور نکاحہ استقامت اللہ تعالیٰ کو استقامت دیں کہ ایسے لوگوں سے دور رہنے کے لیے آپ کو اندر سے الٹی آیا کریں جو اپنے آپ کو ناؤر ملا پاور میں سمجھتے ہیں اور پھر کلف لگاوا شلوار ہمیں سپین کے ہاتھ پیچھے کر کے چلتے ہیں محلے میں جیسے کہ کوئی ٹام گروز اپنے فین کلپ کے سامنے آیا بے شرم اپنے آپ کو اللہ کی طاقت کا امین بھی سمجھتے ہیں اور کرتے وہی ہیں جو کہ اپنے ٹائم کا ابو جہل اور ابو لہب کرتا اپنی مرضی کے کام کروا گیا اپنی مرضی کے بندوں کو صرف اس لئے کونسلر اور پولیٹیشن بنتا ہے بندہ تاکہ لوگوں میں یہ بات ہو سکے کہ ہاں یہ بھی کسی کام کا ہے ورنہ سالی دنیا پروف کر چکی تھی بیٹا کہ تو کسی کام کا نہیں تو اسے جب کالیج میں لڑائی کرنی ہوتی تب تو کسی کام آتا تھا اسلام تو قربانی دینے کا نام ہے تو اطلاق کی وائد حل ہے یہ اطلاق کی اوپر کیوں سب آگئے ہیں اللہ کے لئے قربانی دینی ہے آپ نے شوہر کے لئے نہیں اللہ کے لئے دینی ہے بیوی کے لئے نہیں قربانی دینی ہے آپ بیوی کے لئے اللہ کو قربان کریں تو یہ اسلام تھوڑی ہے اس کا نام ہے اس مذہب کو کہتے ہیں ٹھہرے بارال مومن تو اب ہیں بیگم کے مومن ہیں آپ اللہ کے مومن نہیں ہیں بیگم کے لئے اللہ قربان کر رہے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہے نا اور کر رہے ہیں سارے کر رہے ہیں اللہ تعالی کو پتہ تھا اس بیماری کا آپ کے سمجھ رہے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں دومیسٹک سائیکالوجی نہیں بتائی اللہ تعالی نے خود آئے داری اتنی ہے کہ تمہارے بیوی اور بچے ہیں اللہ کے دشمن ہیں تو صحابہ نے ایز اس جاکیف نے بیوی بچوں کو مانا شروع کر دیا نبیسلام نے بھی روکا کیا کر رہے ہو اور ہر بیوی اور ہر بچے اللہ کا دشمن نہیں ہیں وہ ہیں جو اللہ کے لئے خربانی دینے کے لئے تمہارے پہر پکڑ لیتے ہیں کہ تم اللہ کے لئے مرنا چاہیے اللہ کے لئے نہ مر جائیں تو مر جائے گا تو ہمیں پر پالے گا جیسے جو بھی بنا مرتا ہے اچانک اس کی فیملی فیصل ہے ونوے پہنچ جاتی روڑ پہ آگئی تو اللہ تعالی نے بغیر باپوں کو بھی پال رہا ہے بغیر ماں کو بھی پال رہا بچے اللہ پالنے والے بچوں کو آپ کو بھی پالیں گے اللہ تعالی اور سختی آ رہی ہے تب ہی تو آپ ٹیسٹ ہو رہے ہیں سختی نہ آئے گی تو پھر کونسا اسلام ٹیسٹ ہو آپ کا نرمی کے دور میں نہیں اسلام ٹیسٹ ہوتا آپ ہر کافر کا بچہ بھی مومن ہی لگتا ہے نرمی کے دور میں اچھے دور میں ہر بندہ دوست ہوتا ہے بڑے دور پر چلتا ہے کہ اصلی سلام اس کے پاس اصلی ایڈنٹی ان دی ٹائمز وار کلیر ہوتی ہے ان دی ٹائمز و پیس نہیں پر چلتا کہ اصلی مسلمان کہاں ہیں ابھی تب ہی تو پتہ چل رہا ہے اور یہ آج کل یہ مولی صاحب بھی بڑے شوقین سے امن کے دور کی حدیثیں فیٹ کرتے ہیں جنگ کے دور کے اندر پھر کہتے ہیں مکہ میں یہ ہوا تھا مکہ میں وہ ہوا تھا تو مکہ میں یہ ہڈرت بھی ہوئی تھی وہ کیوں نہیں کر رہے مکہ کی ہر چیز قبول ہے سوائے ہڈرت کے حجیب زی بات ہے وہ ایک سنت ایسی ہے جس پہ سارے کو نام آپ ہیں وہ نہیں کرنے نہیں وہ کورا جو پھینکتی تھی نا عورت میں وہ والی عورتیں نون رہا ہوں تاکہ ان عورتوں کو ماف کروں جو کہ حدیث ہی ضعیب ہے ہر مولوی صاحب سفید ٹھیکے والے مولوی نہیں ہوتے جو ہر کچھ ٹھیک ہے نماز پڑھ لیا کرو بس دیکھا یا جمعاتیں کرا لیا کرو بس بہت ہے تو وہ عورتیں نون رہے ہیں جو میرے سر میں کورا پھینکے جانکہ وہ کہہ سکے کہ ہاں میرا اسلام یہ ہے کس دن آدمیوں نے کورا پھینکنا ہے آپ کے اوپر اسلام تو قربانی درچہ کیا یہ بات سچ ہے کہ لیڈر خود پیچھے رہتے ہیں اور نوجوانوں کو شہ پر کروا دیا جاتا ہے کیا اس کی فیملی نہیں ہے جو لیڈر خود پیچھے رہا کے لوگوں کو آگے کر رہا ہے اس کو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کہتے ہیں باس کہتے ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی باس سٹر بھی ہے ستر سال سے پارلیمنٹ ہاؤس میں سارے کے سارے اسی سال پلاس کی ہیں کبھی نوڑ کیا ہے اسلام کے دور میں چوٹوں سال سے کبھی ایسے نہیں ہوتا اب ہوا ہے کہ مولوی مارا اسی سال پلاس ہو گیا جرنیل بھی اسی سال پلاس ہو گیا یہ دو بیلے چوپے تھے جو کہ تیسویں چوتھوے سال میں مر جاتا تھا بندہ کوئی گوھل تلوار لگتی تھی یہ واحد دور گزر رہا ہے اس میں مولوی صاحب ایٹی پلاس آرمی مہن ایٹی پلاس تو کیسے زندہ بھائی کیا بات کرتا ہے تو یہ کوئی مارتا ہے نہیں تو جا کے وائی آر یو آلائیو ان دی ٹائمز وار امن کے دور میں چافہی جائے نا وہ اسی سالی کراس کر سکے امن کے دور میں خیر وہ امن کے دور تو نہیں اباسیوں کا دور تھا جو امن کے دور میں علماء کرام اتنی عمر نہیں گزار سکے یہ جاند کے دور میں زندہ ہے کیوں پیچھے چھوپ کے بیٹھے ہوتے ہیں روزے میں فرستین کے پر حملہ ہوا اور آگلے دن روزے کی فضیلت کے بیان چنو گئے کیوں کہ مجھاہ کی فضیلت کے بیان نہیں لے زندہ سمپل سی بات ہے جب یہ معاملات ہوں تو انڈیکیٹر سمپل سمجھ آ رہے ہیں صرف جوان کو شہید ہوتے ہیں بابے کو شہید ہوتے ہیں بابے رکھتے دیتے ہیں وہ کیسے جہید ہوگا صحیح سوال ہے یہ صحیح سوال ہے جابر بن عبداللہ صحابہ غزوہ خندق کے اوپر آج نبی علیہ السلام کے پاس کہتا ہے یار سلاللہ کچھ دعا کریں پیڑ میں پتھر باندے میں یہ دیکھیں بھوک یہ حالات ہے نبی علیہ السلام نے اپنی کمیز مبارک اوپر کی کہتا ہے دو پتھر بانے میں نے دیکھ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم اس جنگ کا حصہ نہیں ہے میں اس جنگ کا حصہ ہوں میں اس جنگ کا حصہ نہیں ہوں اس کا تم حصہ بنا رہا ہوں اس میں کوئی شاک نہیں بالکل دروس بات کیا اس کا حصہ نہیں ہے اس کا حصہ ہوں اس کا حصہ ہوں مرے سلام کی دو جو جنرلی کاملے جنرلی کاملے ایک سوکتے ہیں دوسی جو ہمیں مالا آنسہ کی سانگا دیا تو ان کا کمپی بھی بات شریف تو ہمیں ایک صحیم اکم اسلام پیچو ہمیں دبی سے اس کے بعد ہماری چارک پلفا کے زیر ہماری تک پوچھتے ہیں ہم نے کب چلنا ہے تو ہم نے اس پہ سے اس پہ چلتے ہیں ویو ایم دو چلتے ہیں کس کو مطلب دیکھنا ہے کہ ہم نے اس پہ چلتے ہیں کیونکہ یہ دونو کب پہ جگہ پہ سیدھے ہیں لیکن گہینہ کینی کیا کہ مطلب پہ چلتے ہیں نیانی دیگا دوسی جی سوری ان کو ایک حصہ نہیں ہے آپ اپنی بار کے رجال کافی باپ پہ رہے ہیں ہم نے نبی کیا ایک حقوق کی امیتر مہنی کی صحابہ رہے ہیں ہم نے یہاں کو صحیح مقابل نافرمانی کی ندیجے میں پوری جیتی بھی جنگ آگایا ہے یہاں پہ ہم صحیح نافرمانیہ کہہ رہے ہیں نبی کے اکس کے فرماد کی تو کون سی جنگیں جیتے ہیں نہیں نہیں ان میں کیا کہا آپ نے کون سی جنگ جیتیں گے کون کون سی جنگ جیتیں گے جنگ جیتنا یا ہارنا یہ نصیرت نبی سیگھ کا چل گیا کہ ہنین میں کیا ہوا اور عہد میں کیا ہوا جنگ جیتنے کے لئے نہیں جنگ کرتا مسلمان یاد رکھئے گا بہت دھیار میں رکھیں سمپل کانسپٹ ہے اگر جنگ جیتنے کے لئے کٹیری ہوتا تو کوئی نبی بھی کوئی بھی جنگ نہ ہارتا صرف نبی علیہ السلام کی بات نہیں کرو میں جنگ جیتنا مقصد نہیں ہے جس علی بن نبی طالب سے جمل کے دوران ایک صحابی نے پوچھا کہ ادھر بھی جیترین نام ادھر بھی جیترین نام جنگ کون جنگ پہ جا رہا ہے تو علی بن نبی طالب نے کہا جو ادھر سے بھی اللہ کے لئے لڑے وہ بھی جنٹی ہے جو ادھر سے بھی صرف اللہ کے لئے لڑے وہ بھی جنٹی ہے جو علی کے لئے لڑا ہے وہ جنٹی نہیں جو محابیہ کے لئے لڑا ہے وہ جنٹی نہیں جو اللہ کے لئے لڑا ہے وہ جنٹی ہے یہاں لکھ شکا جنگ جیتنا ہارنے کا نہیں مقصد ہوتاектор اہد کی بات ہی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہد کے اوپر مبارک باتوں کی آیتیں دیئیں بشارتیں آئیں ہیں عوض کی بڑھائی کے بعد اور بدر پر جو جیتے تھے سختی والی آئے جائیں ہیں بروج کی پوری کی پوری قوم آدھو چلانگ ماری ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑی کامیاب ہی نہیں میں نے آج تک بتائی یہ سب سے بڑے کامیاب لوگ ہیں میں ہمیں نقصر اس بات دوں میں جان کے طالبان کی اگزیمپل دے رہے اس وقت ہاتھ ٹاپک ہیں اور لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو برینڈ کر کے اس کو کیا سے کہتے ہیں گلیمرائز کریں کہ طالبان جیت کے کل طالبان ہار بھی سکتے ہیں طالبان is nothing یاد اچھے گا طالبان کوئی نظریاتی مسلمان بنے جذباتی مسلمان نہیں بنے ہاں کل وہ دو نمبر ہی کریں گے اللہ ان کو بھی پسپا کرے کوئی کسی کا کوئی محمد چاچے کا بیٹا نہیں اسلام میں جو یہ نظام پورا کر ہمارا کام ہے بھئی اس نظام کے استحقام کے لئے ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں دیکھیں اور تو میں آسان مدبعہ بتاؤں جن کو جہاں سے ترہا سی ان کو تو میں ویٹو مبارک بات دے رہا ہوں کہ جہاں سے ختم ہو گیا آپ خالی کانٹریبوشن کریں جنہوں سکیاں بناو جاؤ اپنے شوق پورے کرو دنیا پوری فتح بھی تو کرنی ہے نا ایسے تو نہیں کام ہونے والا اگلے دو سو سال ریکھیں اگر طالبان فیل ہو گئی نا میں بتا رہا ہوں آپ کو اگلے دو سو سال تک پاکستان کا بچہ اسلام میں نہیں آئے گا یورپ کا بچہ نہیں آئے گا کہ یہ تھا تمہاری خلافت کا انتظام موں کے بل گرہا کے ان کو سکسیس دینا اتنا ضروری ہے یہ اسرائیل سے دس گناہ رہا سنسٹیف کام ہے اسرائیل فیل ہوتا ہے مغدوبی علیہ میں ہاں مغدوبی علیہ میں پھر اس کا پٹائی ہو جانی ہے پھر اوپر آئیں گے پھر پٹائیں گے اللہ نے کس پر میں پٹائی لکھی ہمارے سارے ایسے نہیں ہے اللہ نے کوئی بازہ کیا ہوا اللہ نے کہا نظام کورا کرے گا تو ان کے اوپر اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی نظام پرفیٹ کر دوں گا آج دنیا کا کوئی بھی ملکہ سے نہیں ہے جو فوقی ہم یا تحتیم کی اوپر ریسرچ نہیں کر رہا فوقی ہم تحتیم بھی ریسرچ جاتے ہیں مادنیات ایگری کلچر فوقی ہم کیا سپیس ایسٹرانومی ایگری کلچر کی بارش کا نظام ہے سارا کیا کرے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ نے خود آئیتوں میں بتایا کہ جب دین ناکامت دین دین نافذ کرو گا تم دیکھو اوپر نیچے دو رہے سٹل کر دوں گا اللہ اکنومکس کے وعدے کر رہے ہیں فائنس کے وعدے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مگر ہمیں یقین نہیں آرہا میرا اللہ پتہ نہیں سچا جھوٹا ہے یہ بات نہیں آرہی یہی اور کیا اس کے مطلب ہے اللہ کا وعدہ پتا ہوتا تو اسطلال لگاتے ہیں کہ فوقی ملہ پتا ہو خالد و لید ایسے دہر موہ میں ڈالتے ہیں کہ جب اللہ نے لکھی میں کیسے ملہ ہوگا مجھے تو اللہ مالے گا تیرے زہر مالے گا یقینی شکل کو کہتے ہیں ہمیں یہی نہیں لکھینا قرآن کے آیت مجھے اوپر ڈریکٹ آ رہی ہے مجھے نہیں سو یہی ہے جو قویشن ہے اس عوض میں یہ ہوا ہے ہنین سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے جس نے سیرہ میں ہنین پڑھ لیو وہ کیسے اگلے دو تین نہیں رویا دیکھے سو اس طرح نہیں دیکھیں گے آپ کے ہار گئے یا جیت گئے اپیرنٹ وکٹری اپیرنٹ سکسس is nothing طالبان کوئی جنگ نہیں میں نے آپ سے کہنا جنگ تو بھی شروع ہوئی ہے کوئی نہ بولے طالبان جیت گئے ہم نے اگر کچھ نہ کیا مسلمان ہار جائیں گے ہم نے کچھ کیا تو مسلمان چاہت جیت جائیں طالبان کے چیز ہے کل کسی اور ملک میں ہوگا ہم میرا مو ہم اس کی بات کر رہے ہوں گے کل انگرنیشیا میں اگر سودان میں اگر سمالی میں اگر 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 ہوگا اللہ کہے پاکستان میں اسلام کے نظام ہوگا لوگ ہمارے بارے میں کہہ رہو پاکستان سلام آدھ کو فیننس کرو اسلام آدھ میں انہوں نے اس کی بھروت کاش ایسے ہو تیل عویف کے اوپر آکے کانسیپ کلیر کیسے ہو جاتا ہے سب کا ہمارے اوپر آکے کانسیپ کنٹیر کیسے ہو جاتا ہے جیزر ختم کریں گے نا پھر لازک کسیپ صاحب میرے کسیپ یہ ہے کہ جو مارٹر فیٹکس ہے اس کو ہم جو اس طرح جو اس کا سکتے ہیں مارٹر سکالرز کے اس کے ذریعے جو ہمارے میسیج ہیں اس کو آکے پاکٹ کریں کہ جو مارٹر فیٹکس ہے اس کے ساتھ سے پتہ چلتا ہے کہ جو ریشنل جو تھاٹ تھی جو جو انہوں نے کلیئیٹ تھی وہ ان کی اوپر پتہ چلتے ہیں لیکن اس بات کا یوٹ پر ہیٹنا ابھی ان کو پتہ نہیں ہے اور سیکنڈ بات اکیم ہے کہ جو مطلب جو سلوشن بھی ہے کوئی بھی کلیئیٹ کنٹیز آزاد ہوا کلیئے تھے وہ آزاد اس لیے ہوتے تھے کہ وہ اپنی جو مانٹس تھی اس میں اپنی کلچر کو پنک سکی لیکن اگر اب تو ایک انڈیپینڈنٹ کرتی ہونے کا مقصد ہی نہیں رہا کیونکہ جب پوری یونیورس ہے وہ گروپلی کنیکٹیڈ ہے تو آپ اپنی مرک کو اور اپنی نویت کو بیٹ کا انٹیٹ ہے اس سے بچانے کے لیے کچھ بھی نکھا رہا ہے مثلا آپ کے لگتے جس طرح یوٹیوب پہ ہوتے ہیں سنگل کے دنیا کے فہاں بیٹھ ہمیں ادھر ہوتے ہیں اس لیے ہمیں ایک سسٹیمیٹک اپروچ جن ہی اپنانی سہی کہ آپ اپنی ایپ لانچ کریں یوٹیوب سے سوشل سیزیں ادھر سے علاق ہوگے ایک مسلم ملکم سسٹم بنے جس سوشل میڈیا ہے اور میڈیو سو سمیلائز کیا جو پہلا سوال بھولی گئو فیدیکس سے دو رکھا میں سوچ دو تین ادوار بڑے ریسنٹ گزر ابھی آخری تک ایک ٹرینزشن چل رہی ہے موڈنیزم کی موڈنیزم کی اوپر میں لیکچر ایک ویڈیو میں دیا ہو ہے سائنس جو ہے سائنس وہ سروائب کرے گی فیزکس سروائب کرے گی پوست موڈنیزم کو سروائب کرے گی پوست اگر اس نے سائنس کے پر حملہ کیا تو اپنے موڈنیزم خود گر کے مر جائے گا موڈنیزم پوست موڈنیزم جو ہے موڈنیزم کے خلاف یہ مسئلہ تھا کہ بھئیہ ایٹم میں تم نہیں بنایا فائدہ تمہاری سائنس کا اینڈ میں تو بندی مار دیتے ہو اینڈ میں تو انسان ماری جاتے سائنس اتنا بڑا خطرہ ہے سائنس میں تو اس لئے پوست موڈنیزم کی بنا پڑی مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ ہوں کہ قرآن پاک میں سائنس کی آیتیں ہیں اس وقت سائنس لگ رہی ہے کل کیا پتہ مگر ابھی جو لگ رہے سائنس جہاں تک کبھی بھی قرآن پاک میں یہ عدم دیکھیں سائنس نے کہ دیا تو قرآن پاک آیت آگے پرچا کر رہے ہوں سائنس کل نہ بھی کچھ کہے تب بھی قرآن کی آیت ویسی رہی مگر قرآن پاک میں فیزکس کی جو سمرات نظر آ رہے ہیں فیزکس جس لیول تک پہنچے قرآن کے لیول تک پہنچے کوش کر رہی ہے الحمدللہ کہ قرآن پاک کی لینج سے بھی ہم فیزکس دیکھ سکتے ہیں سورہ تکویر ہے سورہ کاف ہے سورہ کیاپ سورہ بنی سرائیل ہے سٹارڈی سائنس سے ہوتی فیزکس ٹائم ٹریول سے ہوتی سورہ بنی سرائل سورہ واقعہ ہے میں کیا گنتی بتاؤں گمز گم پچیس تیس سورتیں فیزکس کے ایسے میرے کس اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں سورت میں چار 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 آئیت سائنس سے مسلمان ہونے کے ناتے نہیں ہو سکتے مسلمان سکولر سائنس کے اندر جب نوبل پرائز سلانگ لگائے گا تو لوگوں جیسے چائنیز کی بارے میں کیا پتہ سمجھے چائنیز میں واقعی تیر ہوتے پیکٹس ہوتی ہوتی اسی طریقے سے الگ قوموں کی الگ نشانی ہوتی مسلمان کے بارے میں پہلے یہی بات تھا یہ بالجی میں بہت تیر اب نہیں ہم پہلے بالجی ہم سے سیکھتے تھے ہم نے چھوڑ دی کوئی بات نہیں چھوڑی ہوئی تھی کوئی تو سائنس پکرو مگر مسلمان جب تک فیزکس کی اوپر جس نہیں لگاتا تب تک فیراؤن نہیں مار سکتا میرے بچوں میں آنا ہے سٹیفن آکنز تو یہ بول گیا آئینس ٹھائن تو یہ بول فیراؤن کے جادوکروں کے اوپر جادو والا کی لیگ کا مقابلہ کیوں کیا گیا اللہ نے وہ موزد دیا جو فیراؤن کی جادوکروں کو سمجھ جاتا تھا فیراؤن کے جادوکر اسی وقت مسلمان ہو گئے تھی یہ ایک عام بندے کے بات کی بات نے اس نے کی تو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی جب نبی اسلام کو جب انہوں نے کہ نہیں یہ عام بندے کی بات نہیں جو یہ لکھ کے لے آیا ہے یہ بڑے بڑا شاعر نہیں لکھ سکتا سو بلکل اس لکھے سائنٹیس بھی کیوں نہیں بولیں گے مسلمان کو کیوں نہیں بول رہے کہ نہیں یہ ہمارے بات کی تھیوری نہیں ہے جو کہ تُو نے دے دی بلکل ٹھیک بات کی مگر کہاں جا کے سوچے تو پچھلے قرآن سے سوچے تب جا کے فیزکس کا دور قرآن پاک کے پر لے کے اوڑے گا ورنہ نہیں اس فیزکس اور قرآن سکتا ہے ایسے ماں اور باپ رکھیں گے بس آس کوش نماز مسئل میں نماز مسئلہ نماز بھی سو رہے آپ ایسا کریں سو نماز کے سو 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 نماز دی ایم 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 ویڈیا اور میں آپ نے جو گرامر کی بات کی اس کے بات جو آس کل نیت سوریرا کا زیادہ زور ہے ہماری یوٹیو پر کافی ایکس تک تو یہاں پر اس پر میڈیا اس پر انیمیشن میں پوچھ جاتا ہوں کہ میں اس پر کوئی نماز کر نہیں اور آپ نہیں رسورس یا پھر تائم کیونکہ ہم ہم اپنی جنگ وقاس آس صاحب کا ایک نمبر رسول آپ نے رکھنا ہے جو ایکٹیوزم کے اندر آکے مسلمان لڑکوں لڑکیوں کو اپنے سرکل میں لفت دیں گے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ضروری ہے اس کے لئے جو بچوں کو سکھائیں گے آپ کی نہیں ضروری آپ کا وقت چاہیں گے بس سمجھے بکاس صاحب صاحب سے آپ نے اس رابطہ کرنا ہے کہ ہم نے بھی سمجھ رائے اب میں وہ سے چلا جاؤں گا تو باہ کیا آپ نے کچھ کرنا نہیں آپ کچھ کرنا ہے فطرہ تا آپ پکل ممبر کی کہتے جو میں کہ آرکی ٹائپ کریٹ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے سر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کی ایک ویڈیو کی جس میں ایک بات بتا دوں بہت اچھا سوال کیا ہے میں اس بات آج کی سمری لے جائے میں آپ کا سوال سمجھ ہوں مگر آپ سمجھ یہ ہے جب تک آپ دنیا میں اپنے اپنے ٹائم کے فیران کو انٹلیکچول مار نہیں دے رہے نا تو خدا کا واضح تلوار اور بالا سے کچھ نہیں ہونے آج خلافت آگئی کل آپ کے بچوں نے امریکہ بھاگ جانا جیسے جاہل میں دیکھ ہے نا طلبان کے رون آنے میں آج واک اینڈ سے جاد ہو رہے گا تو واک اینڈ والے بھی جاد جاد پھاگ گیا امریکہ جانے کے یہ ہم سب جائیں گے خلاف ہم نہیں ریڈی خلاف خلاف ہم سنگ ریڈی خلاف ہم ہم پرائیم نیشن ہماری جب تک آپ اپنی پوری نیت دنیا وہاں سے تنہی لوگ نہیں پیپل کو ہاں مولی بھی نہیں بنتا یہاں پہ کیوں ہر بنا گسارے بلکل اس طریقے سے ریسر سینٹر بلکل اس طریقے سے انٹی ایر میکنیزم جو ان کی وار فیر کو کرے ہر دفعہ حواست حملہ ہوتا پارڈی لوگ ہیں وہ ان کو زمینی حملہ ہونی سکتا ہر چیز دیکھیں پڑتی ایک جگہ پہ پورا سسٹم بنانے کچھ کر رہے ہمیں فیزیسس چاہیے ہی چاہیے اندر فیزیس کے بغیر جنگ جیتے جائے گی وہاں پہ اندر سٹین جنگ جیتنا آرنا اللہ کام ہے نعوذ بللہ میں نے کیا کیوں نہیں کلوائی ہر نبی کو اپنے انٹلیکچول elite کا موزہ ملتا ہے ہماری انٹلیکچول elite سٹیم فیلڈ نے بیٹھی جو فیزیس کا بندہ پروفیسر بولے کہ ہمارے بچے ایسے مانے حدیث ہے کوئی حدیث بل کیسے نہیں مانتا یہ بناتی ہے جو سینس ہر دو سو سال میں خود بھی پیٹھ رہی ہو اپنے موہ پہ اس لیے میں سائنس کی اتنی خاص عزت نہیں کرتا مگر اتنی ضرور کرتا ہوں کہ اپنے دور کے فیرون کو اس سے احران ہے اور اس میں اللہ نے بھی راستے دیئیں قرآن پاک ہے تو ضرور اس کے اوپر آپ جیسر گانی رہتے ہیں یہ لوگ خود بھی دنی درس قرآن کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں اس کے لیتے ہیں بہت سوال ہے یہ برج یہ جا دکھے گا یہ کہ رہے ہیں کہ کلاسکل مولوی ہے میٹھے 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 مولوی وہ کہتے ہیں کہ تم زیادہ اگریسیو مدودی کے فالور ہو تم جا کہ تم اسلام سے دور بگانے کی سب سے پیاری مشین ہو کہ کچھ کرنا نہ پڑی بس نماز پڑھ جو کہ میں نے بھی آپ کو کہایا میں نے اس لکھا بیچ میں آنا بہت ضروری ہے آپ آج بندوق اٹھائیں گے کل آپ کے بچوں نے کافر ہو آنا ماننا پڑے گا آپ کو اسٹیبلشمنٹ خلافہ کوئی چھوٹا کونسپ نہیں ہے عبداللہ بنے یا عبد المطلب اس طرح آپ اور میں محمد نہیں بن سکرے نا مسئلہ یہ ہے تو ہم کیا کریں گے اسی وقت عبداللہ یا عبد المطلب کے مشین پہ آگے بھائی اگلی نیرلیشن کیسے تیار کی جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان جہاد کے بغیر مسلمان ہو یہ ہو نہیں سکتا کبھی حض عمر نے کہا جو مسلمان جہاد بھی خواہش بغیر مر گیا تو اس کو بھی خواہش ملے گی جو نبی اسلام نے کہا یعنی مر رہے یعنی کرشن مر رہے تو مسلمان نہیں مر رہا ہو یہ بہت دھیان میں رکھنا تو یہ جتے بھی تریڈیشن کہتے مدودی موبیلائز کر رہے اللہ کرے موبیلائز کر دے مدودی صاحب کی موبیمٹ تو موبیلائز نہیں کی دوکٹر اسران بھی فیل ہو گئے مانے صحیح سچ بات کدھ تنظیم السلامی کی سنٹرز کام ایک خلافت کا انتظام کل رہے اور شکر اللہ ہم سہی کام لے کچھ نہیں پتا نئی سورس اینرژی ڈسکوبر ہو جائے فیسکس اگم زیرو ہو جائے فوسل فیول ویلیو ختم فیسکس زیرو اچانک پھر موریلیٹی کر اوپر چلی جائے جائے جب ہائرک کے پاس ہر چیز آگئی ہے سب سلوک پر بات آگی سب پیسے مل جائیں تب ہمیں ہائرارکی بنانی اپنی تو پھر جو اچھا سلوک کرے گا اس وقت پاور اور ریسورس کیلئے کر رہے ہم سو اندرسٹین انفینیٹ گیم اسی نہیں اسلام انفینیٹ گیم فوٹبال کرکٹ کھیل گیا اور دیکھتے اسلام میں بھی میری لائف میں بھی کیسے ہوگا پیدا ہوا پیسے میں آنگا مر جا ہوا ایسے نہیں ہوتا انفینیٹ گیم کے انفینیٹ رولز ہوتے ہر چیز بنانی ہے ہمیں ریسرچ سینٹرز یونیورسٹی اس وقت مجاہدی سے بہت زیادہ ضرور تھا کیونکہ 200 ساتھ سرائیویل کیسے کریں آج میں رائی کر کے ملے بیٹوں کو تیار کر سکتے کیوں ایسے نہیں اس لیکچر نے پائے گئے یہاں پہ ہم concert بھی کر سکتے تھے آپ کسی وجہ سیدھر پائے گئے بھی اندرسٹین دنیا میں زندہ ہیں اللہ کیاں تکے نہیں کسی وجہ سے اللہ نے کو یہاں پیس کیا آرمی کا جہال دردتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے میپ پہ کہاں فوجی بھیجنے ہیں تو وہاں پہ پیرا ٹوپر نیچے پھیکتے ہیں نا آب آدم کے پہلے بیٹے بھی سکتے تھے یہاں پہ کیسے آگئے اللہ نے کسی ایک پروٹوکال میں بھیجا ہے اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں پریپریشن کرے یا اپنی یا اپنے پوتے کی یا اپنے بیٹے کی زیادہ دور کی سوچیں گے تو بیٹا نہیں تیار ہوگا بتا دوں اور بیٹے کے بھی نہیں سوچیں گے تو خود کو بھی نہیں تیار کریں بہت بہت ہمارے ہمارے سکتے آپ سکتے آپ سب کا حامی و ناصر میں جا رہا ہوں بہت بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ چھوٹی سی محفل نہیں ہے میرے لیے یہ بہت بڑی امیر تکرن ہے پاکستانی جوان کمرے میں اللہ کی بات سننے آیا بھائے اور وہ میری ٹون میں سمجھ میری ٹون میں آدھی جگہ میں میں بہن ہوں پاکستان میں